اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے اس ممیمریبل ڈیبیٹ میں اور ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے کارڈنیٹر شاداب جڑ چکے ہیں اور سمیر جڑ چکے ہیں سمیر صدھارت اور دینی بھائی نام سے جو جڑے ہیں وہ مرزا غالب ہیں جو سمیر کے کارڈنیٹر ہیں اور جسٹ کچھ ٹیکنیکل پرابلم سمیر کی سائٹ سے وہ جسٹ ابھی سالف کر رہے ہیں اور جیسے ہی ان کا سالف ہو جائے گا اور وہ اپنے چینل پر لائف سٹارٹ کر دیں گے ویسے ہی ہم ڈیبیٹ سٹارٹ کریں گے تب تک کے لیے جیسے کہا جاتا ہے سائلنس اس گولڈن تو ہم سب ویٹ کریں گے تب تک جب تک سمیر کے یہاں سے ایک گرین سگنل آ جائے اس ویسے ہی ہم لوگ سٹارٹ کر دیں گے اب تب تک وہ میسیجز آئیں گے کہ کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے تو کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے میں آپ لوگوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں ہم ویٹ کریں گے اور میں بھی کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ میں نے سمیر کو یہی کہا تھا آپ بھی کچھ مت بولی لاسٹ ٹیم میں نے کہا تھا تو میں بھی اب وہ چیز فالو کروں گا میوٹ کر رہا ہوں آپ نے آپ کو موسیقا 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 جی کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو ٹھٹھا کر رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے موسیقا مجھے سمیر آپ آ چکے ہیں finally سمیر آپ آ چکے ہیں finally are you ready ggm ready ggm ready آپ کی آواز lag کر رہی ہے کچھ کہیے internet کا سائد problem سمیر آپ کی آواز کافی lag کر رہی ہے جی کیا میری آواز ابھی آ رہی ہے آ رہی ہے لیکن lag کر رہی ہے آپ کی ویڈیو بھی میں دوبارہ جڑتا ہوں تو اگر ہم یہ چیز تھوڑا دیر پہلے سمیر بھائی کر لیتے جیسا کہ پچھلے ڈیویٹ میں ڈیسائیڈڈ تھا مطلب کہ ان کے طرف سے آ رہا تھا کہ آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے تو زیادہ اچھا رہتا مجھے لگتا ہوتا ہے تو پروبلم پہلے بھی ہوئی تھی پروبلم اب بھی ہوگئی تو اس نے اتنی کوئی بڑی بات تو ہے نہیں پچھلے بار سمیر بھائی نے بولا تھا کہ وہ پہلے سے آ جاتے زیادہ بہتو جلدی تو وہی ہم سوچ رہتے کہ اس بار سمیر بھائی جلدی آ جاتے تو ہو جاتا لیکن وہ ہوا نہیں کوئی نہیں جی جی تو سمیر جاتے موسیقی 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 کے چینل پہ یہ چلے گا انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ آج کا جو تاریخ ہے وہ نو بجے سے رہے گا دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم a true prophet and messenger of god یہ آج کا ٹاپک ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے آج کے debate کے rules and regulation میں کہ debate جو ہے وہ اردو ہندی میں ہوگا لیکن آپ انگلیش میں quotations کو لا سکتے ہیں انگلیش میں جو quotations ہے اگر scriptures سے آپ کو لانا ہے تو آپ اس کو لا سکتے ہیں انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ fourth point یہ ہے اور یہ چیز آپ کو دھیان دے کہ مطلب کی جو format ہے وہ یہ ہے کہ پانچ منٹ کا opening speech ہے دونوں speakers جو آپ کو بولیں گے اور اس opening speech میں آپ کو یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کو صرف اپنا position state کرنا ہے کسی سے سوال نہیں کرنا کیونکہ سوال آپ کو انشاءاللہ سوال کے لیے آگے format ہے جو کی topic wise ہم لوگ انشاءاللہ سوال کے اوپر جائیں گے تو five minutes دونوں speakers کو دیا جائے گا جس میں آپ کو صرف اپنا position state کرنا ہے اور آپ کو سوال نہیں کرنا ہے کسی speaker سے اس کے بعد آپ topic مطلب کے speaker one جو ہے وہ اپنا topic start کریں گے تین minutes میں وہ اپنا question کو رکھیں گے ایک سوال کو رکھیں گے اور اس کے بعد وہ پانچ minutes میں اس کا جواب دیا جائے گا سامنے والے speaker اور پھر دوسرے جو speaker جنہوں نے question کیا تھا ان کو counter کرنے کا پانچ minutes میں دیا جائے گا اور یہ چلتے رہے گا یہ چیز چلتے رہے گا پانچ گھنٹے کا ہم لوگ کا maximum limit ہے لیکن اگر دونوں speaker ready ہو جائے تو اگر اس پہ سہمت ہو تو پانچ گھنٹے سے پہلے بھی اس کو ہم لوگ end کریا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے topic one topic two پہ پھر questions رہے گا speaker two اس کو سوال کریں گے تین minute میں پانچ minute میں اس کو جواب دیا جائے گا پھر counter پانچ minute یہ چلتے رہے گا جب تک کہ ہم لوگ second topic پہ آگے بڑھنے جاتے ہیں دونوں speakers اس پہ منظور رہیں گے اور یہ بھی خاص دھیان رکھیں کہ دونوں speakers کو alternately ایک ایک topic پہ بات کرنا ہے نہ کی آپ کو وہاں پر ایک ہی ساتھ میں دس topics کو چھڑنا ہے میں اس بات کا خاص خیال رکھوں گا کہ آپ ایک بار میں ایک ہی topic کو وہاں پہ لا رہے ہیں اور دس topics کو وہاں پہ آپ نہیں لائے ایک بار میں ٹھیک ہے جو بھی ورث سے آپ کو چلانا ہے religious scriptures سے وہ آپ کو full میں show کرنا ہے complete text کے ساتھ آپ کو show کرنا ہے point number 5 یہ ہے کہ دو coordinators رہیں گے جو کہ میں خود ہوں اور ایک اور دینی بھائے ہے ex-muslim samir کی طرف سے point number 6 جو آج debate ریگولیشن میں کہ جو لینگویج رہے گا بیٹ وہ ریسپیکٹ فول رہنا چاہیے اور انسلٹنگ نہیں رہنا چاہیے point number 7 کسی بھی ڈائیٹی یا ریلیجیس فگر کو آپ کو ابیوز نہیں کرنا اگر کوئی ابیوز کرتا ہے اگر کوئی گالیا دیتا ہے تو مجھے پورا کرے یہ ریکلیر کرنے کا کہ وہ سپیکر کی اس وقت ڈیفیٹ ہو گئی اسی طریقے سے live chat اور super chat آپ کے چینل پہ آن رہ سکتا ہے لیکن سکرین پہ وہ نہیں چلے گا کسی بھی سپیکر کو یہ حق نہیں رہے گا کہ آپ کو میوٹ کرنا ہے دوسرے سپیکر کو یا انٹرپٹ کرنا ہے سکرین پہ جب دوسرا سپیکر کچھ پریزنٹ کر رہا ہے اس کو دونوں ہی ایڈمین ہے تو آپ کو یہ حق نہیں رہے گا کہ آپ کسی کو انٹرپٹ کرے لیکن as a moderator مجھے یہ حق رہے گا کہ روس and regulations کو تو میں اس کو انٹرپٹ کرنا یہ چیز آپ and moment پہ last time پہ نہیں کر سکتے جو بھی rules and regulations پہ بات ہویا ہی جو finalize ہوا ہے اس بھی پہ ہم لوگ سکتے 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 لیکن debate کے ساتھ آپ کو بند کر دینا ہے first speaker decide کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں کہ toss of the coin کریں گے toss coin کو toss کر کے انشاءاللہ first speaker کو decide کریں اور second speaker کو last بولنے کا یہ حق ملے گا کہ last end میں وہ بولے اور point number 16 there will not be any announcement by any speaker کہ کوئی بھی speaker کوئی announcement نہیں کرے گا debate سے پہلے دونوں side کو powerpoint presentation چلانے کا حق رہے گا links اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ready رکھنا ہوگا اگر verification کے لیے کوئی مانگے تو آپ کو ready رکھنا ہوگا debate کنکلوزن میں کوئی بھی questions ریز نہیں کرنا ہے کہ کنکلوزن میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کنکلوزن میں آپ کو کوئی ریز نہیں کرنا ہے تو یہ rules and regulations تھا جو میں شیئر کر دیا اور میں خاص خیال رکھوں گا جو بھی rules and regulations ہے جیسے آپ کو اپنا position state کرنا ایک بار میں ایک topic deal کرنا ہے ایک بار میں ایک questions کتھو ہم جائیں گے تو وہ سب کو enforce کرنا یہ as moderator میرا حق رہے گا جی زید بھائی moderator کا میں ایک بات واضح کر دوں کہ شاد آپ میری طرف سے moderator ہے اور مرزا غالب سمیر کی طرف سے ہے اور دونوں مل کے moderation کریں گے اور جو rules ہے شاد آپ نے پڑھ کے explain کی ہیں تاکہ ہم چیز کو follow کریں لیکن سب سے important چیز ہے better understanding کے ساتھ debate ہو وہ ہی سب سے best چیز ہوتی ہے کوئی implement کرنے کی کوئی ایسی ضرورت نہ ہو understanding کے ساتھ اچھی کیا سمیر آپ فرس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنفرم کریے ایک سگند لیکن پوٹ مائے لیکٹوک چارج کنفرم سپ اگر لگوں کو جی ہاں آ رہی ہاں دیکھیں آن لائن ٹاوز کا سسٹم مجھے پتا نہیں کیسے ہوتا لیکن اگر آپ پچھلی بار آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کیا میں فرس سٹارٹ کر سکتا ہوں فرس دیویٹ میں تو میں نے بولا تھا کہ ٹھیک آپ سٹارٹ کر لیں تو چلیں ایک کام کرتے ہیں عزت صاحب کہ اس بار بھی سٹارٹ آف ہی کر لیں اس بار اگر آپ سٹارٹ کر نا چاہتے تو میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں اور اگر آپ سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ ٹوس اس کے اگر دونوں پہلو مجھے دکھا دیے جائیں کہ کس طرف کیا ہے تو زیادہ ہوگا یہ تیل سے یہ ابھی جو چل رہا ٹھیک ہے یہ فلپ کیا میں نے فلپ ہو رہا ہے اور یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے ٹیلز لکھا بھی رہا اس میں ایک بار ایک بار اور فلپ کر دے چلیے فلپ کر دے رہے ایک بار اور اور یہ ٹیلز آگیا ٹھیک ہے ضروری نہیں ٹیلز ہی آگا کیکہ میں فلپ کروں گا تو یہاں پہ ہو سکتا فر سے ہیٹس آجائے یا ٹیلز آجائے کچھ بھی آ سکتا یہ گوگل کا یہ ہے کوئی ایسا نہیں اس میں دیکھیں بار بار ٹیلز بھی آگیا دو بار ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں فلپ کرتا ہوں زیادہ بھائی آپ کال کر ٹھیک ہے سردہ نہیں سمیر کو کال کر رہا ہوں ہاں سمیر کال کریں اچھا سمیر بھائی آپ آپ کال کر دیجیے ٹھیک ہے سمیر بھائی میں فلپ کر رہا ہوں بولیے ہیڈ ہیڈ چھائی چلیے ہیڈس آگیا تو بولیے سمیر بھائی آپ پہلا جانا چاہیں گے میں چاہتا ہوں زیادہ صاحب سٹارٹ کریں میں انڈ کروں گا نو پرابلم نو پرابلم ایک منٹ ہولڈ کریں میں پاہو پائنٹ لوڈ کر لوں جی ہاں either old گ گ میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں آج کے اس ڈیبیٹ میں ہمارا ٹاپک ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کے سچے ٹرو پروفیٹ اینڈ میسنجر پیغمبر اور رسول ہیں یہ ہمارا سوال ہے اور میں آپ سب کے سامنے یہ میسج رکھنا چاہتا ہوں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اوپر والے کے گوڑ کے سچے میسنجر ہیں اور اس تعلق سے آپ یہ دیکھوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو دشمن تھے جو ان کے انمیز تھے وہ انمیز سے جب پوچھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب صفا پہاڑ پہ چڑھ کے پوچھا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم مانوں گے تو انہاں نے کہا ما جربنا علیہ کا کذبہ ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں اور یہاں تک معاملہ تھا کہ جب مشرقین مکہ کے سردار ابو سفیان ہریکلس جو اس وقت کے بیزانٹائن ایمپائر کے ایک ایمپرر تھے ان کے سامنے جب ملاقات ہوئی اور جب باتیں ہوئی فیس ٹو فیس اور ہریکلس نے جب سوال پوچھا اور سوالوں میں سے یہ سوال پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے جھوٹ بولتے ہوئے پہلے پایا ہے تو انہاں نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں پایا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ میرے دوسرے ساتھی نہیں ہوتے اور ہریکلس نے یہ ٹرمز نہیں رکھی ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم جو کہوں گے اگر یہ غلط بولے تو وہ لوگ کانٹرڈک کریں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کنڈیشن نہیں ہوتی تو میں جھوٹ بول دیتا ان کے بارے میں جھوٹی باتیں بولتا لیکن یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو زندگی تھی فورٹی ہرز کی جو لائف تھی جو لوگوں کے سامنے تھی تو دشمن بھی گواہی دیتے تھے کہ وہ سچے تھے اب میرا سمیر سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے سامنے جو ڈائریکٹ ٹاپک ہے وہ ڈائریکٹ ٹاپک کو آپ سب سے پہلے فیز کریے اور یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اگر آپ کہتے ہو نہیں تھے کیونکہ نبوت کا دعویٰ تو انہوں نے کیا پیغمبر ہونے کا دعویٰ تو انہوں نے کیا کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کیا اب ہم کہتے ہیں اور ہم مانتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ سچے پیغمبر اور رسول تھے اگر آپ کہتے ہو سچے نہیں تھے تو آپ پروف لاؤ اس چیز کا آپ اس چیز کا پروف لاؤ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی انسان ان کی لائف کو پڑھ لے بائیورفی پڑھ لے تو بات یہی فیلنگ آتی ہے کہ he was truthful in what he said جو وہ کہتے تھے اس میں سچے تھے جو وہ بولتے تھے اس میں سچے تھے جو وہ کرتے تھے اس میں سچے تھے ان کی پوری لائف سچائی پہ بیس تھی ان کی پوری زندگی کو کوئی پڑھے صرف باعث اور پریجیوٹس کے بغیر پڑھے اور میرا انشاءاللہ آج گول ہے کہ جو جھوٹ ان کے تعلق سے فہلائے جاتے ہیں جو جھوٹی غلط باتیں ان کے تعلق سے کہی جاتی ہے ان کی حقیقتیں آپ کے سامنے لائی جائے اسی لئے میں نے یہ ریکویس کیا کہ دو گھنٹہ ہمارا فکس ٹائم تھا لیکن کل میں نے ریکویس کیا کہ اور ٹائم چاہیے تاکہ سچائی آپ کے سامنے لائی جا سکے اور میں چاہتا ہوں کہ جو جھوٹ ان کے بارے میں کہے جاتے ہیں وہ ایکسپوز کی جائے آپ کے سامنے اور حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں ان کے بہت سارے پروفز ہیں بہت سارے دلائل ہیں کوئی بھی انسان صاحب دل سے دیکھنا چاہے تو اس کو دکھائی دے گا اور اگر وہ اس بات کو سمجھنا چاہے تو سمجھے گا اور آپ اصل بات یہ سمجھو کہ اوپر والا جس نے انسانوں کو بنایا ہم سب یہاں ہیں اور ہمارے کھانے کے لئے ارینجمنٹس یہاں پر ہے ہمارے سانس لینے کے لئے ہوا ہے ہمارے پہننے کے لئے لباس کے لئے وہ مٹیریل آویلبل ملا ہر چیز جو ہمیں چاہیے ایک سٹیبل آج چاہیا تھا وہ ہے اوزون لیئر کئی ساری ہنڈرڈز اور تھاؤزن آف ٹنگز انکاؤنٹیبل یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ خود سوچو کہ جس مالک نے اتنے سارے انتظام کیے ہمارے لئے کیا وہ ہمارے گائیڈنس کے لئے ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لئے مارک درشق پیغمبر رسول کو نہیں بھیجے گا تاکہ ہمیں صحیح راستہ بتا چلے اور وہ صحیح راستے کو جان کر ہم اسے مطابق زندگی جیئے تو کیا انسانوں کو ایسے ہی بغیر گائیڈنس کے چھوڑ دے گا کیا ایسے ہی جس کو جو کرنا ہے وہ کرے اندازے سے انومان سے پبلک اپینین سے کیا یہی ہے بیسس دیکھیں بات سمجھو کوئی کہے کہ ہم اس چیز سے اگری نہیں کرتے یہ چیز ان کی جو ٹیچنگ ہے ہم اس سے اگری نہیں کرتے اگر وہ کہہ رہا ہے تو اس کی بیسس کیا ہے کس بنیاد پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا اس چیز کو کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے کہ میں نہیں مانتا یہ اچھا نہیں ہے صحیح نہیں ہے برا نہیں ہے کیا ہے بیسس میں پوچھتا ہوں یہ سوال کیا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کو برا سمجھتے ہو تو کیا ہے بیسس اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی انسان اگر سچا ہے نا اور سچا پیغمبر ہے تو اس کے بعد میں کچھ چیزیں ایسی بھی زندگی میں آ سکتی ہے جس کی وزدم ہو سکتا ہے انسانوں کو تھوڑا بعد میں سمجھ میں آئے اور پبلک اوپینین جو ہوتا ہے نا پبلک اوپینین کہ لوگ پبلک اوپینین کے بیسس پہ صحیح اور غلط تیہ کرتے ہیں یہ کوئی صحیح بیسس نہیں ہے اگر پبلک اوپینین کے بیسس پہ چلنا ہے تو ہٹلر نے جب جرمنی کے پبلک اوپینین کریٹ کیا کہ ہم لوگ نازیز ہیں we are the superior race ہمارے پاس رائٹ ہے کہ ہم دنیا کو پر رول کریں دنیا کو اپریس کریں وہ بھی صحیح تھا پھر لیکن پبلک اوپینین دلیل نہیں ہے تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ہم سب as sensible human beings سوچیں کہ کیا ہے صحیح بات اور صحیح چیز کو جان کر اس مطابق ہم لوگ اپنی لائف کے اندر decisions لیں اور آگے بڑھیں میں خان سے آپ کو کلنا چاہ رہے ہیں جی جی تو وہ ٹائمر تھوڑا سے جی میں وہ دیکھ رہا ہوں سمیر بھائی میں as a moderator اس کو دیکھ رہا ہوں ٹائمر آبھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا زید بھائی وہ میں انشاءاللہ دیکھ رہا تھا تو انشاءاللہ میں موڈریٹر ہوں سمیر بھائی جی کیونکہ میں تھوڑ سے لیٹ سے چلائے تھے ایک منٹ لیٹ سے چلائے تھا جی میں بلتا دے رہا ہوں کیا ہوا ایک منٹ لیٹ سے چلائے تھا تو میں ایک منٹ پہ آپ کو روکنے والا تھا لیکن اس سے پہلے سمیر بھائی آگے دیکھیں میں یہاں پر اعتماد کی طور پر بیٹھا ہوں بھروسی کی طور پر بیٹھا ہوں جو موڈریٹر ہیں دونوں میں دونوں پر اعتماد کرتا ہوں تو میں امید کروں گا کہ آپ بھی انصاف کریں گے اور آپ اسلام کی teaching ایک منٹ مجھے ایک سیکنڈ نہیں ایک سٹر جو حق ہے وہی میں بولوں گا اس میں اللہ افیکٹی میں میری پیپٹی کھولتا ہوں میں ایک ریکویس کرنا چاہتا ہوں کہ کمنٹ میں ریسپیکفل کمنٹ رکھیں اور کسی کو بھی ابیوز نہ کریں اگر کوئی ابیوز کرے گا تو میں موڈریٹر سے ریکویس کرتا ہوں کہ ان کو ٹائم آٹ کیا جائے کسی کو بھی ان کو ٹائم آٹ کیا جائے ابیوزف کمنٹ ہم نہیں allow کریں ہم بلکل نہیں allow کریں سمیر کو بھی اپنے چینل پر فالو کرنا چاہی یہ policy اور abusive کمنٹ کو اگر کوئی کرتا اس کو ٹائم آٹ کیا جائے اور اگر پھر بھی کر رہا تو اس کو بلوک کیا جائے جی میں ریڈی ہوں کیا میں سٹارٹ کر سکتا ہوں جی آپ کو اب 5 میرٹ میں اپنا position سٹیٹ کرنا ہے جی آپ سٹارٹ کر جی سمیر بھائی جی سٹارٹ کرتا ہوں ٹائم میں نے آن کر دی ایک مسلم سمیر چینل کے اوپر جڑنے والے سبھی سننے والوں اور دیکھنے والوں کا سب سے پہلے بہت بہت زیادہ سواجت ہے جائن نمشکار وندے باترم سواجت ہے آپ سبھی لوگوں کا دوستو آج کا جو ڈیبیٹ ہے وہ ہے میرا زید پٹل صاحب کے ساتھ اور ہمارا ٹاپک ہے آج کا اس محمد پرو پروفیٹ اور میسنجر آف گورڈ اس کے تعلق سے ہم لوگ بات کریں گے آج اور زید پٹل صاحب سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس ٹاپک کے اوپر پوری مانداری کے ساتھ بات کریں گے تاکہ ہم کسی کنکلوزن کے اوپر پہنچ سکے جیسا کی شروع میں یہ تیہ ہوا تھا بات شیط کرتے ہوئے کہ پانچ منٹ میں انسان اپنا عقیدہ اسٹیبلش کرے گا لیکن مجھے اس کی بھی افسوس ہے کہ موڈریٹر نے انٹرپ نہیں کیا اور زہد صاحب نے اپنی بات کرتے ہوئے ہم اس سے تین چار سوال باقاعدہ کی ہے تو چلے اگر آپ نے سوال کی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ جاتا ہے تو بیسکل یہاں پر کانٹیکس میں لے کے چلوں گا صادق امین تھے لیکن اس پر جانے سے پہلے میں اپنا اسٹینڈ اسٹیبلش کروں گا جیسا کہ ہمارے مہترم زید صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ بتاؤں کہ میں کس میار پر یہ تائے کروں گا جج کرتا ہوں کیونکہ اللہ رسول صاحب جو ہے وہ کوئی ایک شخص انٹرویو دینے کے لئے جاتا ہے چاہے وہ کمپنی کا مالک انپڑ ہی کیوں نہ ہو چاہے اس کی ایجوکیشن کتنی بھی لوگ کیوں نہ ہو یا وہ ہائی سکول پاس ہو یا فیل ہو یا انٹرمیڈیو تو سامنے والا شخص اس سے مانگے گا کہ آپ کے پاس اس کی دلیل ہے کہ آپ انجین ہے اس time پر اس کو اپنے میریٹ دکھانی ہوگی تو جو میار جو میریٹ آپ اللہ قرآن کے اندر بتاتا ہے ایک نبی ہونے کے تعلق سے میں اس پر رسول اللہ کو جج کروں کہ کیا وہ اس میریٹ پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے اگر وہ قرآن کے جتنی بھی میریٹ ہیں اگر وہ اس پر پورے اترتے ہیں تو میں ان کا سچ سادق الامین تھے کون سی کتاب کو حدیث میں یہ ہے کہ وہ الامین تھے یا وہ صادق تھے یہ مجھے آپ بتائیے گا ضرور اور اگر آپ یہ کہتے کہ یہ صادق اور الامین مان رہے تھے تو صرف اگر ان کے قول کے اعتبار سے اللہ کے رسول کو صادق الامین مانتے ہیں تو وہ روز آپ مجھنون بولتے تھے کوئی پاگل شاعر کہتے تھے تو پھر تو ان کی باتوں پر بھی آپ ایمان لانا چاہیے اگر کافروں کا یہ کول آپ کے لئے کافی ہے یہ سمجھ لئے کہ وہ صادق الامین تھے اس کا رفرنش جرور پیش کیجئے کہ سادق الامین کیوں مانتے ہیں ان کو اور میں نے اپنا میار آپ کو بتا دیا کہ محامد رسول اللہ جو ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں ہے میرا میرے میری میری ریٹ ہے قرآن آپ کا اپنا اقیدہ اور آپ کے جو اقیدے سے پہلے اقیدیں موجود ہیں ان کے مجھے تو نہیں لگا کی position تھا لیکن چلی اب ہم اپنے topics کے طرف بڑھتے ہے اب جیسے کہ decided تھا ایک بات کہ دینا چاہتا ہوں یہاں پر sorry میرے turn نہیں میں بول رہا ہوں آپ کام ہے صرف کریں سمجھ رہے تب اگر یہ میرا کام صرف ٹائم دیکھ نا اگر ایسے چنے گا تو zی صاحب یہ تی 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 سوال پوچھتا ہوں کیا آپ کی میرے بیچ میں یہ تی نہیں تھا کہ moderator کا کام ہمارے بیچ صرف ٹائم دیکھ سمیر سدھار جی میں آپ کو بتا دے رہا ہوں سمیر اور سدھار جی کی میں صرف وہی بتا رہا رہا ہوں کی rules جو تھا اسی کو میں بتا رہا رہا ہوں ٹھیک رہے گا جو کہ زید بھائی یہاں پر ہے وہ 3 minutes ان کو دیا جائے گا پھر 5 minutes دوسرے جو answer دے گا اس کو ملے گا پھر 5 minutes کا counter وہ کریں گے پھر اس طریقے سے 5 minutes کا چلتے رہے گا ٹھیک ہے زید بھائی تو آپ 3 minutes کا question ہے اس کے لئے ready ہو جائے تو میں اس کے بعد timer کو چلا دوں گا کرتے ہیں ہم میں اپنا پہلا سوال وہی رکھ رہا ہوں جو میں اپنی opening statement میں اپنی position state کرتے وقت میں بتایا اور میرا سوال یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرک مکہ تھے جب ان کے سامنے اسلام کا message نہیں آیا تھا تب ان کی position کیا تھی تب وہ کیا چیز کر رہے تھے اور تب ان کا کیا کہنا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں clearly میں نے دو examples آپ کے سامنے رکھا کون سے رکھا جب اسلام کا message نہیں آیا تھا محمد صلی اللہ نے مسج دینے سے پہلے ان سے پوچھا تب کیا position تھی اور جب ابو صفیان کے اوپر pressure تھا کہ 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 کوئی contradک نہ کرے انہیں تب انہوں نے کیا کہا میں نے دونوں بات آپ کے سامنے رکھا میں آپ کے سامنے ایک اور دلیل یہاں رکھ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے تعلق سے بات ہوئی تھی کہ جب کعبہ بنا تھا پھر سے ری بلڈنگ ہوئی تو الامین ہے امانت دار ہے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کا کیا ججمن تھا جب ان کا conflict of interest نہیں ہوا جہاں پہ یہ ہوا کہ ہمارے پوروچ ہمارے پوروچ کا راستہ وہاں پہ جا کر ان کی positions change ہوئی کیونکہ conflict of interest تھا یہاں پہ بات یہ تھی کہ باپ دادا کے زمانے سے کوئی چیز چلتی ہے تو بہت سائے لوگوں کا آج بھی یہ معاملہ ہے کہ کہ ہمارے یہ چل رہا ہے دنیاوی معاملے میں دادا جی دھوٹی پہنتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا کہ میں بھی دھوٹی پہنوں یا ایرو پلین میں کبھی نہیں اڑے تو میں بھی کبھی نہیں اڑوں گا لیکن جہاں پہ ریلیجن کی بات آتی وہ سوچ آف کر دیتے انسان کیا کرتے ہیں اپنا ریلیجن اپنے دماغ سوچ آف کر دیتے ہیں دنیا میں آج بھی یہی ہے وہ زمانے میں بھی یہی تھا معاملہ کہ باپ دادا کے طریقے ہم اپنے باپ دادا کے طریقے نہیں چھوڑیں گے سورہ 5 104 آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دلیل ہے اور میں سمیر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس نے کہا کہ وہ اتھولیٹی نہیں ہے تو یہ تو اس نے تسلیم پروفیٹ یا فالس پروفیٹ کے ٹاپک ہی آپ کے لئے نہیں پھر تو یہ بات کرنا چاہیے کہ ٹرو پروفیٹ ہے یہ ٹاپک بات ہونی چاہیے تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی میرا سوال آئی hope آپ اس سوال کا جواب دیں گے thank you so مجھ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا یہ پیش کیا گیا کیا یہ ہندی تھا یا اردو تھا یا انگلیش تھا کیا کیا بول رہے آپ میرزا صاحب کیا بول رہا چاہ رہے جو اب ہی پیش کیا گیا جو باتیں پیش کی جی صاحب نے اب جی کونسا لینگویج میں تھا زید بھائی آپ سے پوچھ رہے گی کونسا لینگویج میں تھا زید بھائی جی وہ پوچھ رہے گی اگر بات نہیں سمجھ آئی ہو تو ہم counter counter to info میں بات discus کر سکتے اگر بات میں بات سمجھ 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 مرزا صاحب آپ جس موڈریٹنگ کر رہے نا وہ بول رہے تھے سیف ٹائم دیکھنے کے لئے اور آپ یہاں کود ہے تو اس لئے اب دیکھنا ہے یا کود نہ ہے ہم موڈریٹنگ موڈریٹنگ پہلے پہلے جو سوال کیا ہے اس کا جواب میں موڈری دے چکا ہوں پھر سے ایک بار دیتا ہوں جب میں مسلم تھا اور میں نے قرآن کے کریٹاری کو پڑھا جو کہ محمد رسول اللہ کے مطابق یا کسی رسول کے مطابق دیتا ہے قرآن کے ایک نبی ہونے کو جج کیا اور میرے حساب سے سمجھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ محمد رسول اللہ اس کریٹریا پر پورے نہیں اترتے اگر اس سے اعتراض ہے تو ہمارے مہترم دوست کو یہ چاہیئے قرآن سے مجھے ثابت کر قرآن جو سٹرینج دیتا ہے ایک نبی ہونے کے تعلق سے محمد رسول اللہ اس پر پورا اترتے ہیں جہاں تک بات ہے ان کے سکرین پر رکھا ہوں یہ تفسیر بغوی ہے اور یہ آیت نمبر 161 ہے جب آپ تفسیر کو پڑھیں گے تفسیر کے اندر کیا لکھا تفسیر بغوی کے اندر یہ آیت مقسم رضی اللہ نے فرماتے ہے کہ حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرخ دھاری دار ایک چادر کے متعلق ہوا جو کی بدر کے دن گم ہو گئی تھی اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب رسول اللہ نے لی ہے تو قلب اور مقاتل رحمت اللہ کا بیان ہے کہ اس آیت کا نزول غرور احد کی مال غنیمت کے متعلق ہوا ہے جبکہ مال غنیمت جمع کرنے کے لئے تیرہ انداز نے گھاٹے کا مرکز کو چھوڑ دیا چادر اس کے لئے آپ کے صحابہ جو کی بدری صحابہ ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں جناب رسول اللہ پر کہ وہ چادر انہوں نے چرالی ہے اس کی بات کو وجہت کرنے کے لئے اور اللہ کے رسول کی اس کے بچاؤ کے لئے اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی تین کی ایک سو ایک سٹھ تو ایک میرا ایک چیز بتا رہا ہوں تو پانچ منٹ میں جو بات دو میں جو بھی رکھ 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 سمیر بھائی آپ اس کو سن لی جی رو یہ بھی تھا کہ ایک 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 سکھ رکھ رہے گا وہ ایک سکھ بھائی 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 طریقے سے کنٹینیو کرنا ہے میں کوئی ٹائم آپ کا کم نہیں کرنا چاہتا ہوں بہت سوٹی سی بات آپ میری سن لیں جب آپ میری سے بات کرنا چاہتے ہیں جیسا آپ سنیں جیسا آپ سنیں جیسا آپ سنیں آپ کے ساتھ سکتا ہے میں سن لیں آپ کی بات جب میں نے ابھی آپ کو جو ہے نا ابھی تفسیر دکھائی ہے اور میں نے ایک حدیث دکھائی ہے اگر یہ حدیث اس ٹاپک سے الگ ہو اس تفسیر سے الگ ہو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں دوسرے ٹاپک پر چلا گیا میں تو ابھی اس تفسیر کی وضاعت کرنے کے لئے حدیث رکھ رہا ہوں میں تو اسی ٹاپک کے اوپر ہوں میں تو گئے نہیں لیکن میرے مہترم دوست آپ نے مجھے بیچ میں ہی روک دیا بینا دیکھے کہ میں پیشکیا کر رہا ہوں یہ غلط ہے نا اس کے بعد آپ مجھے بولیں میں ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہوں میں اس سے ہٹا کی نہیں ابھیتا آپ کا کیا ٹائم کا کتنی منٹ باقی تھے تین منٹ 49 سکنڈ کا ٹائم اس کے لئے پر نظر آ رہا تھا بھائی کہہ رہے دو منٹ کا ٹائم اور شاہد آپ کہہ رہے دو منٹ چلو دیکھ لیتے ہیں کس کی مستیک ہے معلوم پڑے ہیں میرے پاس سکرین پر مجھے تین منٹ 40 سکنڈ کا ٹائم دیکھ رہا تھا آپ کے سکرین سے نہیں ہے یوٹیوب سے چلو رہا ہے نا کوئی بات نہیں ہاں دیکھ لیجی بھائی یہاں پہ مجھے وہی دکھے گا جو آپ لگاؤ گے یا کچھ الگ دکھے گا کوئی بات نہیں سکرین شیئر کر دو شادہ وہ یوٹیوب کی سکرین شیئری کر دو دیکھ لیتے ہیں جی میرے صاحب سے نا زید صاحب ابھی وقت ضائع ہو رہا ہے اس میں ہم ایک اچھی بات چیت کر سکتے ہیں ہم اس پر بڑھا دیں گے 5 منٹس پر بڑھا دیں گے یہ ایک بار سالو ہو جائے نا تاکہ ایک دوسرے پہ آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے ایک منٹ چھوڑیے آپ مجھے بتائیں کتنا ٹائم باقی ہے میرا کتنا ٹائم باقی ہے آگے بڑھتے ہیں کتنا ٹائم باقی ہے میں نہیں دیکھ رہا کمنٹ کیا کروں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ شاداب صاحب شاداب صاحب کتنا ٹائم باقی ہے دیکھیں آپ ابھی میں سکرین میں سکرین چلا دے رہا ہوں یہ نہیں سمیر بھائی کو بھی اعتماد ہو جائے میں سکرین چلا دے رہا ہوں یہ دیکھئے آپ یہ کتنا منٹ باقی ہے زید بھائی آپ دیکھ کے بتا سکتے اس میں ٹھیک ہے ابھی آواز بھی آؤٹ کلاوڈ کر دیجئے دو منٹ دس سکن دو جی دو منٹ دس سکن تھا نا دیکھ رہا ہے جی اب ایک کام اور چلیں یہی پر میں نے دو منٹ دو منٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مجھے جہاں وہاں کا ٹائم لگائیں جہاں آپ نے مجھے انٹرکیا وہاں کا ٹائم لگائیں ہاں وہی بولنے جا رہا ہے کہیں پر یہیں پر دیکھ لیجی آپ سکتے یہیں پر یہیں پر دو منٹ دو منٹ دیکھے یہاں پر میں ٹائم بند دو منٹ پانچ سکن لکھا رہا ٹھیک ہے آپ نے بولا تھے آپ ڈیبیٹ جوڑ کے جا رہے سکتے پیش کر دیتا ہوں اب تک کسی نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا ٹھیک ہے آپ کا اقلیم گلت ہو گیا یہاں پر اب چلے آگے ٹھیک ہے چلائیے 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 اس کو چلائیے دو منٹ بولا نا دو منٹ دکھائیے چلائیے سکتے دو منٹ نہیں آپ نے تین منٹ چالیس سکن بولا تھا سمیر جی تین میٹ چالیس سکن بولا تھا دو منٹ دکھائیے مجھے دو منٹ پر میں ٹائیمر سٹاپ کیا تھا اس کے وجہ سے چلائیے ٹھیک ہے ہو گیا اتنا کمپلیٹ ہو گیا نا مجھے مجھے ٹائیمر بن کیا مجھے دکھائی ٹھیک مجھے 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 سمیر انشادہ پلیز مجھے مجھے پچھلی بار بھی آپ بھی آپ دیکھئے کچھ فائدہ ہے آپ بھی ٹائیمر دیکھئے کہیں کچھ mistake کسی سے بھی ہو کچھ بھی ٹائیمر نہیں بولنے والے ہاں جی continue چلے ابھی کیا کرتے ہیں ابھی دو منٹ تیس سیکنڈ کا ٹائیمر میرے پاس باقی ہے دو منٹ تیس سیکنڈ آپ دیکھئے میں واپس سے اپنی پی پی ٹیٹی شیئر کر کچھ ٹھیک سلام چلی دو منٹ کم چلا دیتا ہوں چلی تیس سیکنڈ ایکسٹر دے دیں چلی دیکھئے جیسے کہ میں ابھی داریدار چادر کی بات بتائی اسی تعلق سے سنان ابھی داؤد کی حدیث ہے نیریتر ابن عبداللہ ابن عباس the worst and no prophet could ever be false to his trust was revealed about the red when it was missing on the day of badr some people said perhaps the messenger of allah taken it so allah the exalted sent down and no prophet could ever be false to his trust round اور میں نے رکھ دیا ہے اور ابھی بھی میرے پاس 2 minute کا time باقی ہے لیکن میں اس سے آگے اگر 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 اسی کے اوپر پھر اس کے سٹارٹ کرتے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سمیر یہ سوال کا جواب دے کہ کیا الزام دلیل ہوتی ہے کیا الزام لگایا دلیل ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ جب وہ آئے تو وہ اس سوال کا جواب بتائیں کہ الزام کیا دلیل ہوتی ہے تبرانی میں آپ کو عبداللہ اللہ تعالی نے برات نازل کی اور اللہ تعالی نے نبی کے دیفینز میں جب بات نازل کی اور اس کے اندر عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں من تحمت المنافقین لہو بالغلول منافقین کی تحمت کے تعلق سے کہ انہوں نے جو غلول یعنی جو دھوکہ دہی کی جو چیٹنگ کی الزام لگایا منافقین نے لگایا تو اب یہاں پر ایک بہت امپورٹن بات کیا ہے اب ہی تھوڑی دیر پہلے سمیر کیا کہ مکہ کے مشکین نے تو ایسا ایسا اجزام محمد صلی اللہ 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 اس سے پہلے جب کہا کہا نہیں وہ لوگوں نے یہ الزام لگایا یعنی کہ اس نے یہ سٹینڈ دیا کہ یا تو ٹوٹل لے لو یا تو ٹوٹل رد کر دو یا تو ٹوٹل لے لو یا تو ٹوٹل رد کر دو میں سیلیکٹیو ہوں کہ جو چیز کے اندر ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ان کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا جب ان کے پاس چالیس سال کی زندگی سامنے تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں دیکھا تو میں کہہ رہا ہوں سمیر کے ساتھ میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ تم جب قرآن پہ اعتراض اٹھا رہے ہو محمد سلام کے اعتراض اٹھا رہے ہو تو تم تو قرآن بتائی نہیں سکتے تم تو بتائی نہیں سکتے کیوں کیونکہ یا تو ٹوٹل لے لو یا تو ٹوٹل چھوڑ دو یہ تمہاں سٹینڈ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں سمجھنا ہے کہ لیٹس بی ریزنبل صحیح بات کیا ہے جو صابت شدہ بات لی جائے گی جو غیر صابت شدہ بات ہے وہ چھوڑ دی جائے گی آپ نے کہا کہ بدر کے صحابی نے الزام لگایا بدر کے صحابی نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بدر کے صحابی کے صحابی کے تعلق سے جو آپ نے بات کہی اس کا آپ کو پروف دینا ہوگا کہ بدر کے صحابی تھے کیوں کیونکہ وہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کی ہوئی صحیح بخاری کی جو حدیث آپ نے بتایا وہ تو ایک ایسا شخص تھا جو آگے جا کے خوارج میں سے پایا گیا اور خوارج کون جو اس زمانے کے ہم دیکھتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیسائز کیا کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے یعنی کہ واسٹ قسم کے ٹرررسٹ ہوں گے ریلیجن کے نام میں بددینی کا کام کریں گے ایسے لوگ انہوں نے پروفیسائز کیا تھا پیشنگ ہوئی جو پوری ہوئی اور یہ ان لوگوں میں سے نکلا وہ شخص جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دسٹریبیوشن کے اندر یہ الزام لگایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی صبر کا معاملہ کیا صبر کا معاملہ کیا کیونکہ ان کا اخلاق اتنے ہائی سٹینڈر کا تھا تو میں نے آپ کے سامنے کئی باتیں رکھیا اے ہوپ آپ وہ سوالوں کا جواب دیں گے کہ کیا ٹوٹل لینا اور ٹوٹل چھوڑنا ہے یا سیلیکٹیو لی جو صحیح ہے لینا ہے جو نہیں صحیح ہے چھوڑنا ہے آپ بتائیے جی چلے بڑی اچھی بات ہے میرا ٹائم لگا دیا آپ نے جی پھر سے چلا دے رہے نہیں تو پھر کے لئے مجھے گا چلیے بتا دیا لگا کرے بتا دیا کریں ہاں جی ابھی چلا دیا ہے میری سکرین شیئٹ کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ میں جی ہمارے مہترن دوست نے بات کرتے وہ یہ کہا ہے کہ جو الزامات لگائے تھے وہ صحابیوں نے نہیں بلکہ جو ہے منافقین نے لگائے تھے جبکہ یہ بات بڑے واضح طور پر کلیر ہے کہ بدری جتنے بھی ہیں جو تین سے تیرہ بدری ہے جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے جس کے ساتھ مالک نیمت کی بات چی چل رہی ہے وہ ان کی تعداد صرف تین سو تیرہ ہے اور وہ سارے کے ساروں کو جنت کی بشارت ہیں تو لہٰذا ان میں سے ایک بھی منافقین نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ اس بات کو ثابت کریں تو لیجے میں ثابت کرتے ہوئے آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیتا ہوں آپ بڑے اچھی درگے سے پڑھ سکتے ہیں یہ بدر کے اہلِ بدر کے تعلق سے یہ سامنے آپ کے روایت ہے اس کا ساتھ اور آٹھ نمبر آپ پڑھ لیجئے اور قرآن کی یہاں پر جو ہے مثال دی جا رہی ہے یہاں سے یہ جو آیت ہے یعنی بے شک اللہ کریم اہلِ بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجیب ہو چکی ہے یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اللہ علیہ لعلان کر دیا ہے اس آیت کے اندر کہ میں نے تم کو بخش دیا آپ تم اس کے ساتھ بات اچھا برا کوئی بھی عمل کرو تم جہانم میں نہیں جا سکتے تم جنت میں جاؤ گے جنت تمہارے لیے میں نے فکس کر دی ہے تو یہ ان کی منافقی ان کا جواب تھا میرے بہترم دوست کی اس کے علاوہ ایک نہیں ہے آگے بھی بڑھتے ہیں آگے بھی چلتے ہیں anyway مجھے جو ہے next reference bin کو پیش کرنے دے بہت سارے میرے پاس let me open the next okay بڑھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے وہی چیز ہے اسی کا screenshot میں نے لگایا ہوا ہے اب آپ نے کہا تھا مجھے کھول کے دکھانے اس لئے میں نے کھول کر کے دکھا دیا ہے یہ عربی عبارت بھی آپ پڑھ لیں آپ عربی پڑھنا جانتے ہیں بہت اچھے سے آپ بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یہ سے کہ میں نے آپ کو ابھی دکھائی وی والی ہے جو ابھی دکھائی ہے next والی دکھاتا ہوں یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے صحابہ بدری جو ہے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں یہ عربی میں ہے یہ اردو میں ہے جو آپ دیکھنا چاہیں میں وہ کھول دیتا ہوں اپنی سہولت کے لئے میں پہلے اردو کھول دیتا ہوں یہاں پر ایک قصہ چل رہا ہے جس کے متعلق ہے ایک بدری صحابہ نے کسی غیر مسلم کو کچھ خطوط لکھے تھے اس کا یہ قصہ ہے جب آپ پوری حدیث پڑھیں گے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا لیکن وہ بدری تھا تو اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ کہا کہ عمر سیڈ he has betrayed اللہ he is apostol and the faithful believers let me cut off his neck عمر نے یہ کہا کہ اللہ الرسول اس نے اللہ کو اللہ الرسول کو تمام مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے تو مجھے اس کی گردن کاٹنے کی اجازت دے the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said he is not one of the better warriors چاہیے بدری نہیں ہے maybe اللہ looked at the better warriors and said کیونکہ اللہ اللہ نے جو ہے بدریوں کو دیکھا اور کہا do whatever you like جو تم چاہو وہ کرو as I have guaranteed paradise to you اور said کیونکہ میں نے تمہارے لئے جنت واجیب کر دی اور said I have forgiven you میں نے تمہیں معاف کر دیا on this tears came out of عمر eyes and he said اللہ and he is apostol know better اس کے بعد عمر رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس پہ رسول زیادہ جانتا ہے تو میرے موترم دوست یہ میں نے آپ کو authentic reference سے بھی پیش کیا آپ کے اپنے عبارت سے بھی پیش کیا کہ بدری جو ہے وہ جنتی ہیں لہذا وہ منافقین نہیں ہو سکتے اگر وہ منافقین ہو جائیں گے تو وہ جنتی نہیں ہو سکتے تو آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کسی کا call پیش کر رہے ہیں اور میں آپ کو بیش کر رہا ہوں authentic reference کہ بدری جنتی ہیں اب آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ مجھے ثابت کریں کہ ایک بھی بدری کسی بھی صورت میں جہنم میں جا سکتا ہے ایک منٹ چھوڑ دیا میں نے آپ کو نہیں دیا آپ استعمال نہیں کریگا آپ پانچ منٹ اپنے استعمال کیجئے جی سید بھائی آپ ریڈی ہے جی میں سکرین شیئر کر دیتا ہوں جی سمیر نے جو حدیث بتائی نا میں وہ حدیث سکرین پہ لارا ہوں اس حدیث میں وہ بتائیں کہ کہاں دیا ہے کہ وہ بدری صحابی تھے جنہوں نے یہ سوال پوچھا کہاں دیا ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اور جو پہلی والی حدیث آپ نے بتایا تو میں اس کے اندر بتا چکا ہوں عبداللہ ابن عباس کی کومنٹری اس تعلق سے جو وہاں پر صحابی رسول وہاں موجود تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں جب وہ بتا چکے اس کے بارے میں کہ وہ منافقین تھے اور پروف اس تعلق سے ٹیکس سے آ چکا ہے اور میں سکرین پہ سامنے بھی لائے چکا ہوں بھی پھر سے لائے سکتا ہوں اس کے بعد میں پھر سے لے آتا ہوں تو دونوں آپ کے سوال ہے اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ایسی عادت ہے نا کہ کچھ بھی بولنا یہاں پہ بتاؤ اس حدیث کے اندر کہاں دیا ہے بدری صحابی ہے آپ بدری صحابی کی فضیلت بتا رہے ہو کہ اتنے فضیلت ہاں ہم مانتے ہیں بدری صحابی کی صحابہ کی فضیلت مانتے ہیں یہاں پہ یہ شخص جو میں نے بتایا کہ یہ شخص خوارج میں سے تھا جیسا کہ آگے جا کے ہمیں پتا بھی چلا اور میں اس کا پروف دینے تیار ہوں لیکن آپ نے جو دعویٰ کیا کہ بدری صحابی تھے یہ جنہوں نے یہ سوال پوچھا آپ اس کا پروف بتاؤ کہاں آئے گے اور دوسری چیز کہ کہ کون بہتر جانے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرق جنہوں نے چالیس سال سے دیکھا تھا ان کو اور انہوں نے کہا تھا کہ صادق اور امین ہے یا یہ منافقین جنہوں نے جھوٹے الزام لگایا ان کا اپنا ایجنڈا تھا جسے آپ کہتے ہونا لفظ ایجنڈا وادی تو یہ ایجنڈا وادی لوگ تھے اور ہر سچے انسان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایسے لوگ رہے ہیں جو سچ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور وہ الزام کو آپ یہاں پہ لاکر ایسے ڈیویٹ کے اندر وہ رکھ کے آپ اس بات کو انسٹ کر رہے ہو کہ یہ ہے یہ ہے کہاں ہیں کہاں ہیں کوئی نہیں ہے آپ اس کو بتاؤ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹائم جہاں پہ ایسا لگے تو پلیز وہ ٹاپک کو سکپ کر دو چھوڑ دو ایکسپ کر لو اور ہم آگے بڑھتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور یہاں پہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ بدری صاحبی تھے نمبر ون نمبر دو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے وہ الزام لگایا تھا وہ منافقین نہیں تھے اور وہ بھی یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ الزام ان کا صحیح تھا کیونکہ کیا ہوتا ہے ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے انسٹ انٹل پروون گلٹی قائدہ ہے کہ جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو اسے جرم کہا ہی نہیں جا سکتا تو آپ اگر اس بات کے اندر کوئی الزام لگا اس وجہ سے غیر موتوبار ہے آپ اگر کہہ رہے ہو تو اس حساب سے تو کتنے لوگوں پر الزام لگتا ہے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے آپ کے اوپر کتنے سارے الزام لگے ہیں تو آپ نے کیا کہا آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو ہر الزام ثابت ہو جاتا ہے ایسا سنڈرڈ ہم رکھیں گے الزام لگانا تو ثابت ہو گیا کچھ تحقیق نہیں کچھ چیکنگ نہیں ایجنڈا وادی تو ایسا بننا ہے ہمیں یا انصاف کے ساتھ کان لینا ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں بس جواب کا ویٹ کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں اس کے بعد میرا ٹائم لگائیے گا جی میرا ٹائم لگائیں جی لگ گیا میرے بہترم دوست نے جو حدیث دکھائی ہے اور یہ کہا کہ میں نے اس میں کہا کہ یہ بدری ہے حالانکہ وہ سیل بخاری کی حدیث پیش کی آپ نے اور اس میں بدری مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ میں نے بدری کے تعلق سے پیش نہیں کی وہ میں نے الزامات کے تعلق سے پیش کی ہے کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ صادق الامین ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لئے کہ وہ صادق الامین ہے اس کے تعلق سے میں نے ایکسٹرہ میں بول کر کے کہ یہ ایکسٹرہ میں دے رہا ہوں آپ کو سیل بخاری کی حدیث وہ میں نے پیش کی تھی میں نے بدری کے تعلق سے جو حدیث پیش کی تھی وہ سنن نبی دعوت کی حدیث ہے جو آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے جس کا گریڈ بھی صحیح ہے علال بانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے یہ حدیث کے اندر صاحب صاحب لکھا ہوا ہے the worst and no prophet could ever be false to his trust was revealed about a red wall weight when it was found missing on the day of badar کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ شاید وہ رسول اللہ نے لے لی ہے تو یہ جو لینے والے تھے جو مالے گنیمت میں باٹ رہے تھے یہ کافر تو نہیں ہو سکتے کیونکہ کافر کو تو مالے گنیمت باٹنے کا حق نہیں ہے وہ تو ختم ہو چکے ہیں اب مسلمان مالے گنیمت باٹ رہے ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ نے لی ہے تو یہ بدری ہے آپ مجھے ثابت کریں کہ بدری نہیں ہے دوسری بات آپ نے ابن عباس کا کال رکھا یہاں پر اور مجھے آپ سے آج ایک نئی معلومات حاصل ہوئی ہے وہ نئی معلومات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے اندر جو اس نے آیت اتاری جو قلام اس نے نازل کیا اس کو ایک صحابی بدل سکتا ہے ابن عباس اس میں اپنا کال دے سکتے ہیں کہ وہ بدری جو ہے وہ جہنمی ہے جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بدر والوں سے خوش ہو گیا وہ اسپیشیپک کوئی پہچان نہیں بتا رہا کہ کن بدر والوں سے وہ کہہ رہا تمام بدری سے ہمیں خوش ہو گیا جو کتین سو تیرہ ہے تمام کو بشارت دے دی آپ کے ابن عباس کس عقیدے کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں اور کیا آپ کے ابن عباس رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان سے بڑی صحابی ہیں کیونکہ ابن عباس خلیفہ نہیں ہے برہت عیدر عمر رضی اللہ تعالی وہ خلیفہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے تعلق سے جو سیل بخاری کے حدیث آپ نے پیش کی اسی کے اندر لاسٹ کے جوڑ اگر آپ نے دیکھ لئے ہوتے عمر نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس آدمی کی اس شخص کی جو ہے گردن کارڈ ڈالوں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا اس نے یہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جو ابھی حدیث میں نے پیش کی تھی آپ کو کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بدری ہے یہ بدر میں شریک ہوا ہے تو لہٰذا کیا تم تم نے اللہ کا وہ قول نہیں سنا کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا تو عمر نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے تو جب عمر بھی جھک رہے ہیں عمر بھی ایمان رہے کہ ان کی گلتی ہے تو ابن عباس کی کیا حیثیت ہے عمر کے سامنے اور کسی بھی شخص کی اللہ کے کلام کے سامنے کیا حیثیت ہے جب اللہ اپنے کلام میں واجے طور پر کہہ رہا ہے کہ میں نے بدریوں کو معاف کر دیا اور ان کے لئے جنت واجیب کر دی وہ کس طریقے سے منافع اور جہنمی ہو سکتے ہیں پلیز مجھے سابیت کر دیں سر تین منٹ پھر چھوڑ رہا ہوں سر come to the point پلیز جی ریز بھائی جب آپ ready ہو جائیں گے تو آپ بتا دی جی میں study ہوں میں ذرا سٹارٹ کرتا ہوں دیکھیں میں اس کی actual text دبرانی میں سے ریٹریف کر کے لائے ہوں اور آپ سب کے سامنے ہے text اس کے اندر جو راوی حدیث نے وہ حدیث کو بتایا ہے جو آپ تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے تھے ابودعوت کی حدیث اوپر کس صحابی کا نام لکھا تھا عبداللہ ابن عباس ہی لکھا تھا کونسے صحابی کا نام تھا عبداللہ ابن عباس وہی راوی حدیث ڈیٹیل بتا رہے ہیں لیکن المنافقین تحمون تحمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین نے الزام لگایا دیکھو دو چیزیں الگ الگ ہے بدر کا دن ہونا اور بدر کے صحابی ہونا الگ بات ہے یہ بدر کے صحابی تھے آپ یہ ثابت کرو میرے پاس پروف آپ کے سامنے لاکے رکھاؤں کہ راوی حدیث خود بتا رہے ہیں کہ کون لوگ تھے ڈیٹیل دوسری حدیث میں ہے ایک حدیث کی کومنٹری دوسری حدیث میں سے ملتی ہے یہی کرتے ہیں لوگ کمپلیٹ انفرمیشن ان کے پاس ہوتی نہیں ہے معلومات حاصل نہیں کرنا ہے الزامات لگانا ہے ایجنڈا وادی کون ہے نا یہ لوگ خود ہیں کیوں آدھی انفرمیشن لے کر کے لوگوں میں بدنام کرنا چاہتے ہیں ایک پاک شخصیت اب یہاں آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں وہ جواب دے اس جوال کا میں نے سامنے پروف لائیا سکریم پر آپ کے سامنے ہے اور یہ چیز آپ کے سامنے ہے بدر کے جنگ کے اندر کیا سب کے سب لوگ تھے بدر کے جنگ کے اندر سب کے سب مسلمان جو مسلم نیم والے تھے نا نہیں گئے تھے آپ کو یہ انفرمیشن پتا ہونی چاہیے تین سو تیرہ جو گئے تھے وہ تین سو تیرہ ایسے لوگ تھے جو سیلیکٹڈ لوگ تھے جو گئے تھے اور وہ لوگوں کے لئے خوش خبری اور بشارت ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ ٹاپک انڈر ڈسکشن نہیں ہے بدر کے جہل صحابہ کی فضیلت ایکسپٹیڈ ہے فضیلت یہاں پہ سوال کیا ہے یہ لوگ جنہوں نے الزام لگایا یہ کون لوگ تھے منافقین تھے اور آپ یہاں بیٹھ کر کے الزام لگا رہے ہو یہ منافقین کی باتیں لے کر جھوٹی باتیں لے کر فہلانا الزام لگانا میرے خیال سے الزام آپ نے لگا دیا گلدی ہو گئی آپ سے اب اتنا کرو کہ ایکسپٹ کرو تاکہ ہم آگے بڑھیں اور دوسری ٹاپک ڈسکس کریں ہنڈرڈ ٹاپک سے ڈسکس کرنے کے لئے پھر سے ایک منٹ پھر سے نہ تو یہ انگلیش تھی نہ ہندی تھی اور نہ ہی اردو تھی دیکھئے قرآن ایرابک میں ہے حدیثیں جو ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ نے جو بات کی ایرابک میں بات کی اور میں آپ کو اوریجنل ٹیکس بتا رہا ہوں کوئی چیز پر ڈاؤٹ ہونا تو آپ کا گوگل ٹرانسلیٹ ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو سوش میں آ جائے گا اگر ڈاؤٹ ہو میں وہاں بتا دوں کوئی بات نہیں اگر ڈاؤٹ ہو میں اگر ڈاؤٹ ہو میں میں بیان کرنے میں کچھ چیز اخیص سے آپ سے لا رہا ہوں تو بتا دوں شرطوں میں نہیں ہونا شرط میں شرط میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا کچھ ہوگر ایسی بات کیا چیز ہے شرط میں کونسے شرط میں کونسے شرط میں کونسے شرط نمبر بتائیے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ انگلیش میں چیزیں پیش کی جا سکتی ہے لیکن بات چیز جو ہوگی وہ انڈی اور اردو میں ہوگی آپ ہی پڑھ کر اگر بول گئے ہیں تو اردو ہی بولا تھا اردو ہی پڑھ رہے زیب ہے اردو پڑھ رہے اردو پڑھ رہے شرط میں پیش نہیں کیا پیش آربی میں کیا ہے آربی میں پیش نہیں کھول رہا ہوں آربی میں پیش نہیں کیا یہ لکھا ہوا ہے کہاں پہ لکھا ہوا پہنیم چلے چھوڑے چھوڑے یار ختم کریں آپ اربی میں پیش کریں کوئی مسئلہ نہیں آپ کریں آگے بڑھے میرے روس کو لے آتا ہوں میرے گا گالی بار بار وہ آتے رہیں گے جیسا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ڈسکشن کو آگے بڑھا جائے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ذرا واضح ہو جائے ایسی کوئی کنڈیشن اگری ہوئی تھی میں کہہ رہا ہوں لیکن اگر مجھے ڈاؤٹ ہوگا سنے سنے اگر مجھے ڈاؤٹ ہوگا کہیں تو میں آپ کو کہہ دوں گا اردو میں وہ پڑھ رہے تھے اور انگلش میں آپ پیش کر سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے میں اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں اگر آگے بڑھایا جائے تو میں نے بات کیلئے کر دی ہے آپ اربی میں پیش کر سکتے ہیں شاہد بھائی نے ابھی بات کی ہے میری باری ہے شاداب صاحب آپ پیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پیش کر سکتے ہیں can be اور must be کا فرق ہے can be yes must be نہیں ہے ہاں از لانگ از بات سمجھ میں آ جائے اگر ڈاؤٹ ہو تو ہم بتائیں گے گوگل ٹرنسلیٹ وگرے جو کرنا کریں گے آپ ایک کام کریں آپ یہ جو آپ نے ابھی جو ریفرنس پیش کیا ہے اس کا آپ لنک شیئر کر دیں مجھے پرائیوٹ چیٹ میں میں اس کو اپنے پاس سے کھول کے دیکھنا چاہتا یہ مکتبہ شاملہ سوفیر کے اندر سے نکالا گیا ہے اور میں اس کا ایرابک ٹیکسٹ یہاں پر ڈال سکتا ہوں پرائیوٹ چیٹ میں ایرابک ٹیکسٹ دال سکتا ہوں اور چاہیے تو گوگل ٹرنسلیٹ میں لے آگے بتا سکتا ہوں آپ کو اس کا ریفرنس دینا ہوگا کیونکہ آپ نے خود یہ کہا تھا ایسے ہی کچھ بھی نہیں دکھانا ہے ریفرنس کے ساتھ بات ہوگی مجھے اس پر ریفرنس دے رہا میں اس کا cover page آپ کو دکھا دیتا ہوں چاہیے تو نہیں 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 یہ جو چیز ہے اس حدیث کا مجھے ریفرنس آپ دیتا بک کے اندر سے ٹیکسٹ یہ جو میں بتایا ہے یہ بک کے اندر کا ٹیکسٹ میں نے بتایا یہ کوئی edited ٹیکسٹ نہیں ہے بک کے اندر کا with number ہے ایک منت فر سے بتاتا ہوں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دسکشن کو آگے بڑھتے ہیں میرا ٹان ہے میرا ٹائم لگائے جی پلیس جی میں آپ سے میں آپ سے یہی مطالبے کروں گا جی جی میں بات کرلوں جی صاحب اگر آپ کی ضرورتوں ایک سکر دیکھیں جی صاحب آپ نے اپنی بات کرتے ہوئے یہاں پر بار بار اپنی باتیں دہرائی ہیں میں اب یہاں پر آپ سے دو مطالبے کرتا ہوں صرف دو ہی مطالبے کروں گا اس کے علاوہ میں تیسرا مطالبہ آپ سے نہیں کروں گا نمبر ایک کا مطالبہ میرا یہ ہے کہ آپ کو مجھے یہ ثابت کرنا ہے تو کیا آپ بار بار منافقین کے شرط لا رہے ہیں آپ کو مجھے ثابت کرنا ہے کہ بدر کی لڑائی میں جو تین سو تیرہ صحابہ تھے ان کے علاوہ بھی اور باقی مسلمان شریک ہوئے تھے جن کے اوپر منافقت کا جو ہے تحمت لگائی جا سکتی ہے کیونکہ وہ جو تین سو تیرہ بدری ہیں ان کے بارے میں تو وادے طور پر یہ قرآن کی اعلان ہے کہ وہ جنتی ہیں اور وہ منافق نہیں ہے تو جن کو آپ منافق کہہ رہے ہیں جن منافق کو نے الزام لگایا آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بدر کی لڑائی میں ان بدریوں سے الگ کچھ لوگ شامل ہوئے تھے اور اگر وہ شامل بھی ہو گئے بدر کی لڑائی میں تو وہ بھی بائی ڈیفولٹ بدری ہو گئے اور وہ بھی جنتی ہو گئے آپ یہ کسی بھی قیمت پر یہ نکار نہیں سکتے کہ بدری جو ہے وہ جنتی نہیں کیونکہ اس کے اوپر قرآن کا علل اعلان ہے دنیا کا کوئی بھی سیاستہ کی کتاب کوئی بھی صحیح آثنٹک حدیث کوئی بھی نبی کوئی بھی صحابہ انبیاء خلفہ راشدین یا دنیا کا کوئی بھی کتنا بھی بڑا محصرین محدثین ہو وہ کبھی بھی قرآن کی آیت کے خلاف نہیں جا سکتا نہ اس کو کانٹرڈک کر سکتا ہے نہ کوئی بھی ایسا ریفرنس جو ہے لیا جائے گا اور مانا جائے گا جو قرآن کی آیت کو کانٹرڈک کرتا ہو اگر یہ اصول آپ مجھے کہیں سے دکھا دے کہ اگر قرآن کی آیت کسی چیز کے اوپر واضح بیان کر رہی ہے اس کے بعد بھی اس کے خلاف کوئی ریفرنس لیا جا سکتا ہے تو میں اس کو ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ آپ کو مجھے کسی صحیح عالم اور صحیح مفلق سے دکھانا ہوگا دوسرا آپ نے مجھے یہ ثابت کرنا ہے آپ نے جو بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کی آیت کو ایک آدمی اپنے جو ہے کوٹیشن میں بدل سکتا ہے اور وہ کس نیت سے بدل سکتا ہے اور جن کے بارے میں آپ منافقت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ منافقین تھے جنہوں نے الزام لگایا تو ان کی وضاحت بھی فرمائے کہ وہ منافقین کون تھے باقی کا ٹائم آپ لے لیں پلیز میرے ان دو سوالوں کا پوری مانداری سے جواب دے تاکہ آپ کا جو آپ کا جو کلیم ہے وہ ثابت ہو سکے اور میں اس پر سیٹسپائیڈ ہو سکے جی شاداب تم میوٹ ہو جی تو آپ ریڈی ہے جی میں ریڈی ہوں شکریہ میں نے پروف سکرین پہ لائیا ریفرنس نمبر دیا کتاب کا نام بتایا ایرابک اوریجنل ٹیکس بتایا جس کے اندر پروف موجود ہے جو پروف بول رہے ہیں پروف موجود ہے سمپل ہسٹوریکل فیکٹ ان کو نہیں معلوم ہے کہ بدر کے اندر پورا کے پورا سارے کے سارے مسلمان نہیں گئے تھے تین سو تیرہ مسلمان گئے تھے کتنے سارے لوگ باقی تھے اور جو منافقین تھے مدینہ جانے کے بعد سے ہی یہ فنومنہ شروع ہو چکا تھا اور منافقین کو جنت کی بشارت خوشکبری نہیں ملی ہے بدری صاحبہ کو جنت کی خوشکبری ملی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سمپل سے فیکٹس آپ ریڈی کرو اور کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ جتنا ابھی اس کو فیک طریقے سے ڈیفینڈ کرنی کوشش کر رہے ہو اور ڈیپ پس رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو مجھے نہیں پتا دیکھو گلتی انسان سے ہوتی ہے آپ سے ہوئی گلتی آپ ایکسپ کرو کم سے ہم آگے کہ سو ٹاپک بات کریں گے پانچ گھنٹے ہم لوگ اور بول رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ قرآن کی آیت کے خلاف کوئی حدیث نہیں جا سکتی یا صحابی کا کال نہیں جا سکتا اوکے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہو قرآن کی آیت میں آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی اور قرآن کی آیت کی خلاف یہ بات ہے تو قرآن کی آیت تو اس کے اپسٹ آئیے قرآن کی آیت میں تو یہ ہے کہ نبی چیٹنگ نہیں کر سکتا قرآن کی آیت میں آیا ہے اور یہاں پہ فیکٹ اور ریالٹی بھی اس ملکل مطابق ہے اور جو کرنے والے کون لوگ تھے یہ منافقین تھے یہ جو ہم کے دیکھتے ہیں کہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹائپ کے چیٹ لوگ تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹے طور کا الزام لگایا وہ سب لوگ ایکسپوز ہوئے وہ ایکسپوز کلپریٹس کی بات لے کر آپ آرہے ہو یہاں پہ بات کر رہے ہو پروپیگانڈا کر رہے ہو آئی فیل اس کو اور لمبا نہ کرو آپ سمپل بات ہے ایکسپ کرو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ بدری صحابہ تھے آپ نے بس ایسے ہی شوٹنگ کر دیئے کہ بدری صحابہ تھے پروف کرنے کے لئے آپ کیسے پروف نہیں ہے میں نے آپ کے پاس پروف لایا ہے سامنے آپ اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو ڈیبنگ نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس ایکسپ کرنے کی حمد نہیں بتا رہے ہو آپ تو میں چاہتا ہوں یہ ٹاپک کو ایکسپ کرو اور بات کلیر ہے بات کلیر ہے پروف ہے تو لاہو سامنے اور نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں لاسٹ راؤنڈ آپ کو دے رہا ہوں ایکسپ کرنے کے لئے نہیں ہے تو پبلک سمجھ رہی ہے پبلک سمجھ رہی ہے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کے پاس لنبا ٹائم نے ایکسپینڈ کرنا ہے جی سمیر صاحب آپ کو یہ پاس لاسٹ راؤنڈ ہے آپ کے پاس پروف جو ہے وہ آپ سب یہ کریں آپ کا ٹائمہر آن کر دے سمیر صاحب نہیں لاسٹ راؤنڈ کیوں ہے مجھے بتائیں گے آپ کس حصول سے میرے پاس لاسٹ راؤنڈ ہے کیونکہ زید بھائی نے یہ بولا کہ آپ اپنا یہ جو بھی کلیر میں جو بولیں گے زید بھائی جو بولیں گے وہ اس ڈیبیٹ کا حصول نہیں ہے کیا ہم لوگ پانچ گھنٹے اسی ٹاپک پہ رہے کیا ہم لوگ پانچ گھنٹے اسی ٹاپک پہ چلتے رہیں گے تیہ ہے یہ تیہ ہے چیز جب تک ایک ٹاپک ختم نہیں ہوگا دوسرے ٹاپک پہ نہیں جا جائے گا یہ تیہ ہے آپ کا ٹاپک ختم ہوگا کی نہیں یہ ڈیسائیڈ ہوگا آپ کو دیکھانا ہے کہ بدری صاحب اگین آپ اگین آپ اگین آپ اور اگین آپ یہ نہیں کریں آپ بتائیں میں آپ کو روک رہا ہوں آپ جج بننے کا کام نہ کریں میں جج نہیں بن رہا ہوں میری بات پہلے سے تیہ ہے کہ جب تک ایک ٹاپک پہ کنکلوڈ نہیں ہوگا سامنے والا یہ نہیں کہے گا کہ اب اس کو ریفیوٹ نہیں کرتا آگے بڑھو تب وہ ٹاپک سکیپ کر کے دوسرے ٹاپک پہ جائے جائے گا یہ پہلے سے تیہ تھا آپ اچھے سے جانتے ہیں تو ان کو کہیے ذرا تھوڑا سا رولز ریگولیشن کو پڑھ لے سمیر آپ کی بات سن کے مجھے کیا لگا آپ کی بات سن کے مجھے ایسا لگا کہ آپ سمپل بات ہے اس کو پروف دے دیجئے جو بات میں نے سوال پوچھا ہے آپ کو چاہیے تو میں اور سمپل طریقے سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی بات اور اچھے سے سمجھ میں آئی ہے میرا ٹائم لگا ہے ہو سکتا ہے آپ کو بات نہیں سمجھ میں آئی ہے میری اور آپ اس کو اس طرح سے آوائیڈ کرنے تو میں چاہ رہا ہوں آپ کو اور اچھے سے ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ بات میرا ٹائم لگا دے سمپل بات ہے میں جواب دے رہا ہوں آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے میرا ٹائم لگا جی لگ گیا میرے محترم زہد صاحب نے یہ کہا ہے ابھی بات کرتے ہوئے کہ میں ایوی ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بدری ہے میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے جبکہ ریفرنس کے طور پر میں نے آپ کو ابھی تفسیرِ بھگوی دکھا دی سنان نبی دعوت کی حدیث دکھا دی کہ وہ بدر کا دن تھا اور وہ بدری لوگ جو تھے وہ بات کر رہے تھے مالے گنیب اس کے دسترمیٹیشن کے تعلق سے وہ جو دھاریدار لال چادر تھی وہ مالے گنیبت کا حصہ تھی بدر کے دن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بدر صحیح یہ ثابت کیجئے تو یہ آپ کی منافقت سے زیادہ کچھ نہیں حضرت کہ آپ اس کو سامنے سے دیکھ کر کہ بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور آپ مجھے جو حوالہ دے رہے ہیں وہ اپنے آپ میں واضح اور کلر نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی لنک نہیں اس کی کوئی ریپننس نہیں کوئی سند نہیں وہ کہاں سے لہ رہے ہیں کس طرح بھی ہے کیا معاملہ ہے کچھ مجھے پتا نہیں آپ نے بس ایک ایسی اڑکا سک کسی کتاب کا نام بتا دیا جس کی اوثنٹیکیشن میرے پاس نہیں ہے وہ ایک مطلب مشکوک آپ ریپننس سامنے رکھ کر کے اس سے جو ہے قرآن کی آیت کو آپ چیلنج کرنے کا کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کی مرافقہ سے زیادہ کچھ نہیں آپ مان لیجے آپ مان لیجے کہ آپ کے پاس واقعی اس آرگیومنٹ کو ختم کرنے کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے میرے ریسپونڈ کرنے کے لئے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور آپ مان لیجے کہ محمد اللہ محمد جو ہے وہ اللہ کی سچے رسول نہیں ہے اور آپ اس اسلام کو چھوڑ کر آپ مان لیجے زیاد صاحب میں آپ کو جو ہے انسانیت کا راستہ دکھا رہا ہوں آپ کی زندگی سمر جائے گی آپ انسان بن جائیں گے آپ ایک بہترین جو ہے اخلاق کے مالک ہیں اگر اس اخلاق کو آپ انسانیت کے لئے استعمال کریں گے تو واقعی بہت سارے لوگ اس سے فیض اٹھائیں گے آپ آج بھی صحیح ہیں لیکن غلط جگہ پر کھڑے ہوئے اس کو مان لیجے حضرت یہ آپ کے پاس گولڈن چانس ہے سنیرا موقع ہے یہاں پر تفسیر بھگوی کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ بدر کے موقع کی بات ہے اور آپ نے کہا کہ اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ چوری کی یا نہیں کی چوری کی تو میں نے ابھی بات ہی نہیں کیا انہوں نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی ہمارا ٹاپک اس پر شروع ہوا تھا کہ وہ سادیکل امین ہیں لوگ ان کو سادیکل امین مانتے تھے اس کے کاؤنٹر میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ لوگ ان کو سادیکل اور امین نہیں چادر چور مانتے تھے وہ ان پر الزام لگا رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں ہے یہ الگ الگ میٹر ہے جو الزام لگائے گئے ہیں وہ حقیقت ہے یا وہ اپسانہ ہے یا وہ صرف بلینڈر ہے یا وہ پروپگینڈا ہے اس کے اوپر تو بعد میں بات ہوگی ابھی بات الزامات کے اوپر ہو رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے کسی کے الزامات لگانے سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ محمد رسول اللہ غلط ہے یا چور ہے تو اسی طریقے سے کسی کے یہ کہہ دینے سے کسی کے الفاظ زیادہ کر دینے سے کہ محمد رسول اللہ صادق العمین ہے وہ صادق العمین بھی نہیں ہو جاتے آپ کو ان کو صادق العمین اگر ثابت کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے آپ کریں گے اس کو آثریٹک ریفرنس کے ساتھ قرآنی آیت کے ساتھ حدیث کے ساتھ سیاستہ کی کتابوں کے ساتھ سیاستہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے سننے بیدعوت میں کیا لکھا ہوا ہے تفسیر بگوی میں کیا لکھا ہوا ہے بدر کے موقع پر صحابہ الزامات لگا رہے تھے اب بار بار کہہ رہے وہ منافق تھے بھئی کس طریقے سے وہ کوئی کسی منافق کے لئے جنت واجب ہو گئی جبکہ بدر کی لڑائی میں شرکت کرنے والا ایک ایک شخص ایک ایک شخص جنت ہی ہے اس کو بسارت ملی ہوئی ہے اور وہ اگر آگے کوئی گناہ بھی کرے اگر وہ منافقت بھی کرے تب بھی وہ جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم کچھ بھی عمل کرو کیسا بھی عمل کرو اچھا کرو برا کرو گھٹیا کرو تمہارے لئے میں نے جنت واجب کر دی تم سے میں کوئی سوال جواب نہیں کروں گا تو لہٰذا ان کے کسی بھی عمل پر کوئی بھی ایکشن نہیں ہے نہ ان کے عمل پر کوئی بھی ان کو سزا ہے کیونکہ ان کو بشارت مل چکی ہے تو میرے محترم بزرگ دوست آپ حقیقت کو قبول کریں سچائی کو قبول کریں نہیں تو مجھے کوئی authentic reference دکھائے یہ ہوا ہوای والے حوالے پیش کر کے آپ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش نہ کریں وہ نہیں ہونے والی جبکہ آپ کے سامنے میں نے authentic references آپ کی سفرن پر رکھے ہوئے ان کا جواب دیجئے یا تو پھر وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ صحابی میں سے نہیں تھے تو شاید فرشتے ہوں گے جنہوں نے الزام لگایا کیونکہ صحابیوں کے علاوہ بدریوں کے علاوہ بدر کے لڑائیوں میں صرف فرشتوں نے شرکت کی تھی آپ کے قرآن کے مطابق تو آپ دیکھ لیے جیزرہ مانتا ہوں گلتی ہوتی ہے انسان تھا تھوڑی سی آپ سے گلتی ہو گئی چوک ہو گئی کوئی بات نہیں میرا دل بڑا ہے میں اس کو درگزر کرنے کے لئے پہاروں پر آپ سب accept کیجئے کہ شاہد ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ہو یا پھر کوئی اور صحابی کوئی اور فرشتہ ہو جس نے ایسا الزام لگا دیا ہو انشانی شکل میں کیونکہ فرشتے بھی شامل ہوئے تھا بدر کی جنگ میں نہیں تو بدری جتنے بھی شامل ہوئے ہیں انسان صحابی وہ سب جنتی ہیں یہ قرآن کا خیصلہ ہے قرآن کا خیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا حضرت نہ میں نہ آپ نہ کوئی نبی نہ کوئی امبیاء کوئی بھی نہیں جی مجھے میدش بارا آپ آرام سے حقیقت کے ساتھ ایمانداری سے جواب دیں گے بہت بہت شکریہ سامیر جی تیس سیکنڈ پہلے انڈ کیے اور اب زید بھائی کو مطلب کہ زید بھائی کا تردنے تو زید بھائی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ کا یہ ہو جائے سامیر جی آپ اپنے سکرین کو اٹھا لیں اس کے بعد آپ میسیج کر سکتے آپ سکرین سے وہ اٹھا لیں جی ہاں دیکھیں یہاں پہ میں نے ان کے الفاظ بولتے ٹائم پہ نوٹ کیے بدر کے لوگ بات کر رہے تھے بدر کے لوگ بات کر رہے تھے اب میں حدیث آپ کے سامنے لا رہا ہوں پہلے بہت حدیث لے آتا ہوں ایک کام کرتے ہیں اور پھر یہ لے آوں گا بدر کے لوگ بات کر رہے تھے مجھے دیکھنا ہے اس میں حدیث میں دیکھنا ہے ٹرط قبول کرنے اور ٹرط قبول کرنے کے اندر کتنی عجیب بات ہے کہ جو پکڑا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھو یہاں پہ سم پیپل سیڈ سم پیپل سیڈ بعض لوگوں نے کہا ایرابی ٹیکس کیا ہے یہاں پہ اور آپ کو یہاں پہ ٹیکس کے اندر بتانا ہے آپ نے کیا کیا انسٹ کیے مالوم ہے بدر کے لوگ بات کر رہے تھے ریکارڈ کر کے دیکھ لو ریوائنڈ کر کے دیکھ لو exact words آپ کے میں نے لکھا تاکہ اس میں مجھ سے mistake نہ ہو کہ بدر کے لوگ بات کر رہے تھے نمبر دو کہ اس میں یہ ہے کہ صحابہ نے الزام لگایا صحابہ کہاں دیا ہے بتاؤ منافقین تھے یہ اب میں نے جو منافقین والی حدیث کہی آپ نے کہا اس کو لاؤ میں اس کے اوریجنل بک سے لارہا ہوں اور دیکھو سمید اس طرح سے چھوٹی سی بات کو آپ accept کر لو تو ہم آگے بڑھ کے سو ٹاپک ڈسکس کریں گے آج پانچ گھنٹے اس لئے تو ہے نا یہ لو میں آپ کے سامنے اوریجنل بک لے کے آیا جو تبرانی کی حدیث لیا تھا میں نے اس کی بک آپ کے سامنے یہ آپ کے پاس ہائیلائٹڈ ٹیکسٹ ہے میں اس کو زوم کر رہا ہوں یہ زوم دکھ رہا ہوگا آپ کو دکھ رہا چلیے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کون تھے الزام لگانے والے یہ جھوٹا الزام کون لگا رہے تھے منافق کون بیان کر رہے ہیں راوی حدیث اب دیکھو آپ کے سامنے فیکٹ تو کمپلیٹ انفرمیشن پروف کے ساتھ سامنے ہے اور آپ یہاں بھاگ رہے ہو آپ مجھے بول رہے ہو کہ آپ نے قرآن کو چیلنج کی ثابت کرو کیسے قرآن کو چیلنج کی اب یہ دیکھو یہ کہ یہ الزام بدر کے صحابہ نے لگایا اور بدر کے صحابہ کی فضیلت صحابہ کے خلاف جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ سامنے لکھا ہوا منافقون اتنا تو آپ کو پڑھنے آتا ہے منافقون منافقون نے الزام لگایا تھا میرے بھائی میرا ٹائم آپ کا ٹائم آرڈینس کا ٹائم کیمت ٹائم کیوں ویس کر رہے ہو اور مجھ پہ سامنے آرڈینس مجھے بھائی مجھے سامنے وہ خود اٹھے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹی سی گلتی ایک سی مجھے معلوم نہیں تھا ہم پیل ٹیٹیٹیوٹ آپ آپ کو ہرا ہے آپ کی نالج اور اگنرنس نے ہرا ہی پر لیکن یہ جو اٹیٹیوڈ ہے اٹیٹیوڈ میں آپ سے کہتا ہوں یہی چیز کرتے ہیں لوگ یہ لوگ جا کر جو ساری باتیں پریزن کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کو یہ سیمپل آپ کے سامنے آیا سب لوگوں کے سامنے کون سا اٹیٹیوڈ دکھ رہا ہے انفرمیشن سامنے آنے کے بعد دھرمی والا اٹیٹیوڈ میں ریکویس کرتا ہوں چھوٹی بات ہے accept کرو کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ منافق تھے آج مجھے معلوم پڑا آگے میں بات نہیں بولوں گا آگے بات کرنے بیٹھے ہم لوگ کیوں اتنا بڑا issue بنایا جا رہا رہے ہیں thank you so much تو تو سمیر صاحب جی کیا کرنا ہے accept کرنا ہے یا next topic پہ جائے یا آپ کو اس ہی پہ رہنا اچھا ایک سمیر بھائی ایک میری طرف سبھی میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ جو جی پٹل صاحب پیش کیے ہیں میں چیک کر سکھوں کی وہ وہ ہرکت اسے میں چیک کر سکھوں وہ صحیح ہے میں اسے تب سے میں لگا پڑا ہوں جو انہوں نے پیش کیا مجھے کچھ دکھا نہیں کیونکہ ہم تو سنتے تبری میں تو جائف حدیث ہیں میں بڑا پریشان ہوں اگر آپ بتائیے سمیر جی یہ آپ موڈریٹر ڈیبیٹ کر رہے یا یہ ٹائمر بتا رہے اب آپ بتائیے سمیر جی کیونکہ آپ خود ڈاٹی ہے سنیے میرے بات شاداد صاحب سنیں وہ یہ پوچھ رہے ہے وہ عربی میں لکھا ہوا ہے عربی ہم عربی لوگ ہیں نہیں ہم عزمی لوگ ہیں وہ چیز ہم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ پوچھ سکتے رہے چیز آپ پوچھ گا یہ پوچھ گے یہ clear کر دے ہمیں آپ دیکھیں انہوں نے پوچھ لیا تو ٹھیک ہے چلیئے آپ کیا کرنا آگے بڑھنا ہے پانچ منٹ کے ساتھ accept کر کے آپ ختم کر رہے چلیئے آپ کا ٹائمیر چلا دے جی پلیز لگائیے دیکھیں میرے مہتر بزرز جو ہے وہ ثابت کرنے سے زیادہ منوانے میں بلیو کر بار بار کہیں سمیر مال لو گلتی ہو جاتی ہے انسان ہو جی سمیر تو ماننے کے لیے ہی بیٹھا ہے سمیر تو ماننے کے لیے آیا ہے لیکن آپ منوائی تو صحیح سمیر تب مانے جب آپ ثابت کریں آپ کے اگر گزارش ہے اور آپ گزارش کر کے کہتے کہ مال لو جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر ڈیویٹ کی کوئی ضرورت نہیں آپ مجھ سے اکیلے میں گزارش کر لیتے جب آپ پھون پر بات کر رہے تھے مان کیسے مان لے محترم میں نے آپ سے ایک اصول پوچھا تھا جس کا جواب آپ نے ابھی تک مجھے نہیں دیا ہے کہ کیا قرآن کی آیت خلاف دنیا کا کوئی بھی ریفرنس قبول کریں گے آپ قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے میں کتاب اٹھا دکھاؤ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول نہیں وہ جھوٹے شخص ہیں قضاب ہیں تو کی آپ مانیں گے قبول کریں قطن نہیں مانیں گے آپ قرآن کی بات کریں گے تو آثنٹک ہے ضعیف ہے یا مغروح ہے کیا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا کیسے تے کریں گے لیکن آپ بدری صحابہ کو منافق کہ کر رہے ہیں جن کو اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی جن کے لئے اللہ نے جنت کا اعلان کر دیا کتنی بڑی منافقت ہے کہ اللہ خوف کر حقیقت کو قبول کرنا چاہیے اور یہ ماننا چاہیے کہ اللہ کی جو آیتیں ہیں دنیا کا کوئی بھی ریفنس نہیں ٹھک سکتا آپ اس پر یقین کریے اگر آپ سچے مسلمان ہیں آپ کوئی منافقت نہیں کرنی چاہیے میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ایک ایک مسلم کی حدیث ہے اوثینٹک صحیح چین آف نیرشن کے ساتھ موجود ہے اس پر گوھر فرمائیے کیا لکھا ہوا یہاں پر ابو جمیر ابو جمرا کا نام نصر بن عمران اور ابو ابو تاہ کا نام یزید بن حمید ہے ان کے نام سننے میں نہیں ان کے نام سند میں نہیں ہے یہ ایک سند کے بارے بتا رہے ہیں قلم علاقر کے اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ کی قبر میں ایزا قفن کے طور پر ایک سرخ موٹی چادر استعمال کی گئی تھی جو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول لانے ہی وہ چادر لی تھی جو اس کو بعد میں اس حال گیا ہے آنسر جی سمیر جی آپ کا ہو گیا تو زیاد بھائی آپ جب ریڈیو جائیے گا بتا دی میں ٹیمر آپ کون کروں گا تو کیا کر پانچ میرٹ کا جو آپ کا ریب ٹل ہے اس کے اوپر میں صحیح مسلم کی حدیث انہوں نے چلائی آ آ سمیر نے کہا کہ میں نے حوالہ نہیں بتایا حوالہ بتایا اوریجنل بک سے بتایا اب میں اور آپ کو بتا رہا ہوں یہ مختارہ میں امام زیا نے اس کی تحقیق بھی دی یہ حدیث صحیح صحیح انہوں نے اس کا پروف بھی دیا اس کتاب میں صحیح حدیث لائیں تو عبداللہ ابن عباس جو قول میں ذکر کیا تھا وہ قول کو میں نے کتاب سے سکین پیج کے ساتھ بتایا پھر اس کی تحقیق بھی بتائی اور میں نے سوال پوچھا تھا کیا میرے سوال سنائی نہیں دی رہا کہ وہ دوسرے چیز پہ جا رہے میں جنگا ہر سوال کا جواب دینے کے لئے بیٹھنے تیار پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے میں بڑھا پانچ گھنٹے ہے پلیز میرے سوال کو آوائٹ کیوں کر رہے ہیں یا تو آپ accept کر لو یا تو جواب دو یہ کیا بات ہے کہ میں x پوچھ رہا ہوں اور آپ جا رہے اے پہ میں بل رہا ہوں x آپ پہ جا رہے y ہیں اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں دیکھو سمپل سی بات ہے جنگ کے میدان کے اندر مال گنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا مال گنیمت تقسیم جو ہوا تو شہر آکے ہوتا ہے اب شہر آکے ہونے کے اندر یہاں پہ جو بات آپ نے حدیث پیش کیے تھے یہ آپ نے حدیث پیش کی یہ حدیث آپ کے سامنے ہے اور یہ حدیث کے اندر تھا سم پیپل سیٹ آپ نے اپنے طرف سے ورڈز دالے بولے کہ بدر کے لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہاں ہیں میں کہہ رہا تھا بتاؤ یا تو بولو نہیں معلوم ہے یا تو کہو مجھے نہیں مل رہا ہے میں اپنی طرف سے بدر کے لوگ کہہ رہے تھے میں اپنی طرف سے لائے بول دو نا یا تو آپ یہ کہو صحابہ الزام لگا رہے تھے یا تو آپ یہ کہو صحابہ ورڈ یا یہاں منافقین کی بات ہے سمپل سی بات کو دس بار دہر رہا ہوں کیونکہ سمپل سی بات کو قبول نہیں رکھ ہے ہمت نہیں رکھ ہے اور آپ کی ریڈی بیلٹی بریک ہو رہی ہے آپ کی بات لگ رہا آپ کر رہے ہو لیکن آپ کو ریالائز نہیں ہو رہا ہے کہ صحیح چیزیں رہی رہی ہے تو میں کوئی منوانے میں صحیح چیزیں منوانا الزام لگانا چاہ رہے کہ میں اسلام فورس کر 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 رہا ہوں آپ کا چوائیس ہے آپ کو جس دن حق سمجھ میں آجائے وہ دن آپ قبول کرنا یہ آپ کے اللہ کے بیچ میں بات ہے کوئی میرا فائدہ نہیں ہے آپ خود کا فائدہ ہے کہ اگر آپ صحیح راستہ قبول کرتے ہو آپ سمجھ 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 بتاؤ اس میں بات روپیٹ کر رہا ہوں اس میں یہ بات صحابہ الزام لگا رہے تھے کہا ہے یا تو یہ ہی بتاؤ یا تو کوئی اور ٹیکسٹ ایسے بھاگو مت یا تو کہو accept کر لو یا تو پروف بتاؤ یا تو accept کر لو آگے topic پہ جائیں گے thank you so much جی تو مجھے لگتا کہ یہ topic ابھی تک جو آپ نے بات کیا جو دونوں لوگ بات کر رہے تو یہ clear ہے لگ بگ دونوں نے اپنے options دیا اب بگ چینج کر کے next topic پہ بڑھ چھے شاید اب میں چاہتا ہوں کہ Samir کو مکہ ملے اور ان کو counter دینے دیکھے اور یا تو وہ ایک conclusion پہ جائے میں ان کے سامنے چار options رکھے نا وہ options پہ پہ جائے پہ آپ کے بات ہوگی میرے ترین میرے 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 سامنے ٹھیک ہے ٹائم سٹارٹ کر دے جی جی پلیس سٹارٹ کر دے دیکھیں بڑی مزید کی بات یہ ہے کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بدر کے لوگوں نے کہا یہ کہا رکھا ہے بدر کے لوگوں نے کہا اور اس بات کو ساویش کرنے کے لیے کہ بدری لوگوں نے نہیں کہا اس بات کو ساویش کرنے کے لیے ابھی ابھی آپ نے بلندر مارا اور بلندر یہ تھا کہ مال جو ہے وہ میدانے جنگ میں تقسیم نہیں ہوا نہ وہاں تقسیم ہوا جہاں جنگ ہی وہ گھر آنے کے بعد اپنے شہر آنے کے بعد پندرہ بیس پچاس اور لوگوں کو اکٹھا کر کے تب تقسیم ہوا پہلی بات تو اب یہ بتائیے گا مجھے کہ اگر وہ مال واپس آنے کے بعد تقسیم ہوا تو اس کی تقسیمات کیا صرف انہی لوگوں میں کی جا رہے تھی جنہوں نے جنگ میں شرکت کی تھی یا ان لوگوں میں بھی کی جا رہے تھی جو جنگ میں شرک نہیں ہوئے تھے اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ وہ الزام لگاتے اور اس مال کی ڈیٹیلز کہ اس مال کے اندر کیا کیا مال تھا اس مال کی ڈیٹیلز ان لوگوں کو معلوم تھی جو بدر میں شامل ہوئے تھے جنہوں نے مالی گنیمت حاصل کیا تھا یا ان لوگوں کو بھی تھی جو اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے جن کو اب منافقین بتا رہے ہیں کیونکہ بدری جو شامل ہوئے ہیں بدر میں وہ تو ہے جننتی کھلے اکورڈن ٹو گران اب منافقین کس طریق جو اس میں شامل نہیں ہوئے ہیں اور وہ منافقین ہیں آپ کے اعتبار سے ان کو کیسے پتا کہ چادر تھی لال سرکھ رنگ کی جو چوری ہو گئی اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے الزام دکھا دیا ہم نے آپ کو ریفرنس دکھا دیا ہم نے آپ کو چوری ثابت کر دی اور ہم نے چوری کا مال برامت بھی دکھا دی آپ کو اب یہ دیکھیں چوری بھی چوری کا الزام بھی ہے چوری کی تلاش بھی اور چوری کا مال برامت بھی ہے آخری وقت میں جو چادر قبر کے طور پر قبر میں استعمال کی جا رہی ہو وہی چادر ہے سرک دھاری دھار چادر جو استعمال کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی آپ جو ہے اس کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے آپ مجھے بار بار جو ہے جلیبیاں بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دکھاتے بدری لوگ کہہ رہے ہیں بدری لوگ کہہ رہے ہیں جبکہ یہ حدیث اپنے آپ میں بہت واضح ہے اور کلیرلی کہہ رہی ہے کہ یہ آیت اس نے نازل ہوئی ہے کہ اللہ کا رسول جو ہے اس کے اوپر تم جو ہے الزامات نہیں لگا سکتے وہ ٹرس کے لائک ہے اللہ یہ تو بتا رہا ہے کہ میرے رسول نے چوری نہیں کی لیکن اللہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ چوری کس نے کی لیکن چورگ آیا چور ملای نہیں آخر در ملی وہ بھی کہا ب zg یہ سب چیزیں دلیل آپ کے لئے کافی نہیں ہے لیکن اللہ یہ نہیں ہے پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پھر بھی میں یہ قطع نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کا رسول نے چوری کی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ الزامات لگا رہے تھے اور آپ ان کو منافع کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے ان باتوں کا جواب دیں کہ کیا بدر کی لڑائی کے اندر ان صحابہوں سے الگ بدری صحابہوں سے الگ بھی کوئی تھا جس کو مالی کا نیمت کی جانکاری تھی اور وہ مال تقسیم ہوا ہے اپنے گھر آنے کے بعد اس کا بھی ریفرنس آپ پیش کریں گے مجھے کیونکہ آپ نے ایک آئے کہ وہ بدر کے موقع پر یا پھر وہ اپنے خیموں میں آنے کے بعد تقسیم نہیں ہوا وہ ایسی جگہ جانے کے بعد تقسیم ہوا جہاں اور بھی لوگ تھے اس مال کے شاہد اس کے ڈسٹریبوٹیشن کے سائز یہ تو آپ کانٹی ڈی پر بارک کر رہے آپ صرف دعوے کر رہے ہیں ثابت کچھ بھی نہیں کر رہے اور بار بار مجھ سے کچھ آریش کرتے ہیں پلیز مال لو پلیز مال لو پلیز آگے پڑھتے ہیں میں زہد صاحب یا تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کے بعد میرے پاس اس کے پر کوئی دلیل نہیں ہے تب میں آگے جا سکتا ہوں میرے پاس کوئی کاؤنٹر نہیں ہے تب میں آگے جا سکتا ہوں کاؤنٹر دونوں کا ہے نا آپ کا بھی کاؤنٹر ہے میرا بھی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر آگے بڑھا جائے تو آپ مال لیجے بڑھ جائے آگے میں بڑھ لنے کے لئے تیار ہوں اور شاداپ صاحب مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ مال لیں اور آپ آگے بڑھ جائیں بھئی آپ کو بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مال لیں آپ آگے بڑھ جائیں آپ تسلیم کر لیں نا کہ لوگوں نے الزام لگایا تھا چوری کا نہیں کہوں گا میں آپ کے اوپر اتنا احسان کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے چوری کی لیکن کم از کم اتنا تو مانیں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے چادر لیے الزامات لگائیں اتنا آپ جو ہے قبول کر لیں مان لیں اس کو اور اس کے بعد آپ یہ کہہ تھے کہ میرے پاس اب کوئی کاؤنٹر نہیں ایسپر کرنے کے لئے اگلے ٹاپک کی طرف میں بڑھ جاتا ہوں میں اگلے ٹاپک پر بات کر لیتا ہوں چونکہ اس ٹاپک پر بات آپ نے شروع کی تھی سادیکل امین پر میں نے کاؤنٹر دیا پہلے بات کرتے ہوئے آپ نے شروع کیا تو میں نے کاؤنٹر دیا میں اگلے ٹاپک لے آتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے لیکن محترم میرے قبول تو کریں سچائی کو مانیں اگر ہے آپ کے پاس کوئی اچھا ریفرنس اچھا ٹاپک ہے یا آپ کے پاس کوئی مجبود دلیل ہے تو پلیز کائنڈلی اس کو ثابت کریں اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو قبول کر لیں کہ میرے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے یا اچھا دفاع کے لیے آگے کوئی دلیل نہیں ہے لہٰذا سمیر ہم آگے بڑھتے ہیں میں ایک سٹیپ آگے جانے کے لیے تیار ہوں کریں آپ قبول اگر آپ قبول نہیں کرتے جس کے پاس دلیل نہیں ہے تو میں قبول کیوں کروں جو دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے جی پلیز خوٹی سیکنڈ چھوڑ رہا ہوں پلیز ٹاپک پہ آئیے جی زہر بھائی آپ جب ریڈی رہیے گا تو آپ بتائیے گا اور سمیر جی آپ اپنے سکرین کو اٹا سکتے میں وہی سوال پہ ہوں جہاں تھا آپ کے پاس کیا جواب ہے جو عبداللہ ابن عباس والی حدیث ہے نا جو میں بتا چکا ہوں الگ الگ سور سے ابھی تک جواب اس کا نہیں دے رہو وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے عبداللہ ابن عباس راوی حدیث کی میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کو آوائیڈ کر رہے ہیں اس کو آوائیڈ کر رہے ہیں اس کا کوئی جواب بتانے میں آپ کو انٹرس نہیں ہے اب دیکھو آپ کے سوال میرے جو سوال pending آپ نے ابھی ایک اور جملہ کہا کیا جملہ کہا معلوم ہے آپ نے یہ جملہ کہا کہ چوری ثابت ہو گئی الزام اور ثابت کے بیچ میں آپ کو فرق ہی نہیں معلوم ہے ملزم الزام لگانا اور مجرم ثابت ہونے میں میں فرق نہیں معلوم ہے آپ کو چوری ثابت ہو گئے ابھی ایک اور کلم بڑھ گیا میں بولا جتنا آپ آرگیو کر رہے ہو اور ڈیپ فسے آرہے ہو ابھی آپ نے کہا کہ چوری ثابت ہو گئی اب آپ ثابت کرو کہ چوری ثابت ہوئی آپ کے ورڈز یا تو ریٹریک کرو یہ ہوتا ہے لوز ٹنگ میں کچھ بھی کہتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ سامنے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں چوری ثابت ہو گئی ثابت کرو اب آپ یہاں بیٹھ کر کے اور ایک بات بڑھ گئی آپ کے ورڈن اور یہ جو حدیث ہے یہاں پہ اس کے اندر بتانا تھا آپ نے کہا کہ کہاں کسے پتا چلے گا اویسٹری کیسے نہیں پتا چلے گا شہر والوں کو کیسے پتا نہیں چل سکتا ہے کیونکہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس دو حدیثیں ایک دوسرے کی کومنٹری ہے پکچر کیا مل رہا ہے بعض لوگوں نے الزام لگایا دوسری حدیث میں پتا چلا وہ منافقین تھے اب آپ کے مائن میں question کیا آیا کہ بدر کے دن بدر کے دن جو بدر کا مال گنیمت ہے اس پہ الزام لگانے والے تو بدری صحابی ہو سکتے ہی ہیں آپ نے کیا کہا وہ بدری ہی ہو سکتے ہیں correct اب میں آپ کو proof دے رہا ہوں نہیں منافقین تھے تو منافقین کہا تھے شہر میں تھے کیا شہر میں کوئر مسلم تھا نہیں تھا ہاں تھا اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں یہ جو مال گنیمت ہے یہ وہیں پہ میدان میں ہی تقسیم ہوا وہاں صرف بدری صحابی موجود تھے اور یہ 받ن ناز جو ہے یہ صرف بدری لوگ تھے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا وہ آپ کس proof نہیں ہیں میرے پاس proof ہے دیکھو ایک صحاب ہے آپ سب آڈینس کے سامنے سنیے ابھی آپ کے سامنے ایک صحاب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بدر کے جنگ کے دن جو تقسیم ہوا وہ الزام لگانے والے صحابہ تھے صحابہ تھے بدری صحابہ تھے جنہوں نے الزام لگایا یہ ایک صحابہ ہے وہ سمیر ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں الزام لگانے والے بدری صحابہ تھے دوسری طرف میں ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ منافقین تھے وہ الزام لگانے والے میرے پاس ڈائریکٹ حدیث ہے صحیح سنت سے راوی حدیث کے طرف سے عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں وہ منافقین تھے منافقین کہا تھے شہر میں تھے اب ایک صحابہ ہے جو کہہ رہے ہیں نہیں بدری تھے ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے عزمشن ہے ان کا گمان ہے ان کی نفرت ہے ان کا تاثب ہے ان کا آئیجنڈا ہے ان کے پاس یہی ہے پروف ہوتا تو ابھی تک اتنے راوڈ میں دے ہی دیتے تھے پروف تو ہے نہیں اور ماننے کی احمد بھی نہیں ہے اور ماننا ہے بھی نہیں جیسے کہ دکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ان کی بات ان کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ بات واضح ہے میں سمیر کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کے پاس جب پروف نہیں ہے آپ میرے پروف کا رد نہیں کر سکتے تو کس بنیاد کے اوپر کس بنیاد کے اوپر آپ وہ سارے ایجیکٹیو مجھے لگا رہے ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں میں بھاگ رہا ہوں جو الٹا چور کو ٹوال کو داتے ایسی بات ہو گئی یہ بات کیونکہ یہاں پر تو آپ جب ایکسپ نہیں کر رہا ہو تو یہاں پر آپ کے اوپر ٹائٹلز اور بھاری ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ ایکسپ کرتے ہیں ہمبل انسان ایکسپ کر لیتا ہے نہیں مجھے یہ معلوم نہیں تھا یہ ایکسپ کرتا ہے یہ ایکسپ کرتا ہے میں آپ کو فورس ہی نہیں کر رہا ہوں کوئی کیوں بولو فورس کر رہا ہوں کوئی فورس نہیں کر رہا ہوں آپ جتنا نہیں ایکسپ کروں گے اتنا آپ اور سارے کے سارے ایکس مسلمز ایکسپوز ہوتے ہیں آپ کا ڈس ہونسٹی ایکسپوز ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر سامنے ہے کہ وہ چیز بدر کے جنگ کے اندر صحابہ نے بدری صحابہ نے الزام لگایا آپ نے بات کہی یہاں پہ ابھی تکہ بتا نہیں سکے ہو اور میں نے آپ کو پروف دیا منافقین نے کی آپ پروف کو ایکسپ نہیں کر رہے ہو ڈیبنگ نہیں کر رہے ہو نہ ایکسپ کر رہے ہو نہ ڈیبنگ کر رہے ہو نہ کوئی اور پروف لا رہے ہو اپنی زد لے کے بیٹھے ہو سمجھدہ آرڈینس کے لئے ابھی تک کلیر ہو گیا ہوگا صرف ایک چھوٹی چیز ہے نا کئی بار ہے نا یہ بڑے بڑے یہ سب چیزوں کے لئے ثابت ہوتی کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے ایک چیز کافی ہوتی کیونکہ ان کا ایٹیٹیٹوڈ دیکھ جاتا ہے ایم ڈن شکریہ رہے بھائی آپ کے کاؤنٹر کے لئے اپنی پی پی ٹی ہٹا لیں تاکہ میں آگے بات کروں میرا ٹائمر لگائے شاہد آپ سام دیکھیں بڑے مزید کی بات ہے میرے مہترم دوست نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ منافق کر رہے کہہ رہے تھے شہر میں بٹوارہ ہو رہا تھا وہ باہر کے لوگ تھے جبکہ میں نے ان سے چھوٹے چھوٹے سے بہت چھوٹے سے سوال کیے ہیں کہ کیا بٹوارہ مجاہدین کے علاوہ کسی اور میں کیا جا سکتا ہے اس کا جواب گائے میں نے پوچھا کیا مجاہدین کے علاوہ کسی اور کا معلوم ہو سکتا ہے بس ایک چیز کو لے کر کے بٹھیں منافقین 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 اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چوری کا ارزام لگایا کہ آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کیا یہ ثابت ہو گیا میں نے جو چیزیں سامنے آپ کے رکھ کر کے بتائی ہے وہ دلیل میرے لے کافی ہے اجت ہے آپ کو اس کا ایرگومنٹ دینا ہوگا اور اگر یہ کہنے سے ثابت نہیں ہوتا تو اللہ کیوں خاموش بٹھا وہ اس نے چور کا نام کیوں نہیں بتایا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اجواز مہترات نے ان کے ساتھ مزاق کیا سورہ تحریم میں تو تو اللہ نے پوری فوج کھڑی کر دی پورے مسئلے کھڑے کر دیئے اب یہاں پر اللہ کے رسول کے اوپر چوری کا ارزام لگ رہا ہے لیکن اللہ خاموش ہے اللہ کچھ بولی نہیں رہا اللہ چور کا نام نہیں بتا رہا ہے بڑے مزیر کی بات ہے نا اگر یہ بات اگر محمد رسول اللہ کے اوپر چارو ہی ثابت نہیں ہوتی تو مجھے بتائیے مدام کے اوپر چوری کس طرح سے ثابت ہو سکتی ہے جن کے اوپر رسول اللہ نے وہ چادر چوری کرنے کا الزام لگایا ہے جبکہ وہ زندہ تھا اور اگر وہ زندہ تھا اس وقت تو اس کو چوری کرنے کے تعلق سے اس کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے رسول اللہ نے کیونکہ آپ تو اس وقت شریعت کے اندر رہتے رہتے ہیں آپ خلیفہ تھے آپ کے آواز حق تھے کہ آپ چور کو سجا دیتے ہیں یا اس کے ہاتھ کاٹتے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ آخر تک ایسے ہوا چلیں میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں آپ کی وضاحت کے لیے یہ لیجے آپ ایک چھوٹا سا ریفرنس دے کر کے یا پتا نہیں کون سا کہا کا ریفرنس ہے اس پر آڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کے بعد دلیل نہیں میں دلیل پر دلیل دے رہا ہوں میں حدیث پر حدیث دے رہا ہوں آپ اس سے نکالی لیے آپ اسی کو ایک کو پکڑ کے بیٹھیں اس کو چھوڑیے پلیز اس سے نکالیے آپ کو کتنی ساری چیزیں دے رہوں یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں ہم نے سنا چاندی چاندی گنیمت میں نہیں ملا ملا تھا بلکہ دوسرے اموال کپڑے اور سامان ملا تھا پھر نبی تھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں پھر نبی یہ کیا ورڈ ہے مجھے سمجھ نہیں آپ پھر سا بتائیں گے خبیب خبیب میں آپ سے خبیب اچھا میں بتا دے رہا ہوں کوئی دکت نہیں ہے پھر نبی جو چلی ہو خبیب کے ایک شخص شخص امیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اے غلام وہ حدیہ میں حدیہ میں دیا غلام کا نام غلام کا نام مدان تھا جی غلام کا نام کیا تھا مدان تھا اس شخص کے اوپر جناب رسول اللہ نے الزام لگایا کہ چادر اس نے چوری کی جبکہ یہ غلام تھا پھر بھی نہ تو اس کو کوئی سزا دی گئی نہ اس کے ہاتھ کٹے گئے کیا محمد رسول اللہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ چوری آپ مجھے اس کا بھی جواب دیجئے گا یہ جو مدان بخاری کی حدیث ہے آثنٹک حدیث ہے آپ چیک کر سکتے ہیں پھر تو یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے اور میں آپ سے بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ جو بھی مالے گنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا وہ بدری لوگوں سے آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے میرے مہترم اگر آپ اس کو ثابت کر دیتے ہیں تو میں مال لوں گا میری آواز آ رہی کیا جی تھوڑی سی پھاس رہی تھی آواز بیچ میں جی کیا میری آواز آ رہی ہے میرا سکیلٹر گیا ہے ابھی آ رہی ہے ابھی پھاس رہی تھی تھوڑی سوری میرا سکیلٹر گیا تھا سوری شاید کچھ نیٹ وکر ٹیکنگل ایشو ہو گیا تھا جی تو میں کہہ رہا ہوں لہذا آپ ٹاپک کے اوپر آئیے اور جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ میں نے قرآن سے آپ کو بازے طور پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ چوری جو ہے وہ کس نے کی ہے کس نے کی یہ دلیل نہیں ہے عزت یہ ہے کہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں اور جو الزامات لگا رہے ہیں ان کو اللہ نے قرآن کے اندر بشارت دے دی ہے جنت کی اور ان کو منافق کہنے والا بدنے بدنے لوگوں کو منافق کہنے والا بائی ڈیفولٹ خود منافق ہے اور خود جان نمی ہے تو لہذا اگر آپ یہ جان بجھ کر کے کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور اس کے بعد بھی آپ یہ جو ہے اپنا اسٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو آپ کم از کم اس عقیدے کا خیال رکھیں جس پر آپ کا بلیو ہے جس خدا پر آپ کا ایمان ہے اس سے خوف کھائیں اور آپ حقیقت کو تسلیم کریں نہیں تو مجھے کوئی ایک ہو سکتا آپ کا کچھ پروبلم ہو رہا ہوگا مجھے بھی چولہ سکنڈ سکنڈ دکھا رہا تھا بھائی کب دکھ رہا ابھی دکھ رہا اب ہٹا دکھتا تھوڑے دکھے گا تو زیاد بھائی آپ جب ریڈی رہے اپنا پی پی ٹی جو بھی اپن کرنا یا آپ کو بولنا تو آپ بولیں میں صرف اتنا پوچھوں گا ون منٹ سے کم میں صرف اتنا پوچھوں گا کہ وہاں پہ کس نے چوری کی کون بہتر جانے گا عبداللہ ابن عباس جو راوی حدیث بہتر جانے گا یا سمیر بہتر جانے گا وہی راوی کی ایک حدیث وہ لے رہے ہیں کیونکہ ان کے مطلب کی لگ رہی ہے ان کو وہی راوی کی دوسری حدیث صحیح صحیح سے ثابت نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان کے مطلب کی نہیں لگ رہی ان کو اور جس کو defend کرنا تھا اللہ نے اس کو defend کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی معصومیت کے بارے میں آیت نازل کر دی تو آپ کی سوال کا جواب وہاں پہ ہو گیا آپ مجھے سوال کا جواب دو کون بیٹر جانے گا راوی حدیث یا آپ ایک حدیث لے رہے ہو اسی راوی کی دوسری حدیث کیوں نہیں لے رہے ہو جی سمیر ارسدھارت صاحب آپ کا ٹائم ابھی زید صاحب نے بات کرتے ہوئے حالانکہ ان کو ٹاپک کے اوپر اینا در ٹاپک سے بھٹکنا نہیں تھا ابھی انہوں نے دوسرا دعویٰ کر دیا ہے اس ٹاپک اس پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ معصوم تھے ان کے معصومیت کا دعویٰ قرآن نے کیا ہے مجھے بھی ضرور دکھائیے گا اور ساتھ پہ یہ بھی بتا رہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معصوم نبی ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ان سے کوئی گناہ سرجد نہیں ہوتا جو معصوم کے اپنے بات کریے please prove me that محمد رسول اللہ was معصوم and innocent یہ چھوڑ رہا ہے اپنا ٹائم اس بات کو prove کریں please تو اب میں پھر سے وہی سوال دیکھو کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں معصوم ثابت کرو معصوم کے ٹاپک سے آئیں گے نا رات بھر ہے بیٹھیں گے چلو پانچ گھنٹے کے اوپر چیئے نا وہ بھی میں دینے تیار ہوں لیکن ٹاپک سے مت بھاگو ابھی بات یہاں میں نے میرا ٹائم چھوڑا ہے تاکہ جہد صاحب جو ہے معصوم ثابت سمیر صاحب آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے نہیں تو رولز میں آپ کو سکھانے کے لئے یہاں بیٹھا ہوا ہوں ٹھیک ہے آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی سپیکر کسی کو انٹرپٹ نہیں کرے گا یہ کلیرلی رولز میں لکھا ہوا ہے میں نے میرا ٹائم میں کمال کیا ہے آجاو صاحب ماسوم کے ٹاپک پہ آجاؤ تاکہ یہ ٹاپک میں جہاں ان کو انکومفرٹلل سپارٹ میں ہے عبداللہ ابن عباس کا ایک سٹیٹمنٹ لے رہے ہیں ایک سٹیٹمنٹ چھوڑ رہے ہیں اپنے مطلب کا سٹیٹمنٹ لے رہے ہیں جو ان کو اپنے مطلب کا نہیں لگ رہا ہے وہ چھوڑ رہے ہیں وہاں پہ عبداللہ ابن عباس جو راوی حدیث ہے ان کو زیادہ بیٹر پتا ہے کہ سمیر کو بیٹر پتا ہے مجھے سوال پوچھوں گے نا میں جواب دوں گا اب میں آپ کو سوال پوچھ رہا ہوں مجھے جواب چاہیے کیا جواب چاہیے میں سوال سمپل پوچھ رہا ہوں وہاں پہ راوی حدیث عبداللہ ابن عباس کو بیٹر پتا ہے آپ کو بیٹر پتا ہے آپ وہی راوی کی ایک حدیث لے رہے ہو ایک حدیث کو چھوڑ رہے ہو تو ایسا کیوں کر رہے ہو ذرا ایکسپلین کرو چلیے اب آپ بول سکتے ہیں میں نہ تو ابن عباس کی حدیث کو چھوڑ رہا ہوں نہ لے رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی روایت قرآن کی آیت کو contradict کرے گی جو بھی قرآن کی آیت کے خلاف جائے گی میں تو کیا دنیا کا کوئی بھی سکورڑ یا کوئی بھی مسلمان اس کو نہیں لے گا مجھے نہیں پتا آپ کیسے لے رہے ہیں آج اپنا ہی حصول توڑتے ہوئے دوسری بات یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس کی ہی یہ روایت یہ ہے اور ابن عباس کی ہی وہ ہے ابن عباس کو زیادہ پتا ہوگا چھوڑی کس نے کی ہے یا آپ کو پتا ہوگا پتا تو آپ کے رسول اللہ کو بھی نہیں ہے نہ آپ کے اللہ کو پتا ہے اگر پتا ہوتا تو آپ کے اللہ پتا دیئے ہوتے رسول اللہ کو کہ چھوڑی کس نے کی ہے تو ابن عباس کو نہیں پتا ابن عباس صرف راوی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کیسے ستہتہ کریں گے کہ وہ حدیث جو ہے وہ ابن عباس سے ہی آ رہی ہے اور وہ حدیث صحیح ہے authentic ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں جب دو حدیثیں ہمارے سامنے ایک مطن کے اوپر ایک دوسرے کو contradict کر رہی ہو تب آپ اس والی کو لیں گے جو قرآن کے ساتھ جاتی ہے یا اس والی کو لیں گے جو قرآن کے منافع جاتی ہے مجھے یہ بتائیے گا یا اگر دونوں ہی حدیثیں یا ساری ہی حدیثیں قرآن کی آیت کو contradict کرتی ہو تو آپ قرآن کی آیت کو لیں گے یا حدیث کو لیں گے یہ بھی مجھے بتائیے گا پہلے آپ ثابت تو کیجئے آپ صرف منوانے میں believe کرتے ہیں ثابت کرنے میں نہیں میرے محترم دوست ثابت کریں آپ مجھے میں پچھلے دو گھنٹے سے آپ سے سوال کر رہا ہوں مجھے ثابت کریں کہ وہ بٹوارہ بدر کے میدان میں نہیں ہو رہا تھا مجھے ثابت کریں کہ اس میں جو ہے جو شرکت کر رہے تھے لوگ بٹوارے کے اندر وہ مجاہدین سے الگ بھی لوگ تھے اور جن لوگوں نے نظامات لگائے وہ ان مزاہدین سے وار کے لوگ تھے مجھے یہ ثابت کریں ان کو کیسے پتا تھا کہ وار بوٹی کے اندر مالے گنیمت کے اندر کیا کیا چیز ہے جو کی گھوم ہو گئی ہے ان کو کیسے پتا ہو سکتا ہے یا تو یہ ان لوگوں کے پتا ہو سکتا ہے جو مزاہدین تھے یا ان لوگوں کے پتا ہو سکتا ہے جنہوں نے مالے گنیمت کو اٹھا کر کے پہنچایا وہاں تک تو وہ کون لوگ تھے اور بدر کے اندر 313 کے علاوہ اور کون تھا جو جنگ میں شریک ہوا تھا جس کا اس کا ڈیٹیل پتا تھا اس کا ریفرنس ہاں مجھے پیش کر کے ثابت کریں آپ جب تک ثابت نہیں کریں گے میں اس ٹاپک سے ہٹنے والا نہیں آپ نے میرے پر ازام لگایا کہ میں ماسون نبی کے ٹاپک پر اوپر آ رہا ہوں تاکہ یہ پیچھے چھوٹ جائے اب تک دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب تک میں آپ کو پاس سے جائد حدیث دیش چکا ہوں قرآن کی آیت پیش کر چکا ہوں اس کے آر آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس ایک کتاب کا حوالہ جس کو ہمیں اوثنٹیٹ بھی نہیں کر سکتا اس کو کوئی ریفرنس بھی نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کچھ پتہ نہیں آگے پیشے کا اسی پر آپ اٹکے ہوئے ہیں اور اسی پر آپ اپنا مقدمہ باندھ رہے ہیں اس سے آگے بڑھئے کچھ اور ایسی کام کی چیزیں پیش کیجئے جو میرے ٹاپک کو مجھے ریفیوٹ کریں جناب اگر آپ ایسے کرتے رہیں گے تو ایسے تو یہاں بات آگے نہیں بڑھ سکتی ہے ہمارے پاس پانچ گھنٹے ہیں بہت ہم جو ہے نا سکون ہو کر کے بہت آرام سے بات کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جواب دیجئے پلیس چلیے تو دو میٹ سولہ سیکنہ بھی چھوڑ دیا آپ نے تو زید بھائی آپ کیا بلٹ چھائیں گے میں نے انہوں نے کہا مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے کوئی پروف نہیں دیا ارے پروف میں نے ملٹپل کتابوں سے پروف دیا اس کی کتاب کا اوریجنل پروف دیا اس کی تصحیح کرنے والے مطلب اس کی صحیح سند ہے وہ ثابت کرنے والے محقق کی تحقیق بھی دیا سند بھی ایسا ہم نے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے اور انہوں نے کیا میرے بات چینج کیے ذرا دیکھیں گوھر کریں آپ لوگ سب نوٹس کر رہے ہوں گے میں امید کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ کس نے چوری کی کیا مجھے کوٹ کر رہے ہیں سنیا میرا سوال کہتا ہے انہوں نے کیا چینج کی اپنے پروپس کے لئے میرا سوال یہ تھا کہ الزام لگانے والے کون ہے کون بہتر جانے گا عبداللہ ابن عباس راوی حدیث یا سمیر ان کو کیا کہنا چاہیے عبداللہ ابن عباس سمپل یہ کہنا چاہیے عبداللہ ابن عباس راوی حدیث بیٹر جانے گا سمیر کیسا بیٹر جانے گا اتنا سمپل سوال ہے میں پوچھ رہا ہوں الزام لگانے والے کون لوگ تھے کیونکہ آپ نے ہی لائے نا یہ حدیث اب اداوت کی جو حدیث لائے کس نے لائے میں نے لائے آپ نے لائے نا میں نے اس کی کومنٹری کے طور پر دوسری صحیح حدیث جو اس چیز کو اور تفصیل میں ایکسپلین کر رہی ہے وہ لائے اب یہاں پر پروف آپ کے سامنے ہے آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ میں اس کا پروف میرے پاس یہ ہے اب دیکھو کہاں کہاں تو سمپل بات میں پھر ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں کسے بیٹر پتا ہے کون تھے وہ جو الزام لگانے والے راوی حدیث عبداللہ ابن عباس کو یا آپ کو یا آپ کو جواب دو جواب دے دو چلیے سمیر صاحب آپ کے طرف سے جو جواب ہے شاید میرے مہترم دوست نے سنا رہی میں نے پہلے ہی وضاعت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بے شک وہ زیادہ زیادہ جاتر جانے میں جو وہاں موجود تھے لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ قول جو آ رہا ہے وہ ابن عباس سے آ رہا ہے اور یہ قول قرآن کی آج کو کونٹر ڈپ نہیں کرتا بہت قدام ہوگئی میں نے تو سیدھا آپ سے سوال کیا ہے کہ قرآن کی آج کو کونٹر ڈپ نہیں کرتا ثابت کر دیں چونکہ وہاں پر شرط کیا ہے ابن عباس کی جو حدیث ہے اس کے اندر شرط کیا اس کے اندر شرط ہے منافقین کی آپ کا دواء یہی توک ہے منافقین نے الزام لگایا یہ آپ کا دواء ہے اس حدیث سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں بدر میں شامی ہونے والا کوئی بھی شخص منافقین کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے اللہ نے کہہ دے کہ اللہ نے اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ ماف کر دی ہے اور ان کے لئے جنت واجب کر دی تو جس کے لئے جنت واجب ہوگئے جس کے اگلے پچھلے گناہ ماف ہوگئے نہ تو وہ منافقین ہو سکتا نہ وہ جانم میں جا سکتا ہے منافقین تو جانم میں جائیں گے یا مجھے ثابت کر دیں گے منافقین کی جنت میں جائیں گے پھر اس طرح کیسے بات ہو سکتی ہے کہ ہاں بھئی تھے تو صحابہ ہی منافقین تھے اب اس طرح میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تھے تو بدری تھے تو صحابہ ہی ہے تو جنت ہی لیکن منافقین تھے وہ یہ ثابت کر دیں مجھے کسی طرح تو آئیے آپ نہ ہیدھر آ رہے ہیں نہ ہیدھر آ رہے ہیں میں آپ سے پریشان ہوں میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کسی ایک جگہ کا اسٹرینڈ لیجے کچھ ثابت کیجئے مجھے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے پلیز مجھ سے گجالش کرنا بند کیجئے مال لو مال لو میں کہتا ہوں آپ سے آپ مال لو انسانیت کو انسان بن جاؤ گے آپ انسانیت کو مال لو آپ اس جھوٹ کو چھوڑ دو جس کا آپ دفاع نہیں کر سکتے ہیں اس کو انکار کر دو اس کو نکار دو میری طرح اس کو اپنی زندگی سے باہر کر دو اپنی زندگی میں سکون آ جائے گا نہ میری زندگی میں راتوں کا سکون تھا تحجید پڑھنے کی وجہ سے نہ میری زندگی میں شہر کا سکون تھا فضل پڑھنے سے بیچ میں بھائی میں بات بتا رہا ہوں بھائی ہلو جب وہ بولتے ہیں تب آپ بیچ میں نہیں بولتے وہ بات نہیں بتا رہتا کیونکہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے وہ بات نہیں بتا رہتا دیکھیں میں جائے صاحب کو انہی کے طریقے سے جواب دے رہا ہوں جس طرح سے وہ مجھے دعوت دے تو میں بھائی دعوت دے رہا ہوں آپ پلیز بیچ میں انٹرپ نہ کریں آپ پوری ڈیبیٹ کا مزہ خراب کر رہے ہیں شہد آپ صاحب مجھے پتا ہے میں خراب کر رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں تو مت کیجے رک جائیے انٹرپ مت کیجے میرا ٹائمر چلنا ہے رک جائیے آپ نے میرا تیس سیکنڈ خراب کر دیئے تیس سیکنڈ لیا تیس سیکنڈ لے لیجئے چلیے لیکن سب سے میری گزارش ہے کہ آپ پلیز مجھے ثابت کیجئے جن لوگوں کو اللہ نے جنت ہونے کی بشارت دی ہے وہ لوگ کس طریقے سے منافقی ہیں ہو سکتے ہیں یا پھر یہ ثابت کیجئے کہ منافقی ہونے کے بعد بھی جنت میں جائیں گے دونوں میں سے کئی ایک جگہ آئیے الزام لگانے والے بدری بدر کے موقع کی بات ہے اب مجھے ایک سوال آپ سے اب یہ کرنا ہے مور کلیٹی کرنے کے لیے کہ بدر کی جنگ ہوئی ہے بدر کے میدان میں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کی مدینہ میں تھے اور بدر کے میدان سے مدینہ کا یا مکہ کا سفر کتنا ہے مجھے یہ بھی بتائیے اس کے بعد آگے بات چیت ہو سکتی ہے کہ یہ بٹوارہ یہ جو ڈسٹیبیوٹنگ کیا جا رہا تھا یہ کہا کیا جا رہا تھا بدر کے میدان میں خیموں میں یا کہ پھر شہر کے اندر اور وہاں پر کون کون موجود تھا تب ہم کسی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں پلیز کارلی مجھے بتائیے گا کہ بدر کے موقع پر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہتے تھے مکہ یا مدینہ میں اور دولوں شہر کا جو فاصلہ ہے بدر سے وہ کتنا ہے پلیز آنسر دیجئے گا سواری کی مصافقت کے مصافت کے اعتبار سے بتائیے اونٹ اور گھوڑے کے اعتبار سے جی جاہر بھائی جواب ریڈی رہے جی دیکھئے انہوں نے میرے سوال کا جواب کئی راؤنڈز ہونے کے بعد نہیں دیا بھی تک کہ کہاں پر ہے سوال کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے جب تفصیل بتایا ہے کہ وہ منافقین تھے سمپل لائنگوچ بات کر رہا ہوں مجھے اپنے بات کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے جب کہا کہ منافقین تھے اور آپ جا رہے ہو کہ بدر کی جنگ کے صحابہ کی فضیلت یہ ہے ایکسپٹڈ ہے پلیز اور ایک بار مت بتانا کئی بار یہ سیم چیز بتا چکہ میں ایکسپ کرتا ہوں وہ ایکسپ کر رہے ہو سیم بات کیوں ریپیٹ کر رہے ہو پھر وہ چاہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں گلتی ایکسپٹ نہیں کرو کوئی منوان نہیں رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یا تو پروف دو ہے تک گلتی ایکسپٹ کرو آپ نے ابھی ایک الزام یہ بھی لگایا ہے کہ میں قرآن کی خلاف یہ بات کہہ رہا ہوں مطلب یہ حدیث قرآن کی خلاف جا رہی ہے اوکے اب آپ کے لئے ہے کہ یہ حدیث جو میں نے بتایا اور آپ نے کہا اس کا میں نے پروف نہیں دیا سند نہیں دیا ارے اتنی بار دیا اور ایک بار لاکر بتا دیتا ہوں یہ حدیث کی سند ہے آپ کے سامنے یہ لو میں زوم کر کے بتا رہا ہوں یہ اس کے راویوں کی لسٹ ہے یہ جو کتاب ہے یہ محقق نے صحیح حدیثیں اس کے اندر لائی ہے صحیح حدیثیں لائی ہے اس کے اندر اب اس کے اندر میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے آگئی بات یہ حدیث آگئی آپ کے سامنے کون ہے محقق آگیا اب آپ کے لئے کیا ہے آپ کو چیئے میں اس کا ابھی نیکس ڈانڈ میں گوگل ٹرانسلیٹ بھی کر کے بتا دوں گا تاکہ بات آپ کو اور شاید نہیں سمجھ میں آرہی ہے اور اچھے سا سمجھ میں آرہی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث کون سی قرآن کی آیت سے ٹکر آ رہی ہے جو آپ نے الزام لگایا ہے نا کہ اگر ٹکر آئے گی تو مانوں گے نہیں مانوں گے سب ٹاپک ڈسکس کرنے تیار ہو لیکن یہ حدیث کون سی آیت سے ٹکر آ رہی یہ سمپل جواب دو میں شوٹ میں فنش کر رہا ہوں اب بھی شوٹ میں جواب دو لمبے لمبے دوسرے ٹاپک پہ پلیز مجھ جاؤ جائیں گے ٹاپک پہ ساتھ میں جائیں گے آپ اکیلے وہاں جا رہے ہو میں کہ میں یہاں پہ بتا رہا ہوں اس کے اندر بتاؤ کون سی آیت سے ٹکر آ رہی ہے بتاؤ سامنے لاؤ دیکھ لیے آپ نے حدیث سکرین شوٹ لے لو بتاؤ کون سی حدیث سے ٹکر آ رہی ہے سامیر صاحب آپ ریڈی ہے کیا بولا آپ نے نہیں سنے دیا آواز آپ کی کٹری سائد ابھی آ رہی ہے میری آواز ہاں ابھی آ رہی ہے ابھی میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد میرا ٹائیمر لگائی ہے اچھا ٹھیک میرے محترم دوست نے جس حدیث کے مطالق مجھ سے سوال کیا کہ وہ قرآن کی آیت کو کس طریقے سے کونٹرڈک کر رہی ہے جس آیت کے اندر ان لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین نے ان پر جزام لگایا ہے تو منافقین ان کو کہنا جو بدری ہے جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دے دی یہ ہی اس کی کونٹرڈکشن ہے کہ اس آیت کے خلاف اس لیے جا رہی ہے کہ ان کو منافق کہا جا رہا ہے جو کی بدری ہے جن کو جنت کی بشارت ہے میں دس بار میں بتا چکا ہوں آپ سن چکے ہیں پر آپ مان نہیں رہے ہیں اس لیے مجھے بار بار بتانا پڑ رہا ہے اس حدیث کی بات جو آپ نے پیش کی تھی مجھے تھوڑے در پہلے ابھی بات کرتے ہیں جو پیش کی یہ حدیث ہے اس حدیث کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں یہ حدیث جناب صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ اخوار احاد ہے اور اس کا ایک ہی نیریٹر ہے اس لیے اس حدیث کو پوری طریقے سے اوثنٹک نہیں مانا جا سکتا آپ مجھے ثابت کر دیں کہ یہ اخوار احاد نہیں ہے اور اس کا ایک نیریٹر نہیں ہے ٹائم لیں اور ثابت کریں چیز ہے بھائی آپ کا ٹرن ہے اور ٹائمی رون کر دیں یا آپ کو پریزنٹیشن یا کچھ بھی زہد بھائی آپ جی سب سے پہلے نیا ٹوپک ابھی خبر واحد والا لا رہے ہیں خبر اہد والا تو آپ نے جو حدیث بتا ہے وہ بھی خبر واحد ہے خبر واحد ہے ایکسپٹیٹ ہے ہمارے نزدیک صحیح سنت سے ہو تو چلو میں آپ کو ابھی پھر سے بتاتا ہوں گوگل ٹرنسلیٹ بھی میرا ریڈی رکھا ہے آپ کے لئے تاکہ آپ کے لئے ابھی کوئی بچنے کا راستہ اور نہ رہے دیکھیں یہ جو حدیث ہے یہاں پر آپ نے یہاں پہ ٹیکس دیکھا آپ نے اور یہ حدیث المختارہ میں جو اللہ حدیث المختارہ جو سیلیکٹڈا حدیث ہے المستقرج من اللہ حدیث المختارہ مما لم یخرجہو البخاری والمسلم و مسلم فی صحیحیما یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سیلیکٹڈا حدیث ہے جو بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں نہیں انکلوٹ کیا لیکن یہ صحیح حدیث ہیں جو انہوں نے جمع کیا اور یہ یہاں پر میں نے آپ کو محقی کی تحقیق بھی بتا دیا اب آئیے گوگل ٹرانسلیٹ دیکھتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹ تاکہ آپ کا جو حصہ جو بات ہے وہ وہاں پہ آپ کے لئے واضح ہو جائے یہاں پر یہ گوگل ٹرانسلیٹ میں میں نے لاسٹ پارٹ جو ہے نا وہ لکھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منافقین نے الزام لگایا تھا پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے آیت بھی نازل کی اپنے نبی کے ڈیفنس میں تو یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ یہ منافقین تھے یہ بات واضح ہے اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بیان کرنے والے کون ہے وہاں پہ یہ الزام لگایا جو آپ نے بات حدیث پہلے بتائی تھی نا کہ الزام لگایا تو کون تھے وہ کنہوں نے بیان کیا وہ بات ذرا بتا دیجئے ایک بار تاکہ کلیر ہو جائے شاید آپ نے اوپر نام نہیں دکھا ہو کہ کون تھے وہ میرے ٹائم میں جواب دو کوئی بات نہیں اب بتا دو میرے ٹائم میں بتاؤ کون تھے وہ جنہوں نے الزام لگایا تھا بتایا الزام نہیں جنہوں نے بتایا کہ بعض لوگوں نے الزام لگایا تھا چلو میں وہ بھی حدیث لے آتا ہوں سکرین پر کروم ٹائب یہ حدیث پھر سے تو کون تھے جنہوں نے بیان کیا یہ بات آپ کو کیسا پتا چلی کس کے ذریعے پتا چلی ابن عباس کے ذریعے ابن عباس کے ذریعے پتا چلی اب وہیں ابن عباس جب ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ منافقین تھے یہ منافقین تھے اب زائرزی بات ہے کہ جب یہ منافقین تھے وہ ڈیٹیل دے دیئے تو ٹوپک یہاں ختم ہوتا ہے نا تو کیوں ختم ہونے نہیں دے رہے ہیں لوگ اور مجھ پہ الزام لگایا جا رہے ہیں تو مجھے آپ بتائیے میں نے آپ کے سامنے گوگل ٹرانسلیٹ لے آیا حدیث صحیح سنت سے وہ بات کیا پروف لے آیا اور آپ کے سامنے بات لے آیا اب آپ بتاؤ کون بیٹر جانتا ہے اور اس بات کو سالف کریے تو ہم آگے بڑھیں اس طرح سے ایٹیٹیوٹ سے کوئی چیز سالف نہیں ہوتی ہے ذرا ایک آپ بات سوچئے تو پروف بتاؤ کلیر کٹ میں ایکسپ کروں گا کہ نہیں مستیک تھی ہے یہ بدری صحابہ تھے سوری جو آپ نے کہا نا کہ یہ بدری صحابہ نے الزام لگایا تو سم پیپل سے بدری صحابہ تھے پروف لاؤ جب آپ کے اس پروف نہیں ہے اور سامنے والا پروف دے رہا ہے تو آپ اس پروف کو سمپل چیز یا تو ریفیوٹ کرو یا تو ایکسپ کرو یہی تو دو آپشنز ہوتے ہیں یا تو ڈیبانگ کرو یا تو ایکسپ کرو یہ کیا بات ہے کہ آپ نہ ڈیبانگ کرنے کے لئے آپ کے باس کوئی پروف ہے نہ ایکسپ کرنے کی ہمت ہے تھانکیو سو مچ سب سے پہلے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک سمسلیم سمیری چینل کے اوپر ویڈیو کو اسی سٹریم کو سننے والی لوگوں سے کہ آپ سبھی لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی ابیوزیو لینگویج یا کسی بھی الگ طرح کی کوئی لینگویج پینلسٹ کے لئے استعمال نہ کریں آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں کیونکہ ہم لوگ جو ہے سنتی لوگ نہیں ہیں تو ہم لوگ سنت کو پھولو نہیں کرتے تو پلیس آپ لوگ اچھے لفظ استعمال کیجئے گا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ کے سپورٹ کے لئے اچھا میں زید صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں داریکٹ لی تاکہ کسی نتیجے پر کسی کنکلوزم پر ہم پہنچیں میں زید صاحب سے کہوں کہ آپ مان لیجے زید صاحب مجھ سے کہیں کہ آپ میں نے ان کو وہ منوا دیا بعد میں کلپ لگا کر جیت کے جشن منانے ہیں تو یہ تو ہونے والا نہیں ہے مہتظرم جب تک میرے سوال کا مجھے پوزیٹیو اور ایک صحیح آثنٹک جواب نہیں ملے گا میں نہ تو اس ٹاپک کو چھوڑوں گا چاہے پانچ گھنٹے اسی ٹاپک پر بات ہوتی رہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تب تک نہیں مانوں گا جب تک صحیح آپ جواب نہیں دیں گے اور وہ جو کی ابھی تک ندارت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابن عباس کی روایت کو بھی مان لوں گا میں سب چیزیں مان لوں گا آپ مجھے انہیں منافقین ثابت کریں منافقین ثابت کیسے کریں گے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے اچھلی دو سوال ہیں میرے آپ سے ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ مجھے بتائیے گا جو بدر کے جو یہ منافقین ہیں جنہوں نے الزامات لگایا تھا جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقین ہیں کیا یہ بدر کے تین سو تیرہ صحابہ میں سے ہیں یا ان سے الگ لوگ ہیں اس کا جواب دیجئے گا ایک تو مجھے تاکہ صحیح طریقے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں کسی کنکلزن پر پہنچے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ تھے جو ان بدری تین سو تیرہ لوگوں سے الگ تھے یا انہی میں سے لوگ تھے تین سو تیرہ میں سے جو منافقین ہیں جنہوں نے الزام لگایا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا اپنی ٹرن میں بتا دیجئے گا بھلے ہی کہ اگر میں آپ کو کوئی اخبار احاد پیش کروں تو آپ اس کو مانو گے اوثنٹک پوری طریقے سے یا نہیں مانو گے یہ دو سوالوں کا جواب دیجئے دیکھیں میں نے سوال جو پوچھا اس کا جواب دیجئے پھر میں ہنڈرڈ ٹوپکس پہ آپ کے ساتھ آوں گا مجھے بتاؤ کہ آپ کیوں نہیں مان رہے ہو اس حدیث کی عبداللہ ابن عباس سے ثابت جو آ گئی آپ نے یہ دعویٰ کیا قرآن کی خلاف ہے وہ آپ نہیں ثابت کر پائے قرآن کی خلاف ہے کیسے خلاف ہے آپ ازیوم کر رہے ہو کہ وہ بدری صحابہ تھے اس لئے خلاف ہے یہ بدری صحابہ تھے اس کا پروف ہی نہیں آپ کے پاس کتنی بار پوچھ چکا ہوں بدری صحابہ تھے ثابت کرو کتنی بار پوچھ چکا ہوں کہ وہ حدیث کو کیوں نہیں مان رہے ہو تو آپ یہ تین چیزیں جو آپ نے کہا ہے اس کا پروف دو اور ہم آگے بڑھیں گے ٹوپک کو چھوڑ کر آگے بڑھیں گے اور تب آپ کے دس ٹوپک خبر وائد وغیرہ سب بات کریں گے انشاءاللہ ہم رات بھر بات کریں گے کوئی پرابلم نہیں سوال کا جواب کیا ہے فرس سوال کا جواب کہ یہ حدیث کے اندر کہاں دیا ہے کہ بدری صحابہ تھے کہاں دیا ہے بدری صحابہ تھے کہاں دیا ہے کہ صحابہ تھے پہلے تو کہاں دیا ہے بدری صحابہ تھے کچھ لوگوں نے کہا آپ نے کہا مجھے کیسے معلوم پڑا مجھے اس حدیث سے پتا چلا جہاں پہ منافقین کا ذکر ہے جہاں پہ منافقین کا عبداللہ ابن عباس نے بتایا تو کلیریٹی ہم لوگوں کو مل گئی ختم ہو گئی بات ہمارے لئے دوسری بات آپ ثابت کرو کہ یہ کونسی قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے یہ بات جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عبداللہ ابن عباس کی رکھی وہ کونسی آیت کے خلاف جاری ہے کوئی آیت کے خلاف نہیں جاری وہ آپ کے عقل کے خلاف جاری ہے آپ کے ایجنڈا کے خلاف جاری ہے یہ پرابلم ہے آپ کو آپ کو بدنام کرنا ہے ایک پاک نبی کو بدنام کرنا ہے اور آپ کو اس چیز کے لئے معافی مانگنا چاہیے مسلمانوں کو کہ میں نے آپ کے نبی پر ایک جھوٹا الزام لگایا بنا پروف کے آپ نے کہا ثابت ہو چکا تھا ثابت کرو کہ ثابت ہو چکا تھا thank you کریے thank you کہ لائک نہیں آپ I think آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے تین سوال میرے لئے میرے آپ کے لئے چلی سامیر سدھارت صاحب آپ یہ تین questions کے answers آپ کا ٹائمر آن کر دے آپ کا ٹائمر آن ہے سامیر صاحب آپ یہ تین سوال جو زید بہن نے پوچھا میں نے کہا میں نے کہا رکھئے میں سکرین شیئر کروں گا ٹائمر ہٹا دی آپ کے آواز نہیں آ رہا ہے آپ انمیوٹ کر کے بولا کریں دیکھیں ابھی ضرصابرہ یہ پوچھا ہے بات کرتے ہوئے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ وہ جو ہے منافقین نہیں تھے بھئی میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ منافقین نہیں تھے وہ بدلی لوگ تھے میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ منافقین تھے ارے تو جناب آپ کیسے ثابت کریں گے میں نے آپ سے بہت سیدھا سا سوال پوچھا کہ وہ ان تین سو تیرہ لوگ میں سے تھے جو بدل میں شامل ہوئے تھے لڑائی میں جن کو آپ بات کر رہے ہو کہ وہ منافق تھے جنہوں نے الزام لگایا یا ان سے باہر کے لوگ تھے اس کا جواب گائب نہیں دیا میں تیہ کیسے کروں کہ وہ منافق تھے کون ان سے باہر کے یا ان سے اندر کے دوسرا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ محمد رسول اللہ اس وقت کی قیام گیا اس وقت کیا تھی مکہ مکرمہ یا مدینہ جب بدل ہوئی تھی اور بدل کا اور مکہ اور مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے تاکہ یہ تیہ کیا جا سکے کہ بٹوارہ شہر میں ہو رہا تھا جنگ کے میدان میں نہیں کیونکہ اس حدیث کے اندر جہاں پہ آپ کو میں نے جو حدیث پیش کی ہے سنن نبی دعوت کی اس حدیث کے اندر تو کلیہ نہیں لکھا ہے کہ بدل کے دن یہ کام ہو رہا تھا بدل کے دن جس دن بدل ہوئی ہے at the same day کیا بدل کرنے کے ترنت بعد ایک ہی دن میں same day محمد رسول اللہ گھر آ کر کے بٹوارہ شروع کر دیئے تھے is it possible really اگر یہ possible نہیں ہے تو پھر آپ کسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ان تین سو تیرہ بدلی لوگوں سے الگ منافق لوگوں نے یہ الزام لگایا جن کو معلوم ہو گیا تھا کہ مالک نیمت میں کیا ہے یہ آپ سیدھا سا پڑھ سکتے ہیں missing on the day of بدل بدل ہی کے دن missing ہوئی ہے وہ بدل ہی کے دن یہ بات ہو رہی ہے تب کچھ لوگوں نے کہا some people said prayer the messenger of Allah has taken it تو یہ جو الزام لگانے والے لوگ ہیں یہ بدل میں پہنچ گئے تھے کہ منافق گھر سے اپنے لڑائی ختم ہونے کے بعد same day یا پھر رسول اللہ اپنا پورا کافلہ لے کر کے same day بدل کے میدان سے اپنے گھر پہنچ گئے تھے جہاں بٹوارہ ہو رہا تھا اب کیسے ثابت کریں گے منافقین میں وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ منافقین ان 313 میں صحیح تھے باہر سے کوئی نہیں تھا تب بھی میرے لئے اوکے ہے یا آپ یہ کہہ دیں کہ وہ باہر کے لوگ ثابت کیجئے کہ وہ وہاں گئے تھے کہ رسول اللہ واپس آگئے تھے اور ان کو کیسے جانکاری ملی مالکہ نیمت میں واربوٹی میں چاہ چیز تاکہ یہ تیت ہو کم سے کم کے الزام لگانے والے منافقین ہیں آپ جس حدیث کے اوپر مددہ رکھ رہے ہیں اس کا مجھے کانٹیکس بھی تو آپ بتائیں گے اس کی وجوہات بھی تو بتائیں گے کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ میدان میدان جنگ میں نہیں ہو رہا تھا یہ پٹوارا یہ گھر پر ہو رہا تھا اس کی دلیل آپ کے ذمہ ہیں مددے کے ذمہ ہوتا ہے دلیل پیش کرنا سوال کرنے والے کے ذمہ نہیں ہوتا کہ وہ دلیل پیش کرے میں نے دلیل پیش کر دی at the same day of the اب آپ صاحبیت کریں at the same day of the یا تو کچھ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے یا رسول اللہ گھر آگے تھے یا ان کے پاس پہنچ گئے تھے اور ان کو خبر تھی مالیگہ نیمت میں کیا کہا جس سے وہ الزام لگا رہے تھے پلیز پروب می سٹاپ میکنگ جلیبیز ہے صاحب سٹاپ میکنگ جلیبیز and give me the right answer ڈریکٹلی آپ کا جو کلیم ہے برو ہو جائے گا ان سوالو کچھ آپ دے دیجے پلیز میں پھر سے تین منٹ اپنے چھوڑ رہا ہوں پلیز come to the answer جو آپ نے کہا نا جواب ڈریکٹلی دو تو ڈریکٹلی دیں گے تو اور اچھا سمجھ جائیں گے سمیر میرا کہہ حال ہے کہ time waste ہو رہا ہے لوگوں کا ڈریکٹلی بات کرتے ہیں timer کی ضرورت پڑھی کی تب لیں گے ڈریکٹلی بات کرتے ہیں میں آپ سے ایک لائن پوچھتا ہوں آپ ایک لائن جواب دو پھر دوسری لائن پوچھتا دوسری لائن جواب دو اس سے اچھا ہم پرابلم سولف کر لیں گے ابھی کبھی ٹھیک ہے تو چلیے میں سکرین شیئر کر رہا ہوں اور ہمیں آپ کے سا آپ کی بات کا یہاں پہ جواب دے رہا ہوں اور آپ زرہ دیکھئے اس میں کچھ باتیں فرس چیز یہ دیکھئے یہ سکرین پہ لے لے آؤ پہلی چیز یہاں پہ یہ دیکھئے کہ یہاں پر جو آپ نے کہا بدر کے دن دن کی بات ہے بدر کے دن یہ سوال ذرا گوھر سے دیکھئے فقیدت یومہ بدرین وہ مسنگ تھی بدر کے دن اب یہاں پہ یہ بات نہیں کہی گئی ہے فقالہ بادو ناس کہ وہ اسی دن سوال ہوا ضروری نہیں ہے اسی دن ہوا پہلی بات دوسری بات یہاں پہ گوھر کرنے کی کیا ہے کہ انہوں نے جو کہا نا الزام لگایا تو ان کے بھی الزام کے ورڈ دیکھنا ہے وہ الزام لگایا وہ لوگوں نے لاللہ لاللہ کا مطلب پرہیپس ہو سکتا ہے یہ الزام یعنی جو آپ نے کہا نا کہ جرم ثابت ہو گیا اس زمانے میں مطلب سمجھنا والی بات کیا ہے وہ جرم الزام لگانے والے وہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کر کے الزام لگا رہے ان کا الزام یہ بھی ڈی بانک ہو گیا تھا اسی زمانے میں اور ایکسپوز ہوا اسی لئے عبداللہ ابن آباس نے بتایا کہ یہ لوگ جو کہنے والے جو لوگ تھے منافقین تھے اب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ایک حدیث کو مان رہے ہو یہ حدیث کو اس کی کومنٹری جو حدیث کر رہی ہے وہ حدیث کو آپ نہیں مان رہے ہو تو مجھے بس اتنا جواب دو کہ آپ اس حدیث کو کیوں نہیں مان رہے ہو ابھی جواب دو اور فری ٹاک کرتے ہیں ہم لوگ تاکہ ہم اس پرابلم کو جلی سالف کریں گے اور ضرورت پڑے گی تو ٹائم پہ آ جائیں گے واپس لیکن انیسیسری ٹائم لگنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے آدمی بولتے آتا ہے اس کا جواب بہت سیدھا سا ہے اس کا جواب بہت سیدھا سا ہے دیکھیں آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہوگی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اس حدیث کے اعتبار سے کہ وہ منافقین تھے تو کیا منافقت کے بارے میں عام انسانوں کو پتا ہوتا ہے یا اللہ کو پتا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے منافقین کے بارے میں یا انسان جانتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ منافق کون ہے جبکہ اللہ خود قرآن کے اندر اپنے ربی کو یہ بتا رہا ہے کہ منافقوں کی خبر اور منافقوں کا صحیح حال صرف ہاں نہیں جانتے ہیں اللہ جانتا ہے منافق کون ہے کیونکہ وہ تمہارے سامنے آ کر ظاہری طور پر اپنے آپ مسلمان ثابت کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہیں اور اللہ اس سے واقف ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کونسی آیت میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ چادر منافقین نے چورائی ہے یہ مجھے آپ قرآن سے ثابت کریں گے تاکہ جس سے ہمیں پتا چل سکے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیا کہ اے نبی میرا نبی یہ تو ہے وہاں پر آئے کہ میرا نبی جو ہے نا وہ ایسا کام نہیں کر سکتا چوری نہیں کر سکتا اس کو تو میں بھی مان رہا میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا آپ نے چوری ثابت ہو گئی میں نے یہ نہیں کہا چوری ثابت ہو گئی میں نے کہا چوری کی ہوئی جو چیز ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سے برامت ہو رہی ہے چوری کس نے کہی doesn't matter میں تو اس پر آئے یہ نہیں کنکلوزن پر کہ رسول اللہ نے چوری کی میں کہہ رہا ہوں وہاں سے برامت ہو رہی ہے چوری کا الزام بھی ہے چوری کی چیز برامت بھی ہو رہی ہے میں نے یہ بات کہی تھی آپ یہاں پر بات کہتے ہیں آگے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جب اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں منافقین کون ہے تو ابن عباس کو کس نے بتایا جبکہ اللہ نے قرآن میں کسی کوئی آیت ناجن نہیں کری کہ یہ الزام منافقین نے لگایا تھا تو اب بہر حضرت ابن عباس کو کیسے پتا لگا وہ منافقین پھلیز آ بن一ے چلو اتنے میں ایک بات تو اچھی ہوئی کہ سمیر یہ مانگیا کہ چوری ثابت نہیں ہوئی جو اس نے ایک بات کہیں پہلے سے ہی نہیں کہا نہیں کہا نا چلو ایک میرا سوال منس ہوگیا odes ہوگیا کیونکہ آپ نے یہ بات مان لیا کہ چوری ثابت نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ چوری نہیں کی دونوں چیز ثابت نہیں ہے اب یہ بتاؤ کہ وہی چادر برامت ہوئی آپ ثابت کرو وہی چادر برامت ہوئی آپ ثابت کرو ہاں اسی لیے کہ وہ وہی چادر تھی اسی لیے لا patr نے آپ کو معلوم نہیں ہے نا تو آپ کیسے انسان لگا سکتے وہی چادر ہیں آپ بول کے سن سکتے ہیں میں نے کونسی اپنی بنا پروف کے بول aromatic سکتے ہیں مطلب بنا پروف کے فائر کرو نہیں اسی لینے وہ چادر کی پہچان ہے وہی انسان لگا رہیو کہ برامت ہوئی تھی پہلےیو رہا ہی ہے آپ کو بڑا تھوڑی در پہلے بڑا ہے کہ برامت ہوئی تھی بات ہے کہ آپ کو کوئی بھی انسان کو ایک کہنا چاہیے کوئی بھی مذہب کی پرسنیلٹی کے ساتھ ایک نا چاہیے آمد کی اس کا جانتی بول کے الزام لگا رہا ہے برامت ہوئی تھی تو دوسری چیز آپ کو واپس لے لیو اس میں اب اس میں کیا مجھے چوری کی بات پر اس میں کہا ہے کہ میں اس بات پر شور نہیں ہوں کہ رسول اللہ نے چوری کی یا کس نے کی میں چادر کے بارے میں جو بتا رہا ہوں چادر کی جو پہچان ہے چادر کی پہچان اس میں چادر کی پہچان موٹی سرک چادر اور دھاریدار چادر لکھی ہوئے اس میں دونوں حدیث میں لکھی ہوئے دونوں چیز سکریم پہ لگے میچ کرو ثابت کرو اور ابھی دو جو تھوڑی در بولے تھے وہ کیا تھا آپ کا دواہت سیم نہیں ہے تو آپ ثابت کیجئے دون حدیثیں سامنے لکھر کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بولے تھے i'm not sure contradiction دیکھو میں اس پر شروع نہیں ہوں کہ چوری کس نے کی کیونکہ اس پر ڈسکس ہی نہیں کیا ابھی میں وہاں گیا ہی نہیں ہوں دیکھیں زیر صاحب میں ابھی اس پر گیا ہی نہیں ہوں کہ چوری کس نے کی ہے کیونکہ میں اس پر ڈسکس ہی نہیں کیا ابھی ابھی میں الزام پر ڈسکس کر رہا ہوں سادیکل امین کے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی ہم الزام پر بات کر رہے ہیں الزام لگنے سے ثابت ہو جاتا ہے تو آپ پہ الزام لگا تو آپ ثابت ہو گئے کہ جو جو آپ پہ الزام لگے ثابت ہو گئے کہنے سے ثابت ہو گئے سادیکل امین دیکھو کہنے سے ثابت ہو گئے وہ ہی میں بتا رہا ہوں نا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کونسی چیز کے اندر conflict of interest ہے نہیں ہے circumstances یہ سب چیزیں دیکھے آتی ہیں اور اگر مان لو مثال کے طور پر آپ اگر یہ چیز کا جو آپ نے چوری کا الزام لگایا ہے پروف محمد سلاصم پر اگر آپ یہ چیز کو ریٹریک کرتے ہو ہمارے ٹاپک فنش ہوگا پھر نیکس ٹاپک پہ آگے بڑھیں گے نا یہاں پہ توٹکے ہوئے ہیں نا یہاں پہ توٹکے ہوئے ہیں کہ آپ عبداللہ ابن عباس کی حدیث کے الزام لگانے والے صحابہ دیکھیں چوری میرا ٹاپک ابھی ہے ہی نہیں نا میں چوری پر ڈسکس کر رہا ہوں میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں الزامات پہ اور آپ کی دلیل یہ ہے کہ الزام لگانے والے مسلمان نہیں منافقین ہیں میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائی ہے ابن عباس کو کیسے پتا چلا ابن عباس کو کیسے پتا چلا منافقین ہیں جی کیسے پتا چلا تو منافقین کے بارے میں انفرمیشن اللہ وہی کے ذریعے محمد صلی اللہ 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 صلی میں قرآن کی آیت پر سوال پوچھ رہا ہوں شروع سے میں حدیث پر سوال نہیں حدیث تو میں نے اس کی تشریح کے لئے پیس کرتے ہیں آپ کو ابوداؤد کی میں نے قرآن کی آیت پر لگایا میں نے قرآن کی آیت پر لگایا قرآن کہتا ہے کہ جو بدری ہے میں کیوں ریٹریک کروں گا میں نے اب آپ کو وجاہت کے لئے اس کو ایکسپلینیشن کے لئے جو سننے دعوت کے حدیث دی ہے جس میں لکھا ہوا ہے دیکھیں زید صاحب ایک بات سمجھ یہ آپ جو ہے نا جس طریقے سے چاہ رہے ہیں نا اس طریقے سے کسی بھی کنگونزن پر نہیں پہنچا گیا میں نے یہ کہا تھا آپ ابھی شاید سمجھے نہیں آپ شاید سمجھے نہیں یہ میری بات کو سور سے میرا کلیم کیا تھا میرا کلیم شروع سے یہ تھا کہ بدر کے موقع پر ایک چادر میس ہوئی اس چادر کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شاید وہ اللہ کے رسول نے لے لی ہے تو یہاں پر اللہ کے رسول پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے چادر کچھ چورا لیا ہے اس سے آگے تو ہم ابھی گئے نہیں کہ چوری کس نے کی ہے جو بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے چادر چورائی ہے یہ وہ فلا کہہ رہا تو میں کہہ رہا ہوں پھر مدام کے اوپر بھی رسول اللہ صاحبیت نہیں کر سکتا ہے اسی کو بسکت کر رہے تھے نا یعنی کہ ابھی صاحبیت پر تو بات ہی نہیں کر رہے ابھی بات کر رہے ہیں الزام کے اوپر تو میں نے اس کے لیے اپنی جو دلیل بنایا تھا وہ قرآن کی اس آیت کو بنایا ہے جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بدر والوں سے خوش ہو گیا اور بدر والوں کے اوپر اس نے جنت کو واجب کر دیا لہذا تم اس کے بعد جیسے بھی چاہے عمل کرو اچھے یا برے میں تم کو جنت دوں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے تو جنت میں ایک منافق تو کبھی داخل نہیں ہو سکتا آپ کا یہ دعویہ ہے کہ وہ اعظام لگانے والے لوگ منافق تھے تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ جنت میں تو منافق داخل نہیں ہو سکتا تو لہذا یا تو وہ بدری جنت جہانم میں جائیں گے یا تو وہ بدری نہیں تھے اب وہ بدری نہیں تھے یہ بھی آپ کہنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ ان تین سو تیرہ سے الگ تھے یہ بھی آپ کہنے کے لئے تیار نہیں ہے یا وہ ان تین سو تیرہ میں تھے یہ بھی آپ کہنے کے لئے اب تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کچھ تو کہیے یا تو یہ کہیے کہ ان تین سو تیرہ بدری جو لوگ تھے ان سے الگ تھے الزام لگانے والے یا یہ کہیئے کہ وہ انہی میں سے تھے پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ اللہ نے اگلے پیشلے سب گناہ ماپ کیا ہوئے کہیں ایک تسٹرین کہا تھا آپ کو کہ وہ انہی میں سے نہیں تھے کتنی بار کہوں ایک ہی بات آپ نے نہیں سنا مجھ سے آپ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک کچھ کر لیا کہ وہ ان میں سے نہیں تھے یہ مجھے چلیں پچھی ہوئی کہ کم سے کم آپ نے ایک سٹ کیا بدر کے صحابہ میں سے نہیں تھے میں فرسٹ راؤنڈ سے وہی بات بول رہا ہوں نہیں میں نے ابھی آپ سے سوال پوچھا تین بار پوچھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا مجھے آپ اس کو پورا گول کر گئے اب آپ نے کہا کہ وہ ان میں سنہی تھے باہر سے تھے باہر سے بات کے لیے بعد میں جا کر یہ دیوائن کر کے ویڈیو دیکھی گا ٹھیک ہے اب وہ جو باہر سے لوگ تھے اب وہ باہر کے جو لوگ تھے وہ ان کو کیسے پتا تھا کہ مالے غنیمت میں ایکٹری آیا کیا کیا ہے جو مسنگ ہیں جو باہر کے لوگ تھے جو مجاہی دین نہیں تھے جب شہر میں کوئی چیز آتی ہے جو شہر کے ٹریجری وغیرہ میں جاتی ہے تو شہر کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ نہیں پتا چلتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہیں سنی باتیں ہوتی کی نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نہیں ایک بادشاہ اگر جنگ کر کے آیا ہے اور جنگ میں اس نے بہت بڑا خزانہ حاصل کیا ہے اور وہ خزانہ اس کے نوکر جو ہے اٹھا کر کے اس کے تائکانے میں رکھ دیا یا اس کے گھر میں رکھ دیا تو یہ عام عوام کو پتا لگے گا کہ اس کا خزانہ میں کیا کیا ملا ہے اس کو وہ کیسے بتا سکتی ہے مجھے اس کا جواب دیں عام عوام کو کیسے پتا لگے گا جنگ میں کیا حاصل کیا گیا ہے یہ تو انہی کو پتا لگے گا جس نے حاصل کیا ہے یا جس کے پاس وہ ہے دیکھیں یہاں پر سمپل سی بات ہے کہ جو لوگ وہاں بدر میں موجود تھے ان کے پاس سے بات دوسری لوگوں تک پہنچتی ہے دوسرے لوگوں سے تیسے لوگوں تک پہنچتی ہے کوئی مرچی مسالہ لگاتا ہے کوئی بڑا کر کے بات بولتا ہے کوئی الزام لگاتا ہے یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہوتی ہے یہ بات ہر انسان فاملیر ہے کہ ہر شہر میں ایسے ٹاک آف دا ٹاؤن باتیں چلتی ہیں وہ باتوں میں منافقین کا اپنا ایجنڈا تھا وہ ایجنڈا وادی تھے انہوں نے الزام لگایا صحابی رسول جب کہہ رہے ہیں منافقین میں سے تھے تو ایسے نہیں بول سکتے وہ اور منافقین کی پہچان تھی منافقین نے عبداللہ بن عبای ان کا سردار تھا انہوں نے اپنے کچھ ایکشنز ویسے کیے تھے آگے جا کے اور واضح ہوئے حدیث بیان کرنے کے ٹائم تک وہ بات اور جو آگے کے لوگوں کا واضح ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری چیزیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے جب منافقین کا لیبل ان پہ لگایا تو آپ ثابت کرو کہ یہ لیبل غلط لگایا اور آپ یہ حدیث کو کیوں نہیں مان رہے ہو جب وہ حدیث ہے اور یہ حدیث ہے منافقین والی تو بات کلیر ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا الزام جو تھا آپ کا الزام تھا منافقین کے باتوں کے بیسز پہ وہ بات بے بنیاد ثابت ہوئی اور ہمیں آگے بڑھ کر کے نیکس ٹاپک پہ جانا چیئے یہ چیز یہاں پر ہو جاتی ثابت کہ آپ کے پاس پروف نہیں تھا میں نے پروف لایا آپ وہ پروف کو ڈیبنگ نہیں کر پائے نہ کوئی اور پروف دے پائے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آڈینس کے لیے کلیر ہو گیا ہوگا اب یہ بات کے ساتھ میں ابھی یہ کلیر نہیں ہوا ہے ابھی آپ ایک چیز امرالہ سنیئے جاتا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا تھا محمد رسول اللہ کو منافقین کے بارے میں جبکہ سورہ اب توبہ کی ایک سو ایک کے اندر یہ کلیر نہیں لکھاوا ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنے آخری وقت تک میں منافقین کے بارے میں نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا اگر آپ ثابت کرتے ہیں مجھے کہ ان کو منافقین کے بارے میں پتا تھا اللہ نے بتایا ہی نہیں ان کے آخری وقت تک مجانتے ہی نہیں تھے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ہر حدیث پیش کرنے لگا ہوں یہ دیکھ لیجئے آپ اس کے اندر کیا ہے منافقین کے تعلق سے میں ادھا ادھا نہیں جا رہا ہوں اسی ٹاپٹ پہ بات کریں جس پہ ہم ہیں اس پر بھی گور فرمائیے گا اس حدیث کے اندر یہ مسکاک کی حدیث ہے اس حدیث کے اندر اللہ کا رسول خود کہہ رہے ہیں آپ پڑھئے گا یہ دیکھئے آپ اس سے متفق ہے اللہ کی رسول اللہが منافقین ہے اور کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی منافقین تھے صحابہ کرام میں منافقین تھے اور اگر تھے تو ان کو کیسے پتا جبکہ اللہ خود قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس نے آخری وقت تک اللہ کے رسول کو بتائی نہیں کہ منافقین کون ہے مجھے بتائیے مشکات ہے 5917 صحیح حدیث ہے مشکات کی جی دیکھیں یہ آپ کا پرابلم ہے کہ آپ کو یہ سالف کرنا ہے جب میں نے پروف دے دیا عبدالعی بن عباس کے قول سے کہ وہ منافقین میں سے تھے سارے کے سارے منافقین کے بارے میں انفرمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹارٹنگ سے نہیں دی گئی تھی اور لاسٹ میں بھی جو کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ میں بھی سارے کے سارے منافقین کے تعلق سے جو بات ہے وہ ڈیٹیل ایک الگ ٹاپک ہم بات کریں گے کہ کتنوں کی انفرمیشن تھی کب دی گئی کیوں دی گئی وہ بات کریں گے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس روایت میں صحابی رسول جب بیان کر رہے ہیں وہ منافقین میں سے تھے تو آپ کس بیسز پر اس بات کو ایکسپ کرنے تیار نہیں ہیں اس بیسز پر میں یقین کرنے کے لئے تیار ہوں کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو ہی نہیں بتایا منافقین کے بارے میں تو ابن عباس کو کسے پتا ہو سکتا ہے لیکن آپ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ اس حدیث کے اوپر آپ ہمارا پیش کریں کہ وہ منافقین تھے جو ثابت ہی نہیں ہے آپ یہ ثابت کیجئے نا منافقین کیسے پتا ہونے اپنے باس کو کہ منافقین ہیں وہ دیکھیں یہ سمپل سی بات ہے کہ یہاں پر آپ کے لئے سوال یہ ہے کہ میں آپ سے سوال پچھ رہا ہوں ڈائریکٹ اگر میں آپ کو پروف بتا دوں پروف بتا دوں کہ صحابی کوئی منافق کے بارے میں انفرمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی ملی ہے کوئی بھی کچھ بھی تو بات آپ کی غلط ثابت ہو جائے گی آپ مانتے ہو سمجھ رہے ہیں آپ سوال میرا میرا سوال کیا ہے آپ ابن عباس کا کال کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہاں ہاں میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں ابن عباس کا کال آپ کیوں مانتے ہو آپ کو جواب دیتا ہوں میں آپ کو جواب دیتا ہوں میں آپ کو جواب دیتا ہوں سوال کمپلیٹ نہیں لگتے ہیں ایک منٹ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابن عباس کا کال اس لئے مانتے ہو کیونکہ ابن عباس کے منافقین کے بارے میں انفرمیشن کسی کے پاس نہیں تھی تو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اگر میں آپ کے سامنے ثابت کر دوں کہ منافق ان کے بارے میں انفرمیشن تھی پہلے بھی تھی تو آپ کا بات ڈیبنگ ہو جائے گی آپ مانتے ہو اس بات کو بات غلط ثابت ہو جائے گی مانتے ہو آپ کو قرآن سے ثابت کرنا ہوگا آپ کو قرآن ہوگا اور آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ پھر سورہ آت توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 101 جو یہ لکھا ہوا ہے پھر یہ کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ اس کو مہربانی کر کے ذرا پڑھ دیجئے گا میری واضح آ رہی ہے آپ کو ذرا سب جی آپ اپنے ریڈنگ کریں آپ انگلیس ٹرانسلیشن کھول دیجئے کوئی بات نہیں ہے دیکھئے جو آپ کو کمفرٹیبل ہو کریے اور کچھ تمہارے گردشوں والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو نہیں جانتے ان کو ہم جانتے ہیں ہم ان کو دہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھاگے جائیں گے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں آپ کیسے ثابت کریں گے کہ محمد رسول اللہ جانتے ہیں کہ منافقین کو انہیں اللہ تو منہ کر رہا ہے اس سے بڑا کلام آپ مجھے دیجئے کوئی کہ وہ جانتے ہیں تو دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا اب اس میں جو کچھ لکھا ہے نا کچھ آنسر سامنے ہے آپ کے سامنے آنسرز ہوتے ہیں کہ کچھ سب کے سب نہیں جو ان میں سے کچھ کو نہیں جانتے ہیں آپ خود کہہ رہے تھے بارہ آپ خود کہہ رہے تھے بارہ ہے نا اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ثابت کرو کہ ان میں سے کوئی بدری تھا ثابت کرو تو یہاں پہ بات یہ ہے نا کہ بدری صحابہ منافقین نہیں تھے آپ نے خود ان کی فضیلت میں بہت ساری باتیں بتائیے اور وہ فضیلت کے بارے میں جو بھی آپ کی مسنڈرسنی نہیں ہو بعد میں الگ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ منافقین کے بارے میں انفرمیشن تھی آپ نے خود دلیل دیئے میں بھی دوں گا اور میڈیشنل اور میں نے آپ سے منوایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن تھی منافقین کے بارے میں انفرمیشن تھی تو بعض کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض کے بارے میں بتایا گیا تھا اس کے اور بھی پروفز ہیں میں بتاؤں گا آپ کو اور پروف آپ اتنا مانو کہ میں وہ پروف بتا دوں تو یہ ڈسکسن یہاں پہ ہم آگے بڑھیں گے اتنا مان لو بس پھر میں بتاتا ہوں آپ قرآن سے ثابت کر دیں میں آگے بڑھنے کے لئے تیار ہوں کہ جناب رسول اللہ کو منافقین کے بارے میں بتا تھا آپ قرآن کی آیت میں نے پیش کی ہے قرآن کی آیت کو کوئی حدیث کوئی بھی اوثنٹک ریفرنس کونٹیڈک نہیں کر سکتا اس کو نہیں جٹا سکتا ابروگیٹ نہیں کر سکتا ہے قرآن کی آیت کو صرف قرآن ابروگیٹ کر سکتا قرآن سے مجھے ثابت کر دیں محمد رسول اللہ کو منافقین کا پتا تھا آگے بڑھتے ہیں پلیس کم آن دیکھئے کہ یہاں پہ کچھ جو لکھا ہے نا آپ اس کو پڑھئے ذرا آیت کو اوپر لیجئے میرا کچھ پر سوال نہیں ہے آپ سے میرا کچھ پر سوال نہیں ہے مجھے قرآن سے یہ آیت کو تھوڑا اوپر لیجئے ذرا آیت کو اوپر لیجئے ہاں وَمِمَّنْ حَوْ لَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَا فِقُون جو آپ کے آس پاس آراب جو بددو ہے ان میں سے منافقون ہے مِم من ان میں سے ان میں سے منافقین ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مدینہ والوں میں سے مَرَضُ عَلَى النِّفَاق جو نفاق میں بہت آگے بڑے ہوئے ہیں تو لَا تَعْلَمُونَهُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ آپ انہیں نہیں جانتے کن ہیں مِم من یہ کچھ جو ہے ان کو آپ نہیں جانتے تو یہ ایک دلیل آپ کے سامنے ہے جانتے وہ منافق ہیں وہ منافق ہیں آپ سابط کروئے کہ وہ منافقین ان کو جانتے تھے کچھ لوگ منافق تھے سان해 سانے سانے یہاں پر کچھ سرط 아니ے اس لیے نہیں لگائی جا رہی کہ آپ کچھ کو جانتے تھے منافقو کچھ کو نہیں جا اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والوں میں سے کچھ لوگ منافق ہیں باقی مسلمان ہیں اور جو منافق ہیں ان کو آپ نہیں جانتے یہ وہاں پہ ایکٹریلی کونٹیکس ہے آپ اس کو بدل کر کے آپ جلے بھی اگھوانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ مجھے ثابت کریے کہ منافقین کو جانتے تھے قرآن کی آیت سے سب لوگ سمجھ رہے ہیں سمیر لوگ دیکھ رہے ہیں اور جن کے پاس دماغ ہے جن کے پاس کون ہے وہ سمجھ رہے ہیں سمیر میں آپ سے سوال پوچھا تھا اگر آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے اگر آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ منافقین تھے جو نون تھے مدینہ کے اندر ایسے منافقین تھے جو نون تھے یہ واضح ہو جائے تو آپ کی بات ختم ہو جائے گی نہیں ہوگی تو یہ دسکسشن قرآن کی آیت سے قرآن کی آیت سے قرآن کی آیت کو کوئی حدیث کوئی بھی سندھ کوئی بھی ریفرنس ایبروگیٹ نہیں کر سکتا قرآن کی خلاف حدیث ثبوت نہیں ہو سکتی قرآن اور حدیث دونوں پروف ہیں ہمارے لئے صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے آپ مجھے ثابت کر دیں کہ صحیح حدیث بھی اگر میرے پاس موجود ہے لیکن وہ قرآن کی بات کو contradict کرتی ہے وہ حجت ہے وہ مانی جائے گی کہہ دیں آپ بات کا تاکہ آپ اس ٹاپک سے میں ٹاپک کے اوپر اور ایک 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 ٹاپک چھوڑا میں کہہ رہا اسی ٹاپک پر رہیں گے میں کہہ رہا جو ہے آپ کے پاس وہ قرآن کی آیت کو abrogate کر سکتے ہیں آپ ثابت کر دیں بات کا تب قرآن کی آیت کو abrogate کر سکتے ہیں ہاں جی اب میں وہ ٹاپک explain کروں اور آپ کے ٹاپک میں تھوڑا سا آپ کو ڈیل دے دوں ہاں آپ جو ہے نا بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں escape escape کرنے کی لیکن میں آپ کو کرنے نہیں دوں گا زید صاحب پانچ گھنٹے مجھے منظور ایسی ٹاپک پہ بات کرنا لیکن آپ یا تو ڈھوز دلیل دینی ہوگی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں تو یہ چلے بھی دیکھ رہی ہے صاحب کہ آپ کتنی بنا رہے ہیں چلے بھی خان کر رہا ہے وہ سب کو پتا ہے سمیر اب یہاں پہ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سے میں نے سوال پوچھا پہلے آپ ایک سٹیپ جواب دو پھر ہم لوگ نیکس سٹیپ پہ آگے بڑھیں گے ایک سٹیپ کا یس یا نو بولو کیا یس یا نو کہ میں آپ کو اگر قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کر دوں کہ منافقین کے بارے میں انفرمیشن پہلے بھی تھی اور محمد راسم کے پاس تھی منافقین کے بارے میں انفرمیشن کے بنیاد پہ ہی عبداللہ ابن عباس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ منافقین میں سے تھے اگر یہ بات ثابت کر دوں کہ انفرمیشن تھی منافقین کے بارے میں تو آپ کی پوزیشن ڈیفیٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی اس ٹاپک پہ یس یا نو آپ کو اس صورت میں مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا اپنے سیاہ ستہ کی کسی بھی کتاب یا کسی بھی اصول سے کہ قرآن کی آیت کے خلاف اگر کوئی ریپرینس یا کوئی خبر یا کوئی سند یا کوئی روایت یا کوئی تفسیر یا کوئی کوئی بھی محدیس یا مفسرین اگر کچھ لکھتا ہے وہ آثنٹک مانا جائے گا اس کو ترجع عمل میں لائے جائے گا وہ حجت ہوگی یہ اگر ثابت کر دیتے ہیں تو میں مان لوں گا میں مان لوں گا آپ تک کر دیتے ہیں تو تب آپ یہ بات بولنا قرآن کی آیت کے خلاف کوئی بات دیں گی آپ کو تب آپ یہ بات دیں گے آپ کی کیوں بول رہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں آپ نہیں جانتے آپ ثابت کریں کہ وہ کیسے جانتے تھے قرآن کی آیت کے خلاف جائے بھی نہ ثابت کر دیں مجھے پلیز پروو می جی میں کھول رہا ہوں آیت ایک منٹ رکھی ہے ذرا آپ کی سکرین آپ موف کریں جی آپ مان چکے ہیں اس بات کو میں مان چکا ہوں آپ اس بات آپ اس بات کو مان چکے ہو کہ پروف مل جائے گا تو یہ ٹاپک یہاں پر ختم ہوگا ٹھیک ہے نا دے 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 آیت دے دے ٹھیک ہے یہ آیت آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَوْ نَشَعُ اگر ہم چاہتے لَعَرَيْنَاكَهُمْ ہم آپ کو انہیں بتا دیتے لیکن اللہ نے بتایا ہے فَلَتَا فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ آپ یقیناً انہیں پہچان لوں گے ان کی نشانیوں سے کس نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے فَلَعَرَفْتَهُمْ آپ یقیناً پہچان لوں گے ان کی نشانیوں سے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِي الْقَوْلِ اور آپ انہیں یقیناً پہچان لوں گے ان کی لہجے سے وَاللَّهُ يَعْلَمُ آمَالَكُمْ اللہ تمہارے آمال کو جانتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے بتایا آپ انہیں پہچان لوں گے ان کی نشانیوں سے یہ منافقین کے بارے میں ہے پچھلی آیت دیکھتے ہیں ایک مند پچھلی آیت پہ آتے ہیں ایک مند رکی میں قرآن.com سے کھول دیتا ہوں زیادہ اچھا رہے گا نیویگیشن میں جیدی دیکھتے ہیں یہ تھٹی نمبر آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہاں تھٹی نمبر آیت یہاں پر ہے آپ کی سکرین پر ٹھیک ہے اور اس کے اوپر والی آیت آپ کو پڑھنا ہے سورہ 47 کی آیت نمبر 29 ہاں تو اللہ تعالی کیا فرمایا ام حسیب اللہ دینہ فی قلوبیہ مردن کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان لن یخرج اللہ ادغانہم کیا اللہ تعالی ان کی اس نفرت کو ایکسپوز نہیں کرے گا کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری اللہ تعالی ان کو ایکسپوز نہیں کرے گا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کہا کہ آپ انہیں پہچان لوں گے ان کے نشان سے ان کے لہجے سے تو اللہ تعالی نے ان کی پہچان دے دی اور آپ انہیں پہچان لوں گے اللہ تعالی نے بتایا تو یہاں پہ واضح پروف آ چکا ہے کہ پہچان ممکن ہے اور عبداللہ ابن عباس کا جو قول تھا انہوں نے کہا کہ وہ منافقین میں سے تھے جنہوں نے الزام لگایا وہ بدری صحابہ نہیں تھے وہ صحابہ ہی نہیں تھے وہ منافقین میں سے تھے عبداللہ ابن عباس راوی حدیث کہہ رہے ہیں ان کو بیٹر معلوم ہے ثابت شدہ صحیح حدیث ہے لیٹس اندس ٹراپک بات کلیر آئے ہو منافقین کے بارے میں ہے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا اس آئیت سے کیونکہ اس کے اندر نفاق کا لفظ ہی نہیں ہے منافقوں کا لفظ ہی نہیں ہے دلوں میں بیماری ہے اس طرح کے الفاظ کا استعمال تو اللہ کا پھر ان کے بارے میں بھی کرتا ہے مشرقین کے بارے میں بھی کرتا ہے 29 اور 30 دونوں میں مجھے نفاق کا لفظ ثابت کریں میں مان لوں گا یہ منافقین کے بارے میں پلیس گو ایٹ تم نے پیش کی اس میں بدری لفظ ہے جو تم نے پیش کی اس کے لئے صحابی لفظ ہے لوگ لفظ ہے اس کی اس کی تفسیر میں اس کی تفسیر میں دکھا دیں یہ صحابہ کی بات نہیں ہے یہ منافقین کی بات ہے ان کے جو لہجہ ان کے دل کی نفرت یہ کون لوگ تھے جن کے نفرت ہے چھپے ہوئے ایکسپوز کرنے کی بات ہے کون لوگ ہے وہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کومنٹری میں دیکھوں گے کلیرلی ہے موجود تو اب یہاں پہ سوال تمہارے پاس بھی جب آپ نے 29-30 پڑھنے 31 بھی پڑھ دے کیا لکھا ہے سر 31 بھی پڑھیں جی زیتہ آپ کیا لکھا ہے اس میں 31 میں جیسے میں نے کہا نا آپ اپنا خود پڑھیں گے آپ کو اگر اردو پڑھنے میں ڈیفکلٹی آپ انگلیش کھولیے پڑھیں یقینا ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور ہم تمہارا تمہاری حالتوں کو بھی جانچ کریں گے کر لیں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے تاکہ ہم جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو پہچال لیں اللہ یہاں نشانیاں نہیں بتا رہا وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں خود امتحان لوں گا تمہارا ساکھیوں میں تم کو ٹیس کر لوں ابھی تمہارا امتحان باقی ہے ابھی تم ثابت نہیں ہوئے ہو وہ ثابت نہیں ہوئے ہیں ابھی ابھی تو اللہ خود امتحان لینے کی بات کر رہا ہے امتحان لینے کے بعد اللہ اس جن پر پہنچے گا کہ وہ منافق ہیں کی نہیں ہیں یا وہ کون ہے دیکھیں یہاں پہ ہمارے لئے بات ہو رہی ہے اللہ تو سب جانتا ہے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے یہ تو ٹاپک آ چکا ہے آپ بول چکے اور میں بتا چکا ہوں پچھلے ڈیبیٹ میں بھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے پہچاننے کی دنیا کا امتحان ہمارے لئے ہے وہ ٹاپک نہیں ہو رہی بات بات یہ ہو رہی ہے کہ منافقین کی پہچان ممکن ہے جیسے کہ میں نے ایک آیت بتا دیا اور بھی آیتیں بتاؤں گا یہ ٹاپک آپ کے لئے کلیر ہو جائے لیکن سوال کیا ہے نا یہ پرابلم میرے سالف کرنے کے لئے نہیں ہے آپ کو جواب دینا ہے کہ عبداللہ ابن عباس جن کی حدیث آپ نے بتایا وہی جب کہہ رہے ہیں کہ وہ منافقین میں سے تھے تو آپ ان کی بات کیوں نہیں مان رہے ہو ذرا واضح الفاظ مٹو کیونکہ قرآن کی نو کی ایک سو ایک واجہ طور پر بتا رہی ہے اللہ نے اپنے رسول کو نہیں بتایا اللہ نے اپنے رسول کو نہیں بتایا کہ منافقین کون ہیں موت کے وقت تک نہیں بتایا تو اللہ کے رسول کیسے جان سکتے ہیں اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ یہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا وہی کہتا جو ہم اس کو کہتا ہے جو چیز اللہ نے نہیں کہی وہ رسول نے کیسے کہہ دی تو یہ یہاں پہ بات یہ ہے اس طرح کیسے میں آپ کو اور آیتیں بتاتا ہوں منافقین کے تعلق سے رکھئے لیکن یہ پرابلم آپ کا ہے آپ کو ثابت یہ بات سمجھنی ہے کہ منافقین کی آئیڈنٹیٹی پتا چلی اور میں بتا دوں تو یہ دسکشن یہاں ختم ہو جائے گا چلو آپ کے لئے جتا ہونا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ایک بات کے لئے آپ نہیں سمجھ رہا میں آپ کو اور پروف دیتا ہوں میں اگلی آئیت اوپن کر رہا ہوں جس ہولڈ کری پلیس ٹاپک سے ہمت بھاگیے گا اتنی مہربانی کچھے گا ٹاپک پڑھئے گا دیکھئے میں آپ کو اگلی آئیت جو بتا رہا ہوں اس سے آپ کے لئے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور کوئی راستہ ایسے بھی ابھی بھی نہیں ہے لیکن بس سامنے جو چیزیں وہ دیکھ سکتے ہو آپ انشاءاللہ آیت نمبر ایٹی فو سورہ توبہ اللہ تعالی نے پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازی کی نماز پڑھنے سے روکا اب آپ یہ بتاؤ کہ اگر منافق قون ہے پہچان نہیں سکتے تو جنازی کی نماز سے رکھنے کا کیا سوال ہوتا ہے دیکھو یہاں پہ یہ ورس آپ کے سامنے ہے ایک مندے رکھیں میں شیئر نہیں کیا ہوں سکرین میں شیئر کرلوں یہ آپ کے سامنے آیت سورہ توبہ کے آیت نمبر ایٹی فو کیا ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا وَلَا تُسَلِّيَ عَلَىٰ اَحَد اَحَدٍ مِّنْهُمْ ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی ماتا عبدن جو مرتا ہے اس کے اوپر نہیں پڑھنا کبھی بھی اس کے لئے نماز جنازی کی نماز نہیں پڑھنا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ اس میں سے اس کی قبر کے بھوہ مت کھڑے ہونا اِنَّهُمْ قَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وہ لوگوں نے انکار کیا اللہ کا اس کے رسول کا وَمَا تُوَهُمْ فَاسِقُونَ اور اس حال میں مرے کہ وہ فاسق تھے نافرمان تھے تو اب یہاں پہ بات کیا ہے کہ اگر منافقین کی آئیڈنٹیٹی ممکن ہی نہیں ہے جیسے کہ آپ سٹینڈ لے رہے ہو اننیسیسری اس لئے لے رہے ہو کیونکہ آپ کو عبداللہ ابن عباس کی وہ حدیث کو ریجیکٹ کرنا ہے تو آپ یہ سٹینڈ ایک نیا سٹینڈ نکال کے لارہے ہو کیا سٹینڈ نکال کے لارہے ہو کہ منافقین کی آئیڈنٹیٹی کسی کو پتا نہیں تھی تو اسی وجہ سے صحابی رسول عبداللہ ابن عباس جب کہہ رہے ہیں کہ وہ منافقین میں سے تھے تو آپ کہہ رہے ہو ان کی آئیڈنٹیٹی پتا ہی نہیں چل سکتی تھی تو اگر پتا نہیں چل سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا کہ ان کی نماز کے ان کی جنازے کی نماز میں مت کھڑے رہو ان کی قبر پر مت کھڑے رہے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو کبھی معلوم ہی نہیں پڑ سکتا کوئی بھی منافق اگر آپ سیرت پڑے ہوتے ہیں سمیر تو یہ ٹاپک پہ آرگیومنٹ ہی نہیں کرتے تھے میرے مہترم دوست اگر آپ نے یہاں پر وضاحت کی ہوتی اگر آپ نے وضاحت کی ہوتی یہاں پر فسق کی اور نفاق کی دیکھو کس طرح سے آپ ملک ٹاپک پہ جا رہے ہو نہیں نہیں آپ نے فاسکین کا لفظ پڑھا ہے وہاں پر تو میں اپنی طرح سے لگ ٹاپک نہیں لے کے آ رہا ہوں آپ نے فاسکین کا لفظ پڑھا ہے آپ نے وہاں پر منافق کا لفظ پڑھا تو میں کیسے ٹاپک سے پڑھتے وہ بھی مسائل بیان ہونا چاہیے پھر تو یہاں پر آپ مجھے پہلے یہ بتائیے فاسک کا لفظ ہے کہ منافق کا لفظ ہے آپ وہاں پر لفظ کونسا ہے فاسک یا منافق کونسا لفظ ہے پلیس گوید آنسر اگر آپ فاسکین کا لفظ پڑھ رہے ہیں اور میں فسک بول رہا ہوں تو میں کیسے آؤٹ اوپ ٹاپک چلا گیا پھر تو آؤٹ اوپ ٹاپک آپ گئے اگر یہ آؤٹ اوپ ٹاپک ہے تو آپ نے مقابلہ کیا کہ وہ کہ وہ فسک کی حالت سے مرے اور اللہ 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 تعالیٰ سننے سننے میری بسنے میں نے جیسے آپ کی سمجھے 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 تامجھے سمجھے 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 یہاں پر جو آپ چیز پیش کر رہے ہیں میرے مہترم وہ چیز میں آپ یہ دیکھئے کہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ منافق کی بات ہو رہی ہے ان لوگ ہی بات ہو رہی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ہیمان نہیں رکھا اور جو فاسک مرے ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اس سے منافقین کو کیسے ثابت کرتے ہیں رہی ماں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ 47 جو 31 ہے ورث وہ آپ پڑھئے وہ آپ نے نہیں پڑھی پھر سے آپ کی وجہت کے لیے اس کو ایک بار کھوڑ رہا ہوں میری ریکویسٹ ہے آپ سے اس کو پڑھ کر کے آپ مجھے سمجھا دیجئے تاکہ بات آگے کلے ہو سکے یہ میں آپ کے سامنے کھوڑ رہا ہوں اس کو پلیس پڑھ کے مجھے سنا دیں سمجھا دیں کہ کیا لکھا ہوا یہاں پر ایک سکر دیکھئے یہاں پر آپ گوھر کریں ایک سکر کہ یہاں پر ہٹائیے میں شیئر کروں ایک سکر اس کو پلیس سمجھا دے گا میرے سوال کا جواب یہ ہے اس کو پلیس پڑھ کر کے مجھے سمجھا دیجئے اس میں کیا لکھا ہوا ہے پلیس پڑھئے جیسا میری گزارش آپ سے پڑھئے اس کو سمجھائیے کیا لکھا ہوا یہاں برا کروں میں ہنے آپ ہی پڑھیں گے جیسے آپ کو میں بار بار ایک بات نہیں بولوں گا لیکن آپ میری جو آیت میں بتا رہا تھا اس کو کیوں آپ آوائٹ کر رہے ہو یہاں پر ساف ساف لکھا ہوا ہے اللہ کلیر نہیں کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کی میں آجمائش کروں گا انہیں آجمائش میں ڈالوں گا ہم ضرور تم لوگوں کو آجمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کر لیں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے جب اللہ بھی تک شور نہیں ہے ان کے حالات سے تو کیسے کوئی بھی انسان یہ بتا سکتا ہے کہ وہ منافقین میں سے ہیں آپ کا سارے کے سارے داؤں کا ختم سسٹم یہی ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر منافقین کی بات ہو رہی ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا اور فشک اس کے اندر شامل ہے نفاق نہیں مہترم آپ بات کو ڈائیورٹ گرنے کی کوشش کر رہے ہیں غلط ریفرنس دیکھ کر کے مسکورٹ کر کے آپ اس کو مجھے سمجھا دیں پھر اس کے بعد آگے آپ کا جو سمجھنے آسکتا ہے پلیز پورٹی سیون کی تھائٹی ون سمجھا دیں دیکھئے میں آپ کو کلیرلی بتا چکا ہوں یہ سوال سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے اللہ جانتا ہے دلوں کے حال کو جانتا ہے اور امتحان میں یہاں پر یہاں علمہ جب بھی آتا ہے قرآن میں وہ اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمہ لے امتحان لے لے اس مطابق اللہ تعالیٰ سزا یا جزا دے گا یہ ٹوپک الگ ہے ہم بات کریں گے پھر کبھی اب یہاں پر بات یہ ہے کہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے سکرین پر لائی تھی اس کے اندر یہ دیا ہے کہ ایسے بعض لوگ ہیں جو مسلمانوں میں سے ہیں لیکن ان کی جنازی کی نماز مت پڑھنا ان کی قبر پہ کھڑے بھی مت ہونا اور یہاں پر واضح دیا ہوا ہے کہ ان کی قبر پہ آپ کو کھڑے نہیں ہونا ان کی جنازی کی نماز نہیں پڑھنا ہے وہ فاسقین ہیں مسلمان ہونے کے باوجود وہ کافر نہیں ہیں وہ نون مسلم نہیں ہیں وہ مسلم ہیں مسلم صفوں میں داخل ہیں اور ان کی جنازی کی نماز پڑھنے سے رکا گیا تو کیا یہ مسلمان ہیں اویسلی منافق ہے اویسلی منافق ہے اب یہ کیا بات ہے منافق تو آپ کہہ رہے ہیں نا ان کو منافق تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں منافق تو ان کو موسیقی کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا سورہ ات توبہ کی آیت نمبر 84 کی وہ بہت باد میں نازل ہوئی ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اسرار پر ان کے اسرار پر وہ پہلے نازل نہیں پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے ابھی اللہ کو بھی نہیں پتا ہے اللہ کو بھی ابھی ان کا انتہال لینا ہے ان کو جانچنا ہے آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ منافقین کو نہیں ہے اب یعنی اب باد جان سکتے ہیں ابن اب باد کی اوقات کیا ہے اللہ کے سامنے جس بات کو اللہ نہیں جانتا اس کو ابن ابباد جانے پلیز جمیدہ آنسر آپ یہ ثابت کرو کہ اللہ نہیں جانتا آپ کے اوپر بڑھن اور بڑھتے ہیں آ رہے ہیں اللہ نہیں جانتا آپ کو ثابت کرنا ہوگا میں آپ کو قرآن کی کئی آتے بتاؤں گا کہ وہ دلوں کے یعلم و معافی صدور سینوں کے بھیج جاننے والا ہے الالی میں سب کچھ جاننے والا ہے اللہ پر debate ہم کر چکے ہیں اللہ پر آج آج ٹاپک ہے نفاق پر نو نو دونٹ گو نالی آپ مجھے انٹرپ کر رہے ہیں آپ میری بات کمپلیٹ ہونا تو پھر بولو آپ میری بات کمپلیٹ ہونا تو پھر بولو میں ابھی اپنی بات کمپلیٹ کرنے میں میں آپ کو پھر سے آیت دکھا رہا ہوں اور آیت کے اندر جو دیا گیا تھا ہم اس کے اندر دیکھیں گے کی کیا دیا ہوا ہے اور آپ کو اپنے سوال کا جواب کلیر ملے گا انشاءاللہ کلیر موجود ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے آیت نمبر 82 ہم آیت نمبر ایٹی فو دیکھ رہے تھے اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا پیچھے آتے ہیں تو کیا کانٹیکس کن کی بات ہو رہی تھی کن کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر ایٹی میں ان کے بارے میں اور ایک بات کہی ہے کہ ان کے لئے معافی بھی مت مانگنا کون لوگ یہ منافقین ہے اگر آپ ستر بار بھی ان کے لئے معافی مانگو اللہ معاف نہیں کرے گا کون لوگ آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں آ رہے ہیں ہاں آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں آ رہا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سیکریٹ کنورسیشن پرائیویٹ کنورسیشن سب کچھ جانتا ہے ہاں اور پھر آیت نمبر سیونٹی سیونٹ میں آپ کا آنسر مل گیا کیا مل گیا آپ بول رہے تھے کلیر بتاؤ ہاناکہ کریکٹریسٹر کے بعد بتانے کی ضرورتی نہیں تھی یہاں تک بتانے کی ضرورتی نہیں تھی لیکن کوئی اب دم کوئی اب دم دم اڈیل بنتا ہے تو اس کے لئے بھی آنسر یہاں پہ موجود ہے آیت نمبر سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں آیا تو کلیرلی دیا ہوا ہے یہ نفاق یہ ہپاکرسی کی جو ان کے اندر ہے ان کے سینوں میں ہپاکرسی ہے ان کی بات ہو رہی ہے منافق ہے ان کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات واضح دی ہوئی ہے آپ کو چہیا تھا وہ بھی مل گیا اب یہاں پہ بات کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث صحیح سنت سے ہے اگر آپ اسلامی سورسز پہ کر رہے ہونا تو آپ کو اسلامی سورسز میں ایک کو لینا ہے پکنگ کرنا ہے پکنگ اور یہی کرتے ہو آپ لوگ جہاں کہیں کرتے ہونا یہی آپ کی میتھوڈالوجی ہوتی ہے چیری پکنگ کرتے ہیں یہ حدیث میں لوں گا میرے مطلب کی دیکھ رہی ہے وہ حدیث آتھنٹی کے پتہ بھی ہوتی آپ لوگوں کو لیکن اس کے بعد بھی جیسے آپ کو آج پتہ چل رہی ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں پتہ چل رہی ہے پھر بھی آپ چیری پک کو اپنی چیز کو نہیں چھوڑ رہے ہو چیری پکنگ کرتے ہو آپ لوگ کہ کوئی ایک چیز لے رہے ہو دوسری چیز سامنے ہوتی ہے جیسے ابھی ہے آپ کے سامنے اس کو چھوڑ رہے ہو کیونکہ آپ کا ایجنڈا کو سوٹ نہیں ہو رہی ہے اور آپ ایک نیا نئی تھیم آپ نے نکالے کہ کسی منافق کی ایڈنٹیٹی نہیں پتہ چل سکتی ہے اس کی وجہ سے صحیح حدیث کو آپ ریجیکٹ کرنے کی بنیاد بنا رہے ہو تاکہ آپ کی چیری پک میں آپ کو اپنی چیری کو پکڑے رکھنا ہے بتاو ابھی ثابت کرو چلو آپ کے سامنے مل گیا پروف آگیا میں نے کہا نا یہ آج جاگہ تو مان لوگے تو یہ آگیا ابھی تو مان لو اب بلو منو آنے بیٹھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ یہ آیت بہت بعد میں نازل ہوئی ہے جس کے آپ بات کر رہے ہیں اور وہ بھی عمر کے اسرار پر بہت سے ایسی آیتیں ہیں قرآن کے اندر جو عمر کے ڈر کی وجہ سے نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول اس کو نازل نہیں کرنا چاہتے تھے اللہ اس کو نازل نہیں کرتا تھا عمر کی وجہ سے وہ نازل کی گئی ہے جیسے کہ پڑھتے کی آیت ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک آیت ہے اس آیت کی جب تفسیر آپ پڑھتے ہو درہ منصور اس کے اندر کیا لکھا ہے آپ کچھ پڑھئے گا یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے دلائل میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب عبداللہ بن عبی سلول کے وفات ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا کہ اپنی کمیس عطا فرمائیں تاکہ اس میں کفن دیا جائے آپ نے عطا فرما دی اپنی کمیس عطا فرما دی کفن کے لئے ایک منافق کے لئے اللہ کے رسول جو ہے نا وہ کفن کے لئے اپنی کمیس دے رہے ہیں پھر اس نے سوال کیا آپ اس پر نماز بھی پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ کو آپ کا کپڑا پکڑ کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے منافقوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے اختیار دیتے ہوئے فرمایا یہ آیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا اور ہم ان قریب ستر بار سے زیادہ استقفار کر لوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ منافق منافق مگر آپ نے اس پر نماز پڑھ لی پھر اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسرار کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول اس کو نہ تو منافق جان رہے تھے نہ مان رہے تھے اس کے نمازیں جنادہ پڑھنے کے لیے بھی کھڑے ہوئے اس کو اپنی کمیز بھی دی جس کے بارے میں حضرت عمر کا یہ خیال تھا کہ وہ منافق ہے اللہ کے رسول اور اللہ کا نہیں یہ آپ کی دلیل ہے اللہ کے رسول کی دلیل نہیں ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہاں پر آپ کے سامنے جواب آیا دیکھو آپ دیکھنی پا رہے ہو جب عمر رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا منافقین کے نماز کے تعلق سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ منافق کون ہے ہم لوگوں کو معلومی نہیں ہے یہ نہیں کہا یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ان کی نماز پڑھی جائے نہیں پڑھی جائے یعنی کہ ان کو پتا تھا منافقین کون ہے اور آپ پر دیکھوں گے قرآن میں ایسی کئی آیتیں میں آپ کے سامنے اور دو آیتیں بتاتا ہوں سورہ انفال سورہ آٹ آیت نمبر 49 سورہ احضاب سورہ 33 آیت نمبر 12 جب منافقون کہتے ہیں تو منافقون کہتے ہیں تو منافقون کے اندر ان کی بات دی گئی ہے کہ منافق یہ کہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلیر ہے کہ منافقین کہتے ہیں تو منافقون کی باتیں ان کی علامتیں ان کی چیزیں یہ ساری واضح ہے اور اللہ تعالیٰ نے بات بتائی آپ خود جو عبداللہ بن عبائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا آ رہا ہے آپ خود جو کہہ رہے ہیں وہ منافق نون منافق اور ایسا نہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں بعد میں آگے معلوم پڑا نہیں اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث کو ریجیکٹ کرنے کی جو بیسز آپ بتا رہے ہونا وہ بیسز ٹینڈ نہیں ہو رہی ہے کہ منافقین کے ایڈنٹیٹی کوئی نہیں جانتا تھا نہیں تو آپ نے جو پروف بتایا سکرین پہ ہٹا دیا آپ نے وہ پروف کے اندر ہی آپ کو بات مل جاتی تھی کیا مل جاتی تھی کہ ڈسکشن کے اندر واضح ہے کہ منافق ہونے معلوم ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے میں ڈسکس ہی کیوں کر رہا ہوں مطلب ایک سو کالڈ ایک مسلم کے سے ڈسکس کرنے میں میں یہ ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ اس کو زبرزتی اپنی بات ایک منوانہ ہے بولے کہ پانچ گھنٹے میں اسی ٹاپک پر ڈیویٹ کروں گا کرو کرو چلیے کنٹینیو دیکھیں میری یہ جد کتائی نہیں ہے کہ میں ایک ٹاپک پر ڈیویٹ کروں گا میں کھٹ ٹاپک میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں لیکن جب آپ مجھے یہی ثابت نہیں کر پا رہے ہیں کہ جب اللہ نے نہیں بتایا ہے اپنے رسول کو کہ منافقین کون ہے بھلا کس طریقے سے اللہ کے رسول یہ جان سکتے ہیں کہ منافقین کون ہے اور کس طریقے سے ابن عباد جان سکتے ہیں اور کس طریقے سے عمر جان سکتے ہیں یہاں پر اللہ کے رسول اس کو منافق جان رہے ہیں نہ مان رہے ہیں کیونکہ وہ تو اس کے جنازے میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ آیت نہیں آئی ہے یہ آ چکی ہے آپ عمر کیا کر رہے ہیں عمر اسرار کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس بات کے بارے میں کنفی نہیں ہے کہ منافق کون ہے میرا اسپرہ تاج نہیں ہے کہ منافق کے جنازے کی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی نہیں پڑھنی ہے بلکل ٹھیک ہے قرآن میں آیا ہے حکم مت پڑھو لیکن ان کی جانکاری رسول اللہ کو ہے ہی نہیں اسی لئے وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لئے وہ شور ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان کو بتایا ہی نہیں لیکن عمر کو یہ ایسا لگتا تھا کہ وہ منافق ہے سلیل اس لئے وہ اسیشار کر رہے ہیں کہ آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھیں اور ان کا کپڑھا پکڑ کر کے ان کو روک رہے ہیں آپ کو میں جہاں اس تفسیر میں قصیب دکھاتا ہوں اس کے بارے میں اس میں جیدہ اچھتر کے سے وجاہت ہے وہ آپ کو اور سمجھ میں آئے گا یہ لیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں منافقین کا جنازے کی نماز پڑھنا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو معلوم نہیں ہے منافقوں کا جنازہ حکم ہوتا ہے کہ اے نبی تم منافقوں سے بلکل بے تعلق ہو جاؤ ٹھیک ہے جی یہ میں قصیب میں دکھا ہوا ہے ان میں سے کوئی منافقین سے بے تعلق ہو جاؤ دیکھو دیکھیں میں نے ابھی کیا کہا آپ نے شاید میری آپ نے شاید میری اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھی آپ نے شاید میری اسٹیٹمنٹ نہیں سنی میں یہ کہہ رہا ہوں منافقین کا جنازے کی نماز پڑھانے کی روک ہے لیکن منافقین ہے کون یہ پتا نہیں رسول اللہ کو اور یہ سی میں ثابت ہو جائے گا آگے سنتو لیں آپ تہمبول کے ساتھ اگر ہی میں سے کوئی یہاں پہ بھی آپ کا رد ہے میں لاتا ہوں پہلے یہ پڑھ لوں پھر لاتا ہوں منافقین کے جنازے کی نماز سے ممانت یہ اوپر چلا گیا ہے بخاری و مسلم مجھے پڑھنے دیں بے تعلق ہو جاؤ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو تم نہ اس کے جنازے میں کوئی نماز پڑھو نہ اس کی قبر پڑھ جایا کرو اس کے لیے دعایں استقفار کرو اس کے لیے دعایں استقفار کرو اور اس لیے کہ ہاں سنیں اور اس کے لیے یہ کفروں اس لیے کہ وہ کفروں فزق پر زندہ رہا اور اس پر مرے یہ حکم تو عام ہے گوہ ہو عام ہو گوہ اس کا شان نزول خاص عبداللہ بن عبی بن سلول کے بارے میں ہے کس کے بارے میں خط عبداللہ بن عبی بن سلول کے بارے میں اس کا نزول خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں جو منافقوں کا رئیس اور امام تھا صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اس کا اس کے مرنے پر اس کے صحاب زادے حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکر کے آکر درخواست کی کہ میرے باپ کے کفن کے لیے آپ خاص اپنا پہنا ہوا کرتہ انعیت فرمائی یعنی کہ اس کو دے دے آپ نے دے دیا پھر کہا کہ آپ خود اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں آپ نے یہ درخواست بھی منظور فرما لی کیا کر لیں منظور فرما لی انکار نہیں کیا اگر رسول اللہ کو پتا ہوتا کہ منافق ہے تو وہ منع کر دیتے کیونکہ اللہ کا حکم واضح ہے پھر وہ نہیں منع کر رہے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے اور نماز پڑھنے کے لیے ارادے سے اٹھے لیکن حضرت عبداللہ انہوں نے آپ کا دامن تھام لیا اور عرض کیا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھائیں آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے وہ سوال کیا حالانکہ اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا سنو اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے کہ تُو ان کے لیے استقبار کرے کیا کہا ہے استقبار کرے یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 یہ منافق ہے اور اللہ نے حکم دیا میں نہیں جانا نماز پڑھانے کہ اللہ نے مجھے سیار دیا ہے کہ میں لوگوں کے لئے استقفار کروں کیونکہ کس سب کے لئے استقفار کرنے کا حکم ہے اسپیشلی صرف منافقوں کے لئے نہیں اور اللہ کے رسول کو پتا نہیں ہے یا نہ کریں کریں یا نہ کریں اگر تو ان کے لئے ستر مرتبہ بھی استقفار کرے گا تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ کون منافق ہے کون نہیں میرے ان کے جنازے کی نماز پڑھانے سے میرے ان کے جنازے میں شرکت کرنے سے اور میرے استقفار کرنے سے یہ ضروری نہیں کہ اللہ انہیں معاف کرے گا وہ اللہ کا اکتیار ہے میرے اکتیار ہے دعا کرنا استقفار کرنا جنازے میں شرکت کرنا کیونکہ محترم میرے وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ منافق کون ہے کون ہے کیونکہ آپ کی انتقال کے وقت تک اللہ نے آپ کو واضح طور پر بتایا ہی نہیں ہے کہ منافق کون ہے ابن عباس کون ہوتے ہیں یہ تیر کرنے والے کہ منافق الزام لگا لے والے تھے پلیز کم ٹو تا ٹاپک کتنا جلیبی بنائیں کتنا ویسٹ کریں گے ٹائم اس پر ہو رہا جلیبیا بھی ڈیبنگ ہو رہی یہ ساتھ میں فیک جلیبیا اور ریال جلیبیا دکھ رہی ہے لوگوں کو کہاں سے آتی ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے ان کے ہے بھائی مجھے اتنے سوال کا جواب بتاؤ کہ قبر پر مت کھڑے ہونا ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑنا لیکن آپ کون ہے وہ جانتے ہی نہیں کون ہے منافق وہ آپ نہیں جانتے ہو لیکن ان کے کبر پر مت کھڑے ہو کون ہے منافق آپ نہیں جانتے ہو لیکن ان کے ساتر بار بھی آپ مفی مانگوں گے تو بھی مفی نیونگے لیکن کون ہے آپ کو نہیں معلوم ہے اور یہاں ہمار ادلاحوں اور نبیس راہزم بات کر رہے ہیں کسی اندھے کو بھی دکھ جائے گا یہاں پہ تو دونوں کو پتا ہے منافقین کے ایدنٹیٹی نون ہے سامنے ہے اور پھر بھی آپ یہ چیز کو نہیں ہے دیکھ پا رہا ہے تو ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بہت ٹائم ہم نے اس ٹوپک پہ ویسٹ کیا کیونکہ بات واضح ہے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں میں ذرا اس چیز کو میری طرف سے کنکلوڈ کر رہا ہوں یہ سیگمنٹ کو میں اپنی طرف سے کنکلوڈ کر رہا ہوں آپ اپنی طرف سے کنکلوڈ کرو مجھے میرا کنکلوڈن اس بارے میں یہ ہے کہ منافقین کے ایڈنٹی پہچانی جا سکتی ہے منافقین کے ایڈنٹی پہچانی کے لیے سٹارٹنگ مدینہ میں جب نہ آئے تھے تب سے ہی بات چیزیں ہیں لیکن کوئی ہوتا ہے بہت ڈھکا چپا ہوتا ہے اس کا نفاق تو ایسے بھی لوگ ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جو آپ نے کہا نا کہ اللہ نہیں جانتا تو وہی آیت کے اندر سورہ 9 101 کے اندر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جانتے ہوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آپ نے کہا اللہ نہیں جانتا ہے تو 9 101 پڑھ لینا اس میں دیا ہوا ایک لے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ میں سب کو جاننے والا ہے اور یہ آپ کا جھوٹا الزام اللہ کے بارے میں بھی تھا آپ نے ایک جھوٹا الزام محمد صلی اللہ علاسم کے بارے میں لگایا کہ وہاں پر چادر محمد صلی اللہ علاسم نے چوری کی یہ الزام لگایا گیا تھا الزام ثابت بھی ہو گیا آپ نے یہ بات بھی statement بیچ میں کیا تھا لیکن آپ نے وہ سٹیٹمنٹ واپس لے لیا یہاں پہ بات یہ ہے کہ نہ الزام لگانے والے لوگ کریڈبل تھے وہ خود ایسے لوگ تھے جو جھوٹے لوگ تھے فیک لوگ تھے فرنٹ الگ اندر الگ ایسے لوگ تھے دیکھو ایک ہوتا ہے نا سامنے تو یہ منافقین تھے اور یہ عبدالعب نباس نے بتایا یہ الزام لگانے والے منافقین تھے جو حدیث کے نریٹر ہیں وہ بتا رہے ہیں تو آپ نے ایک سٹرینج سا سٹینڈ پکڑا کیا سٹرینج سا سٹینڈ کہ کوئی بھی جان نہیں سکتا منافق کون ہے یہ ایک سٹرینج سٹینڈ آپ نے ہولڈ کیے تاکہ اس حدیث کو کیسے بھی کر کے ریجیک کرے پھر خبر واحد والا ٹاپک لائے کچھ بھی کر کے آپ لائے کہ یہ بات میں نہیں مانو حالانکہ آپ خود بھی خبر واحد بتا رہے تھے خبر واحد صحیح سنت سے ایکسپٹڈ ہے اور اب یہاں پہ آپ کے سب کے سامنے ہے کہ سمیر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزام لگایا وہ الزام کو ڈی بانگ کرنے کے لیے میں نے آپ سب کے سامنے صحیح حدیث پیش کی اس کی تخریش پیش کی حدیث صحیح سنت سے ہے بات کلیر ہے دیکھنے سمجھنے والوں کے لیے جو آپ نے کنسپٹ انوینٹ کیا کہ منافقین کا ایڈوینٹی کوئی نہیں جان سکتا تھا یہ کنسپٹ کو آپ ہولڈ نہیں کر سکے اس کے تعلق سے بھی آیتیں آگئی اس کے تعلق سے بھی آیتیں آگئی آپ اس میں بھی ثابت نہیں کر پائے بلکہ آپ نے جو کھول کے باتیں بتایا اس سے اور پروف میری سٹینڈ کے ملے یعنی کہ آپ پروف کھول رہے تھے اور وہ پروف کھول کر کے آپ کے خلاف بات ثابت ہو رہی تھی یہ میں نے کہا آپ کو جو بولنا ہے آپ بولیے اور پھر ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کر کے نیکس ٹوپک پہ جائیں گے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے کنفلوڈ کرتا ہوں اور کنفلوڈ کرتے ہوئے آپ نے اپنی بات کو ضور دیتے ہوئے چار باتیں کنفلوڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اپنی طرف سے کنفلوڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو میں کنفلوڈ کرتا ہوں کنفلوڈ اپنی طرف سے اور اگلے ٹاپک کی طرح جاتے ہیں لیکن اب میں آپ کو میں بھی اپنے تعلق سے آپ کو بیان کروں گا میں نے آپ کو قرآن کی باتے دلیل دی ہے جس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نہیں جانتے کہ منافقین کون ہیں یہ اللہ جانتا ہے اور یہ بھی بتایا آپ کو کہ آخری وقت تک اپنے آخری سانس تک اللہ کے رسول کو نہیں بتایا تھا اللہ نے کہ منافقین کون ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو جنازے کے بارے میں آپ نے چیزیں پیش کی ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کون کیا ہے اور اگر وہ منافقین ہوں گے تو مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میں دعائیں مقفرت کروں اگر وہ منافقین ہوں گے تو میرے ستر بار استقفار کرنے پر بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اور منافقین نہیں ہوں گے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا اس لئے میں دعا استقفار کرتا ہوں تو یہ آجے دور پر ایک دلیل تھی کہ اللہ کے رسول کو نہیں کنفرم تھا کہ کون منافق ہے کون نہیں اور آپ جس دلیل کیا بات کر رہے ہیں جس حدیث کیا آپ بات کر رہے ہیں اس میں منافقین کی شرط ہے یہ بات اپنے آپ میں ہی ڈیبنگ ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول نہیں جانتے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ منافقین کون ہے کلیر طور پر کنفرم طور پر تو یہ دعویٰ ہی غلط ثابیت ہو جاتا ہے اب جیسا کہ آپ نے بات کرتے ہوئے ایک ٹاپک شروع کیا تھا سادیکل امین جس کے پر ہم بات کر رہے تھے اور حضان تراشی پر ہم نے بات کی اب اگلا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہوئے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں آپ نے اپنی ایک جو ہے ٹاپک 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 ٹاپ 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 لئے تو آپ نے کنکلوڈ کر دیا لوگوں نے دیکھ لیا لوگوں نے سمجھ لیا عبداللہ عبنے عبائے کے بارے میں نبی جانتے تھے یا نہیں وہ سارا clear ہے اب ہم لوگ second topic میں اس میں آتے ہیں دوسری topic کی طرف جس میں سمیر صاحب کو بولنا ہے تین میٹ کوسٹن کرنا پھر زید بھائی اس کا پانچ منٹ میں ریبرٹ دیں گے تو تین میٹ کا میں ٹائمر سٹارٹ کر رہا ہوں اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں چلیے سمیر صاحب بہت بہت شکریہ موقع دینے کے لیے زید صاحب نے آئی پلس کے ایک پروگرام میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا نبی سچا نبی ہے کیونکہ اس کا ذکر جو ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے پہلی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اور قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے میں مطالبہ کرتا ہوں میرے محترم دوستے کہ وہ مجھے ثابت کرے کہ اللہ کے رسول کا ذکر پہلی کون سی کتاب میں موجود ہے اور کہاں پر ہے پلیس آپ کا سوال ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا سوال ہو گیا پانچ نہیں دو منٹ ہوتا ہے تو زید بھائی آپ جب پریپیئر ہو جائے تو آپ بول دیجئے گا جواب کے لئے ان کے پاس پانچ منٹ ہوں گے اچھا وہ آپ دے رہے چلی چلی وہ دے نہیں رہے وہ میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے آجی سوال آپ کا ہو گیا آپ نے سوال رکھ دیا میں شیئر کر رہا ہوں جی آپ شیئر کر رہے جو بھی سلائٹ شیئر کرنا جی میں ٹائمیں سٹارٹ کر دے رہا ہوں چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ میری سلائٹ دیکھ سکتے ہیں امید کر رہا ہوں دکھ رہی ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن میں سورہ 7 ورس نمبر 157 میں آتا ہے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے اور امی ہے انلیٹرڈ ہے جن کو وہ پاتے ہیں رٹن ان کے بارے میں بات لکھی ہوئی جو ان کے پاس تورات ہے اور جو انجیل ہے اس میں وہ پاتے ہیں ان کے بارے میں لکھاوا ان کا ذکر لکھاوا پاتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے جیسے کہ اس آیت میں آتا ہے اور اس چیز کے بارے میں میں ایک منٹ میں کھول دیتا ہوں پروپسی جی آپ یہ سمیللی سورے سف سورہ سکسٹی ون ورس نمبر سکس میں دیکھ سکتے ہیں جو میں تصدیق کرتا ہوں مجھ سے پہلے جو تورات گزر چکی ہے اس کو میں اس کی جو باتیں اس کو تصدیق کرتا ہوں اس کے اندر سے اپروف کرتا ہوں اور میرے بعد ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے اور احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ پچھلی نبیوں نے پیشنگوئی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں اس وقت پر کہ جو تورات و انجیل ہے اس کے اندر جو تورات و انجیل ہے اس کے بارے میں کیا کہا اس کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام نے بات کہی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اسمہ احمد چلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی بائبل جو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اوریجنل فارم میں نہیں ہے جو ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے اور اس کے میرے پاس بہت سارے پروفز ہیں کہ بائبل کی کتابوں کے کیننز بدلتے گئے ہیں ابھی بھی سیکٹس میں الگ الگ سیکٹس کے الگ الگ کیننز ہیں مطلب کون سیکسٹی سیکس بکس کو مانتا ہے کون سیونٹی تری بکس کو مانتا ہے اور اس کے اندر جو اپاکرپکل بکس وغیرہ سب مانتے ہیں اور کئی سارے اس میں بھی ڈیفرنسز ہیں وہ پورا ایک الگ بات ہے لیکن پریزنٹ ہے بائبل میں بھی ڈیوٹران می چپٹر ایٹین ورس ایٹین میں دیا ہوا ہے ایوٹران می چپٹر ایٹین میں بھیجوں گا جو ان کے بریدرین میں سے ہاں ان کے بریدرین میں سے ان کے جو رشتداروں میں سے لائکنٹو دی جو آپ کے جیسا یعنی موزس کی بک ہے ڈیوٹران می آپ کے جیسا میں اپنے الفاظ پورا اپنے ورڈز کو اس کی مو میں دالوں گا مطلب ان کی مو میں اپنے الفاظ کو دالوں گا ہی شال سپیکنٹو دیم اور وہ ساری باتیں کہیں گے جو میں انہیں حکم دوں گا تو آپ اگر یہ دسکرپشن کو دیکھیں گے تو بریدرین بھائیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور ایرابز و ازرائیل یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایرابز و ازرائیل تو ان کے جو بریدرین رشتداروں میں کون ہے جو بنو اسماعیل یعنی کہ عرب ان کے رشتداروں میں سے ہیں اور دوسری چیز کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ جیزس کرائیس کے بارے میں پیشنگ ہوئی ہے لیکن جیزس کرائیس کے بارے میں نہیں ہو سکتی اس کے کئی ریزنز ہیں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیزس کرائیس ان کے حساب سے عیسائیوں کے حساب سے گوڑ ہے اور موزس گوڑ نہیں تھے ان کے حساب سے کہ لوگوں کے گناہوں کے لئے مرے موزس نہیں مرے ان کے لوگوں کے گناہوں کے لئے اور بائبل کے اندر یہ بھی دیا ہوا ہے کہ وہ ہیل کے اندر تین دن کے لئے گئے تھے جیزس کرائیس ہیل میں ان کو تین دن کے لئے گئے تھے موسیس اس طرح سے نہیں گئے تھے اور آنٹ اور چیزیں ہیں کہ وہ جیزس کرائیس کی طرح نہیں ہیں بلکہ محمد سلاسیم کی طرح ہے محمد سلاسیم کے فادر مدر تھے جیزس کرائیس کے مریکلس بارت تھی محمد سلاسیم کی نارمل بارت تھی موسیٰ علیہ السلام کی نارمل بارت تھی دونوں نے میریجز کی جیزس کے پیغام کو لوگوں نے ریجیک کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ دونوں کے پیغام کو ایکسپ کیا دونوں کو ورلی کنگڈم ہوا جیزس کا ورلی کنگڈم نہیں ہے بولتے ہیں دونوں نے نیو لاز لائے موزز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیزس کرس نے نیو لاز نہیں لائے دونوں کی نارمل دیت تھی جیزس کرس کی نارمل دیت نہیں ان کو ریز اپ الائیو ہوا کرشن کے حساب سے وہ کراس پر موت ہوئی اور ہیونلی ایبورڈ کے بارے میں جو ہم مانتے ہیں کہ وہ ابھی ابھی وہ آسمانوں کے ہیں آئیں گے وہ موت سے قیامت سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں پیشنگ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پرفیکٹ میچ ہو رہی ہے اور جو ورڈ دیکھوں گے تو یہ چیز بھی آپ کو پوری طرح سے ملے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گھار ہے ہرہ میں کہا گیا اقرہ اور انہوں نے کہا اور کس طرح سے ان کے موہ میں وہ الفاظ دالے گئے پرفیکٹ میچ ہوتا ہے اور جو میں کہوں گا جو میں حکم دوں گا وہ وہ کہیں گے تو یہ چیز بھی پرفیکٹ میچ ہوتی ہے اور جوٹرانمی چیپٹر 18 ورس 19 میں آتا ہے جو الفاظ وہ میرے نام میں کہیں گے جو وہ باتوں کو نہیں مانیں گے میں ان کی گرفت کروں گا تو ان مائی نیم آپ کھول کے دیکھ لو ان مائی نیم کون سی کتاب ہے دنیا میں بسم اللہ سے شروع ہونے والے کون سی کتاب ہے ان در نیم آف اللہ ان در نیم آف گاڈ کون ہے تو قرآن ہے جو ہر سورہ آپ کا ٹائم لگ بگ پورا ہو گیا تھا تو سمیر اور صدار صاحب آپ اب اپنا میں میری پیٹی شیئر کروں گا میں میری پیٹی شیئر کروں گا جی 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 ضرور بائی بل کی ڈیٹرار می ایٹین ایٹین اور ایٹین نائیٹین کوٹ کیا جی اردو میں شیئر کر رہے ہیں جی 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 سب سے پہلی بات جو میں مہترم دوست میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اپنی بک کے اندر جو ہے امی نبی کا ذکر ہے تو یہ میں آپ کو دائتا ہوں یہ کہاں ملتا ہے یہ ملتا ہے بک آف ازائیہ چپٹر نمبر ٹوئنٹی نائن ورس نمبر ایلیون ٹھیک ہے جناب اس پر جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امی نبی کا ذکر ہے ان کی کتابوں کے اندر تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے پی پی ٹی کے اندر جو ریپرینسز دکھائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ اوڈیجنل بائیبل کھول کر کے مجھے وہاں سے پڑھ کر بتائیں ازائیہ بک آف ازائیہ چپٹر نمبر ٹوئنٹی نائن ورس نمبر ایلیون کہ امی نبی کا ذکر کہاں کیا جا رہا ہے پلیز اوڈیجنل بائیبل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کی مدد کے لئے کھول سکتا ہوں کیا نہیں نہیں مطلب آپ بائیبل کھولنا چاہ رہے گیا میں چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ اوڈیجنل ریپرینسز سامنے رکھ کے بات ہوگی ہاں انہوں نے ڈیٹراؤن esquی 2018 چلایا آپ نے iziyaer بول دیا وہ کریک کر دے رہے تھے ڈیٹراؤن ODM labs ڈیٹراؤنمی کو ویو ستھا وی ویراند بولا جاتا ہے ہندی میں اور عرضو میں کچھ اور بولا جاتا ہے ڈیزایہ دوسرا بکہ اب میں نے ڈیٹراؤن کی نت 밀پرینسز کیوں کر رہے ہیں اگر میں امی نبی کے بارے میں بات کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں یہ دوسرا 7157 جو ہے نا جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ امی نبی کا ذکر جو ہے وہ تو آپ کے بارے میں مجھے بتائیں وہ امی نبی کا ذکر کہاں موجود ہے یہ ہوگی آپ کو اور بولنا کچھ سمیر صاحب سمیر اوٹ سدارت صاحب میں آگے تب بڑھوں گا جب یہ اوڈرینل کھولیں گے کیونکہ انہوں نے دیٹرانمی کوٹ کے آپ کچھ اور ورس کوٹ کر رہے جہاں سے انہوں نے کوٹ کیا وہی سے کھول کر کے انہیں پڑھنے کے لئے بولیں 18-18 کھول لیں 18-18 کھول کر کے اس کو پڑھیں دیٹرانمی 18-18 آپ اپنا پانچ میرے آپ اپنا سکیپ کرنا چاہ رہے بس میں ان سے مطالبہ کر لیا کہ وہ اس سے کھول کر کے وہاں سے پڑھیں میں وہی سے سوال کروں گا ان سے تو زیر بھائی یہ بول رہے کہ آپ مطلب بائبل کھول کر کے آپ 18-18 آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے یا اگر آپ بول یہ تو میں چلا دوں جی میں کھول رہا ہوں ایک منٹا جی تو جینیسس کے اندر چپٹر 18 جینیسس نہیں دیٹرانمی ہاں سوری دیٹرانمی چپٹر 18 دیٹرانمی چپٹر 18 اور ہمارے سمیر بھائی جا رہے تھے جبکہ میں نے کوٹین ہی کیا اور پھر رک گیا چلیے 18-18 میں کھول رہا ہوں یہاں پہ یہ ٹاپک ہے نا اگر میں کوئی کرشانیٹی پہ ڈیبیٹ کے اندر بولتا بتاتا نا تو اور مزا آتا تھا لیکن آپ کے ساتھ بتانے میں مجھے یہ بتانا ہے بائبل کا چلو بتائیں گے دیکھیں گے بہت مزا ہے آپ کھولیں بہت مزا ہے آپ کھولیں بہت مزا ہے نہیں مزا آ رہا چلی کوئی دیکھت کوئی دیکھت نے سمیر بھائی سان یہ دیکھیں یہ میں نے 18-18 یہاں پہ بائبل.com کھول دیا ہے آپ کے سامنے اوپن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ پروفیسی ہے پیشن گوئی ہے اور یہاں پہ کیا دیا ہے میں رویسی کروں گا پندرہ سے پڑے میں رویسی کروں گا پندرہ سے پڑے سمیر بھائی آپ یہ انٹرپ نہیں کر سکتے آپ کو رول سید یاد ہوگا کہ انٹرپ نہیں کرنا آپ نے پانچ پیٹ اتنا دے دیا جی کیا بتا تکے تکے i will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee and i will shut put my words in his mouth and he shall speak unto them all that i shall command them and it shall come to pass that whoever will not hearken unto my words which i shall speak in my name i will require it of him. جی. بلی. اوکے. یہ جو آپ کی prophecies ہے یہ جنب محمد رسول اللہ کے بارے میں ایسا آپ کا claim ہے ہے رائٹ؟ ہاں میں نے کئی پروف دیئے اس کے اوکے. ٹھیک ہے جس طریقے سے ہم آپ جب کوئی ورس کو کوٹ کرتے ہیں اور ہم اس پر کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو ہم آپ کے اپنے سکولر کی کمنٹریز اس کے اوپر دکھاتے ہیں اور اس کی کمنٹریز سے بتاتے ہیں کس کے بارے میں آپ کسی بھی ایک سکولر کی کمنٹریز کھول کر کے مجھے دکھائیے کہ یہ ایکچلی محمد کے بارے میں open obvious بات ہے کہ اگر کوئی کرسچن یہ بات کو مان لے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروفیسی ہے تو وہ مسلم ہو جائے گا اور جب تک یہ آئے نہیں تھی اللہ کے رسول آئے نہیں تھی میری بات کمپلیٹ ہونے تو پھر بولو تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے یہ پروفیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے تو کس کے بارے میں ہے تو میں نے آپ کو اس کا آنسر آپ کے بولنے سے پہلے ہی دے دیا کہ کیا بولتے ہیں لوگ یہ جیزس کرائیس کے بارے میں ہے اور لائک انٹو دی یہ جو بات دی گئی ہے نا لائک انٹو دی لائک موزز یہ بات جیزس کرائیس پہ فٹ کیوں نہیں بیٹھتی ہے میں نے اس کے پورے ریزنز آپ کے سامنے رکھ دیا آپ کے بولنے سے پہلے ہی دے دیا کیونکہ میں اسٹیمیٹ کر رہا تھا کہ کوئی ابجکشن لے اس سے پہلے اس کا جواب دے دیا جائے تو ابھی میں وہ چیز ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فٹ ہو رہی ہے کئی ریزنز ہیں کہ ایک تو وہ پروفیٹ ہو جیزس کرس کے بارے میں کلیم ہے کہ گوڑ ہے وہ وہ پروفیٹ ہو پروفیٹ کا شرط کمانڈ میں یہ پاس پروف مل رہا ہے اور ہوا وہ ورڈز اٹھی یہ چھٹا پروف مل رہا ہے چھے چھے کلیر پروف ہے اب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے یا کوئی کرسٹین بھی یہ بات بولتا تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے ورڈز آپ کے سامنے آپ کی بائبل میں سے اس کے اندر آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہے مجھے پروف کرنا ہے اس کو ہٹا دیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کو آپ پڑھئے اس کے ورس نمبر 22 جب آپ یہاں پر پڑھیں گے یہاں پر کیا رکھا گیا ہے چنانچہ جو ہے نا آپ نے خود ہی پڑھیں میں پڑھ رہا ہوں جی میں ہی پڑھ رہا ہوں اگر میری واضح آری تو جناب میں ہی پڑھ رہا ہوں یہاں پہ لکھا بھائے چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے مجھ سے ایک نبی پیدا کرے گا جو کچھ وہ تم سے کہے گا اس کو سننا اور پورے اور اور یوں اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نشت و نابود کر دیا جائے گا یہ موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے موسیٰ کے بھائی کون ہے بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی پیدا کرے گا آپ مجھے یہ پروو کیجئے کہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں پروو نہیں وہ میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز اس کے بعد بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ سوال کیا ہے کہ میں یہ چیز آپ کے بولنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا میں نے کہا نا جو سوال آپ بعد میں پوچھوں گے نا میں اس کے پہلے ہی جواب دے چکا ہوں بھائیوں میں سے میں ثابت کر چکا ہوں کہ عرب اور اسرائیل دونوں بھائی ہیں ابراہیم الاسلام کے ثرو ابراہیم الاسلام کے ثرو دونوں بھائی ہیں اور میں نے ڈائیگرام بنا کر کے بتایا تھا کہ کبھی کہی ہوئی بات یاد نہیں رہتی دیکھا ہوا ڈائیگرام یاد رہ جاتا ہے تو وہ ڈائیگرام میں میں نے بتایا تھا کہ وہ بھائیوں میں سے تو آپ بتائیے کہ کیسے بھائیوں میں سے نہیں ہیں اور یہاں تک کے لوگوں کو بھائی کہیں گے وہاں تک کا بھائی نہیں کہیں گے بنی اسرائیل کے باہر کو بھائی نہیں بولیں گے حالانکہ وہ سیم ابراہیم کی فیملی میں سے ہیں دونوں ابراہیم الاسلام کی فیملی میں سے ہیں اور وہ بھائی نہیں ہیں آپ یہ ثابت کرو کیسے وہ بھائی نہیں ہیں ابھی کیا ایجنڈا ہے میں بتاتا ہوں کیسے بھائی نہیں کیا سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اس کے بعد میں وہاں جاؤں گا اس کو میں ہٹا ہوں اور آپ کو میں پی ٹی شیئر کروں گا کیسے بھائی نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب بعد میں دو پہلے آپ کو جو پچھلا کلیم تھا اس پر جواب دیتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ بات میں جائیں گے ٹائم ہٹا دیجئے ابھی مجھے کھولنے دیجئے جب میں کھول ہوں گا نا تب ٹائم لگائی گا مجھے لگا آپ نے کھول لیا اس لیے چلی کوئی دکت نہیں نہیں کوئی دکت نہیں تو بھائی نہیں تھے اسرائیل اور عرب یہ سمیر صاحب کو ثابت کرنا جو پوری دنیا مانتی ہے جی جی بلکل تب ہی ابھی ثابت کر دیتے ہیں دو سے پہلے مطلب عرب اور اسرائیل بھائی نہیں ہے یہ آپ ثابت کر رہے ارے بھائی آپ خاموش رہیں گے تاکہ میں اپنے طاپی کھول میں از ای موڈریٹر موڈریٹ کر سکتا ہوں میں خاموش ہی ہوں اتنا دیر سے خاموش تھا آپ از ای موڈریٹر آپ از ای موڈریٹر صرف ٹائم لگائیں ٹائم لگائیں ٹائم لگا چکا تھا آپ کا سلایڈ نہیں چل رہا تھا چلیے آپ سلایڈ چلیے اوکے یہاں پہ دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے یہ ایکس 322 یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے آپ پڑھئے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے فرموسیس ترولی سید انتو دو پادرز بیٹر فرموسیس اندید سید دو برد بین ون آف دو کامون کنجرپشن اور کنور کنวกر ویدی ویدید جیگنی دو کتیویت ویدید اپیل میری ہیشتر پہنم صحبا پہنم تطرف ویدید ویدید پیدید دو چیزید اپیر دیانید اڈیویر واقتی ایشید بیدید دیویارا ویدید 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 پیتیویم سیدید we may well admit those prophets as primary and spiritual fulfillment of them but the words had neutrally fixed the minds of the men and the coming of some of one great prophet who should excel all others and we find traces that explanation of question could of the baptist art thou the prophet john 121 john 125 none that come between moses and jesus had been like unto the former as marking a new approach the channel of new revelation the giver of a new law in all things whatsoever he shall say unto you the words you inserted by saint peter as parentheses and actual quotation and suggested the thought as a quotation from memory definitely abhi sabit ho raha hai ke woh joh ap prophecy hai woh jesus ke baare mein hai samir samir sahab iska translate kare de ki ki debate hindi mein hai to aap isko translate kare de aap isko translate kare de aap nabhi english pada lekin debate ki urdu hindi mein tha rule number three ye ye to aap isko translate kare de jitna bhi hi aap ki kare de jitna bhi you can't read the translator aap ka terr کوئی 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 ضرور نہیں ہے نا ضرور نہیں ہے نا چلیے چلیے ہے کیونکہ گوگل بہت بار غلط بھی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے اس کا دھیان دے دیجئے آپ نے میرا ٹائم روکا نہیں ہے میرا ٹائم وہی سے آپ سٹارٹ کریں دوبارہ مطلب کی کیوں میں آپ کا ٹائم رکھوں آپ نے کچھ کلیم کیا آپ کو اس کو مجھے آپ کو رول بتانا ہوگا ٹائم روک کر کے بتائیں گے ٹائم چلتے میں رول بتائیں گے مجھے ساڑھے تینو منٹ کا ٹائم دیجئے مجھے تین میٹ کا دے رہا ہوں اور ساڑھے تین میں ہو جائے گا اس میں کیونکہ موسا نے واسطہوں میں پتا سے کہا تھا بہتر موسا نے واسطہوں میں کہا یہ شب سامانے سنجنوں میں سے ایک ہے نا کی جس کا آرت ہے سچائی سے واسطہ دینے والوں کو بھوشی وقت یعنی کہ پروفیس کرنے والوں کے روپ میں اپنے دوہرے چریترے موسا سے اپیل کی جاتی ہے جیسا کہ شبد کھڑے ہیں ان کے سندر کے ساتھ لیا گیا ہے وہ سچے نبیوں کے سرادھگاری کو بسوکوں اور اشارہ کرتے ہیں جیسا کہ واسطہ ویبران اٹھارہ چودہ ریٹونومی اور ہمارے سامنے سینٹ پیٹر کی ویکشہ کے ساتھ بھی ہم ان پیدر امبروں کو ان کی پراتھمی کو رانچی پورتی کے روپ میں اچھی تیرے سے سوکار کر سکتے ہیں لیکن شبدوں نے سبھایو کے روپ سے لوگوں کے من میں کسی مہان بھوشی وقتہ کے آنے پر اسطر کر دیا تھا جسے انہیں سبھی نے سریچ ہونا چاہیے ہم بیفری سے پوچھ گئے پرسنے اس کے اپیکشن کے نشان پاتے ہیں کہ آپ بھوشی وقتہ ہیں یوہنہ 121 یوہنہ 125 کوئی بھی جو موسا اور یوسو کے بیچ آیا تھا وہ پہلے کے سمان نہیں تھا ایک نئے یکوچنہیت کے روپ میں نئے پرکاشن کا مادیم ایک نئی ووستہ کو دینے والا سبھی چیزوں میں کچھ بھی آپ سے کہے گا شبد سینٹ پیٹر دوارہ واسطوک ادھرن میں کوشٹک کے روپ میں ڈالے گئے ہیں اور اسمرتی میں ادھرن کے وچھار کا سجاؤں دیتے ہیں تو بیسیکلی اٹھواز اباؤٹ جیسس نوٹ اباؤٹ محمد اکارڈنگ ٹو کمینٹری آف ارلی سکولرز آف بائی بل اب آپ مطلب کی زید بھائی کو دے ریٹرن اپنا میں نے بات کمپلیٹ کر لی میں نے پروف کیا ہے آپ نے بول رہا سارے تیمیٹ دیں اسی لئے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ پھر آپ بعد میں کلیم نہ کر دیں تو یہ آپ نے بولا لوگوں کو سمجھ میں آیا ایسا کہ وہ جیسس کرائیس کے بارے میں اب چلیے آپ زید بھائی کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں کہ ان کا کلیم ہے کہ وہ بول رہے ہے کہ یہ جیسس کرائیس کے بارے میں جب کی یہ میں بتا رہا ہوں ایک منٹ میں اپنی پاہ پوائنٹ سٹارٹ کر دوں جی جی جب آپ سٹارٹ کیجئے تب میں آپ کے ٹائمر کو یہ کر دوں اچھا میرا ایک سوال باقی ہے وہ میں گلی باری میں دوں گا آپ نے پوچھا تھا کہ وہ کیوں بنی سرائل میں سے نہیں آپ نے ٹائم اپنا دے دیا آپ نے ابھی ٹائم دے کر کے پھر آپ واپس ابھی پوچھا نہیں ٹھیک ہے ایک منٹ ہولڈ کریں دیکھیں جب آپ یہ سرچ کرتے ہیں حاجر کے بارے میں جو حاجرہ ہے تو اس میں جینیسیس چیپٹر سکسٹین ورس ون اس کے اندر دیا ہے ابراہم کونکیوبائن and the mother of ishmael mother of ishmael تو یعنی میں آپ کو genealogy وہ ثابت کر رہا ہوں کہ ابراہم سے کنیکٹڈ ہے جو ایک universally accepted بات ہے کہ Arabs و Israel اپنے رشتدار ہے اپنے رشتدار ہے جو accepted بات ہے میں اس کو ثابت کر رہا ہوں انسیکلوپیڈیا بریٹانی کا کا حوالہ ہے حاجرہ کے بارے میں سیکنڈ چیز جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس بات کے تعلق سے ایک مرن میں پاہر پوائنٹ لوٹ کر لیتا ہوں رننگ کلوک میں کریے no problem میں اپنے ٹائم سے زیادہ نہیں لوں گا اچھا مریہ میں ٹائم سے زیادہ یہ ہے حاجرہ کے بارے میں انسیکلوپیڈیا بریٹانی کا یہ سارا کے بارے میں سارا the wife of Abraham Abraham the mother of Isaac تو یہ سارا کے بارے میں جنیسیس 17-16 تھایا انسیکلوپیڈیا بریٹانی کا کا حوال ہے جنیسیس 16-11 سے 16-1-16 تھایا کس کے بارے میں حاجرہ کے بارے میں study notes Bible کی study notes میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ study notes کے لئے کیا دیا ہوا ہے John 1.45 کی طرف اشارہ دیا گیا ہے John 1.45 کی طرف اشارہ گیا ہے کیا گیا ہے تو جیزس خود بول رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کلیم نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہیں جو پروفیٹ لائک موزز وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیٹ لائک موزز ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اپنی اس میں سکرین پلانے کوشش کرتا ہوں let's hope the time will be there تو یہ بات ہے تو ان سے پوچھا گیا جیزس سے پوچھا گیا میں ابھی یہاں سے پڑھ رہا ہوں میرے پاس جو Bible کھلی ہے اس میں سے پڑھ رہا ہوں ان سے پوچھا گیا are you کیا تم ہو are you the prophet are you the prophet تو جیزس کریس نے کہا یہ verse number 21 ہے verse number 21 ہے John chapter 1 کا verse number 21 تو آپ اس کے انر دیکھ رہے ہیں جو ان کو جیزس کو clear پوچھا گیا are you the prophet تو جیزس کا کیا جواب تھا جیزس کریس کا جواب یہ تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں and he answered no he answered no تو آپ یہ دیکھئے کہ جیزس کریس نے خود کہا ہے کہ میں prophet نہیں ہوں اب آپ یہاں پہ ایک تھرڈ پرسن جن کا کوئی connection نہیں نا جیزس کریس سے ہے نا آپ کا connection prophet محمد سلاسن سے ہے اور آپ صرف اپنے agenda کے ساب سے topic کو discuss کر رہے ہیں اور بھی discuss کریے میرے پاس اور بھی proof سے prophecies ابھی time میرا باقی ہے چلو میں آپ کو اور prophecies بتاتا ہوں Bible سے تاکہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بات hopefully سمجھ میں آ جائے گی اس topic پر ایک ایک پہ چلے ہم لوگ اگر آپ برا نہ بہنے تو ایک ایک پہ نہیں وہ topic پہ چل رہے ایک ایک نہیں سمیر جی وہ topic پہ چل رہے وہ اپنا time نہیں دے رہے میں آپ نے present کر دیتا ہوں آپ دیکھ لیجے آپ present کر دے Bible سے تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو chapter 18 18 19 کی بات ہو گئی ہے john chapter 14 verse 16 میں آتا ہے کہ jesus christ اب new testament میں ہم آگئے وہ کہہ رہے i will pray the father and he shall give you another comforter وہ تمہیں ایک اور comforter دیں گے ہاں ایک اور comforter دیں گے جو سہا تھک نیچے ہندی ٹرانسلیشن دیا ہوئے سہا تھک مطلب ایک اور comforter دیں گے and he may abide with you forever مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے نا وہ forever ہے قیامت تک کے لیے ہے he may abide with you forever but when the comforter is come chapter 15 verse 26 کے اندر further comforter کی اور details کا مل رہی ہے but when the comforter is come جب وہ comforter آئے گا whom i will send unto you from the father even the spirit of truth جو even the spirit of truth تو which shall proceed from the father he shall testify of me وہ میرے بارے میں گواہی دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسوس کرائیس کے بارے میں بتایا عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اور اگر آپ دیکھوں گے chapter 16 verse 17 میں اور details ہے جوان nevertheless i tell you the truth میں سچ تمہیں بتا رہا ہوں it is expedient for you that i go away یہ لازم ہے تمہیں لیے کہ میں چلے جاؤں for if i go not away کیونکہ اگر میں نہیں جاؤں گا the comforter will not come unto you تو تب تک comforter آئے گا نہیں میں نہیں جاؤں گا تو comforter نہیں آئے گا but if i depart i will send him unto you اگر میں جاؤں گا تب میں بھیجوں گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں جو comforter کے بارے میں ہیں وہ بات ہم clearly مانتے ہیں لیکن Bible کا full کے full Bible کے ہم مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں Bible جو آج ہے یہ Isa al-Islam کو جو انجیل دی گئی تھی corrupted ہو چکی ہے انسانوں کے ہاتھوں سے additions ہو چکے ہیں لیکن اس corrupted Bible میں بھی کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ ایک seeker of truth کو وہاں پہ کچھ اشارہ ملے گا ہم وہ کچھ نشانیوں کو مانتے ہیں اب یہاں پہ Christians کیا کہتے ہیں کہ یہ comforter سے مراد Holy Spirit ہے لیکن اگر Holy Spirit ہے تو یہاں اوپر دیکھئے 16 verse 7 میں جس میں دیا ہوا اگر میں جاؤں گا تو میں comforter کو بھیجوں گا تو Holy Spirit تو پہلے سے موجود تھے Christianity کے ساب سے پہلے سے موجود تھے Jesus کا اس کے پہلے بھی ان کے زمانے میں بھی Luke chapter 1 verse 15 میں کیا دیا ہے in the womb of John with John in the womb of his mother John کے ساتھ ان کی ماں کے womb میں with Elizabeth Elizabeth کے ساتھ and with Jesus when he said I cast out the spirits by the I cast out the devils by the spirit of God my devils کو God کے سپریٹ کے ساتھ ان کے ذریعے نکالتا ہوں تو یہ یہاں پہ proof ملتا ہے کہ comforter یعنی Holy Spirit اگر کوئی کہے گا تو Holy Spirit تو پہلے سے تھے یہاں جو comforter کی بات ہو رہی ہے وہ آئیں گے آئیں گے اب یہاں پر یہ spirit of truth جو ہے ان کے بارے میں اور بھی details آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ spirit کوئی آدمی کیسے ہو سکتا ہے spirit word تو نہیں spirit prophets کے لئے بھی use ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کیونکہ یہاں دیا ہوا ہے beloved believe not every spirit but try the spirits whether they are of God because many false prophets are gone out into the world کہ کئی fake prophets ہیں جو دنیا میں آئے ہیں spirits کو test یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ انسان کے لئے بھی word spirit آ سکتا ہے سلام اللہ خیرن زیاد بھے آپ نے جو prophecies کو سارا ڈیل کر دیا ہے 16 کا 7 john 16 کا 12 13 14 چلیے اب ہم سمیر صاحب کے طرف کلتے اور سمیر اور سدھات صاحب کے طرف وہ اب answer دیں گے کہ جوان 121 میں جیسوس بول رہے کہ وہ prophet نہیں ہے اب آپ اس پہ کیا بولو میں اس پہ بعد میں بولوں گا پہلے میں ان سے مطلبہ کرنا چاہتا ہوں زیاد صاحب سے زیاد صاحب نے ابھی 61 کے 6 کوٹ کرتے ہو یہ بات بتایا ہے کہ جیسوس نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بات جو ہے ایک نبی آئے گا اور جب تک میں نہیں جاؤں گا تب تک وہ نہیں آئے گا تو میرے جانا اس کے لئے ضروری ہے اس کے آنے کے لئے وہ تمہیں خبریں سنائے گا اس کے تعلق سے انہوں نے بات کرتے وہ یہ کہا ہے کہ وہ محمد کی بشارت دے رہے ہیں اور اس کا نام احمد بتا رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جیسوس نے یہ بشارت کہاں دی ہے جہاں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا نام احمد ہوگا پلیز شاومی پھر آگے سوات سکتے ہیں مطلب اب فیر سے آپ ٹائم ختم کرے انسر نہ دے کیا آپ پھر اپنا ٹائم دینا چاہتے ٹھیک ہے مطلب آپ انسر نہیں دینا چاہتے زید بھائی یہ مطلب ایک الگ claim کے طرف پھر سکتے گا نی 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 let's that's up so i will answer i will answer but let's that's up so تو زید بھائی کو نہ چاہتا ہوں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ورز کو کوٹ کر رہے ہیں وہ ورز کو پڑھتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اِسَبْنَا مَرِيَمْنَا یا بنی اسرائیل جب کہا اِسَبْنَا مَرِيَمْنَا اے بنی اسرائیل کہا تب کی بات ہو رہی ہے اِنِّی رَسُولُ اللَّهِ ہی لَيْكُمْ مَا اللَّهَ كَرْ رَسُولُ اب انہوں نے یہ باتیں بتائی اور پھر اس کے اندر آگے بتایا کہ وَمُبَشِّرَمْ بِي رَسُولِ یَاتِ مِنْ بَادِ اسموہ احمد اور میں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام ہوگا احمد تو یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے میں کہا ہم مانتے ہیں قرآن میں کہ انہوں نے کہا اب یہ کہا دیا ہے اس آیت میں کہ احمد نام بائبل میں یا جو بھی ان کا سکرپچر ہوگا اس کے اندر باقی رہے گا احمد یہ آیت میں کہا ہے سورہ سکسٹی وان و سکس جس کو آپ ابھی کوٹ کر رہے ہو احمد نام سے اس میں کہا دیا ہے کہ احمد نام ہمیشہ کے لئے باقی رہے گا جو بھی جو بھی چینجڈ ورزن آف دو بائبل ہوگا اس کے اندر ہمیشہ باقی رہے گا یہ کہا دیا ہے یہاں تو دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ہم اس بات کو مانتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے جواب کلیر ہوا تو زید بھائی آپ کو اب ان کو دینا ہے جی ہاں چلیے سامیر ساہب let me share now let me share now my references my screen اس کے بعد آپ شروع کیجئے جون کا 121 کو شیئر کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کروں گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اچھا don't worry چلی okay اور ایک سوال بھی رہے گا میرا ابھی آپ سے نا چلیں timer timer ابھی چلا دوں جی لگائیں timer سر چلیے timer آپ کون کر دیا دیکھیں جی رول قدوس کا وعدہ اگر تم اسے محبت کر رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کروگے اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بکشے گا کہ اب جو ابتک تمہارے ساتھ رہے گا یہاں پر دو چیزیں سمجھنے کی ہے جیسوس کہہ رہے ہیں کہ میں باپ سے یعنی کہ گوڑ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ تم کو دوسرا مددگار بکشے جو ابتک تمہارے ساتھ رہے گا یعنی کہ آخیر تک آخیر تک تمہارے ساتھ رہے گا کیا محمد ابتک موجود ہے نہیں وہ مر چکے ہیں اس کے آگے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے جانتے ہیں کیا محمد کو کوئی دیکھتا نہیں تھا کیا محمد کو کوئی جانتا نہیں تھا یہاں پر اس کی بات جس کی خوشکبری جیسوس دے رہے ہیں عرصہ دے رہے ہیں اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کو کوئی جانتا بھی نہیں اور وہ ابتک تمہارے ساتھ رہے گا آخیر تک اس کے آگے بڑھتے ہیں اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے ہاں جی یعنی کہ وہ ابتک تمہارے ساتھ یعنی نہ تم اسے دیکھتے ہو اور نہ اسے جانتے ہو تم اسے جانتے ہیں تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں جیسوس اپنے ڈیسائپل سے کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ کیا محمد ڈیسائپل کے ساتھ موجود تھے وہاں پر جو وہ اس کو جانتے ہیں اور تمہارے اندر ہوگا تمہارے اندر ہوگا اب کسی کے بھی اندر محمد کو ہونے کے لیے اومنی سانٹ اومنی پریزنٹ ہونا چاہیے اگر آپ اس کو مددگار اس کو محمد مانتے ہیں تو بائی ڈیفولٹ آپ کو محمد کو گوڑ ماننا ہوگا ایکارڈنگ ٹو ایکارڈنگ ٹو جیسوس پروفیسی آگے کیا لکھاوار میں تمہارے میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے اور کیا وہ ڈیسائپل کے ساتھ موجود تھے اور کیا محمد ایسے ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا جس کو کوئی جانتا نہیں ہے پلیز آنسر زید صاحب جی میں نے کہا آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی میں آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں ابھی تک الحمدللہ میں نے آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو بائیبل ہے آج ہم اسے نہیں بلیف کرتے ہیں اور اس بائیبل میں بھی ایک سیکر آف ٹرط کو کچھ اشارے ملیں گے جو وہ پروفیسیز جو جیزس کرس نے دی جو پچھلی کتابوں میں موجود تھی اس کی ریمننٹس آج بھی موجود ہیں اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بائیبل میں یہ دیا ہوا ہے تو آپ وہ ہر چیز کو مجھ پہ لادنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں کیا بتا رہا ہوں ہماری میتھوڈالجی کلیر ہے اس کے اندر کہ جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے ہم اسے نہیں مانتے ہیں جو چیز قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے پری بریو سکرپچرز میں ہم اسے نہیں مانتے ہیں اب میں آپ کو اوویسلی اس کے اندر سے وہ چیز بتا رہا ہوں جو پروفیسی ہے آپ نے جو کہا ابت تک رہیں گے تو ابت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے خاتم النبیین سو سال پہلے آج کے لیے آگے کے زمانے قیمت تک کے لیے ابت تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز پوری طرح سے فلفلڈ ہے اور آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیئے جو میں نے آپ کو سکرین پہ بتایا تھا 3 پلس 8 پھر سے بتا سکتا ہوں اگر چاہیے تو آپ سکرین شوٹ لے لو 3 پلس 8 یعنی 11 ڈس سیمیلارٹیز میں نے بتایا جس میں جو پروفیٹ لائک موزز جو کہا گیا ہے کہ موزز کے جیسے پروفیٹ وہ پروفیٹ جیزس کرائیس نے یہ میں نے 11 ریزنز بتایا تھا اور محمد سیلیسیم وہ پروفیٹ ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہو کہ میچ ہوتا ہے کہ محمد سیلیسیم کے ساتھ میچ ہو رہا ہے آپ اس کو ڈیبنگ نہیں کر سکے تو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ٹوپک آپ نے ریس کیا میں نے پروفیسیز بتائی سوال پوچھے آپ نے جواب نہیں دیا اب یہ ٹوپک بھی میرا یہ کنکلوٹنگ ریمارک ہوگا اب آپ اگر کوئی بہت ہی آپ بھی کنکلوٹنگ ریمارک دے دو چلو نیکس ٹوپک پہ جائیں گے نیکس ٹوپک پہ جائیں گے میں نے بات رکھ دی پروف رکھ دی آپ نے سوال پوچھا میں نے جواب دے دیا ٹھیک ہے I hope کہ ابھی بات کلیر ہو اگر لگ رہا ہے تو میں اور راؤنس کے لئے تیار ہوں چار پانچ گھنٹے اس میں دالنا ہے دال دو میں تیار ہوں لیکن ایک اور میننگفل ڈیویٹ جو آپ کے فیوریٹ کوششنز ہے میں تو ویٹ کر رہا ہوں کہا ہے آپ کے وہ سوال کہ آئیں گے وہ سوال میں لوگوں کے سامنے اور ریسرچ رکھوں گا جو میری فیوریٹ پاور پوائنٹ ہے اس کو کھولوں گا موقع ہی نہیں مل رہے چلی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں اور اگر آپ کو بولنا ہے تو بولتے رہو چلے گا میں بھی ہوں فجر تک یہی ٹاپک پہ رہیں گے اور اگر بات آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے بول دیا آپ نے بول دیا تو پھر فنش کر کے آگے نیکس ٹاپک پہ آتے چلی سمیر جی آپ میں ایک چیز افسر دیکھتا ہوں کہ ہمارے زید صاحب جو ہے نا ججمنٹل بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی چیزوں کو آپ کا timer on کر دے سمیر صاحب آپ کا timer on کر دے آفٹر سیر شکرین ابھی تو میں نے شروع کیا ہے زید صاحب اب لگائیں اب ہم timer start کر رہے ٹھیک ہے جان کا 121 ہے کون سا اچھا نہیں دوسرا چلیے اب ہم یہ پڑھتے ہیں جی یہ کیا لکھا ہوا ہے اسی کے بارے میں ہے مددگار کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے اور ایک سوال پہ آپ نے اور ریز کیا ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ میں ان چیزوں کو بانتا ہوں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اہلے چوئس ہوں میں بائیبل کو مانتا نہیں وہ بدل گئی لیکن پھر بھی اپنے مطلب کی چیزیں اس کے اندر سے لوں گا بدلنے پہ بھی بات کریں گے کب بدلی کیسے بدلی اس پہ بھی بات کریں گے لیکن پہلے 26 میں دکھا کر کے ابھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں آپ اس مجھے جواب دیجئے گا لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا the word is جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا اگر یہ محمد ہے تو آپ کو بائی ڈی فورٹ یہ ماننا ہوگا کہ محمد کو جیسوس نے بھیجا تھا and جیسوس is the god جیسوس is the holy god کیونکہ انہوں نے محمد کو بھیجا ہے آپ کے پاس آپ کو یہ ماننا ہوگا اگر آپ اس کو محمد مان رہے ہیں دوسری بات یہ ہے یعنی روح حق جب باپ سے صادر ہوتا ہے جو باپ سے صادر ہوتا ہے یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نور حق روح حق ہے جو باپ سے صادر ہوتا ہے باپ سے نکلتا ہے تو آپ کو بائی ڈی فورٹ جو ہے نا محمد کو گوڑ سے ماننا ہوگا اور جو گوڑ سے نکلے گا وہ خود بائی ڈی فورٹ جو ہے گوڑ ہی ہوگا امنی پرزنٹ ہوگا امنی سنٹ ہوگا آپ کو محمد کو گوڑ ماننا چاہیے کیونکہ شروع اسے میرے ساتھ ہو اب مجھے یہ دو سوالوں کو جواب دے دیئے کہ آپ مانتے ہیں کہ محمد کو جیسوس نے بھیجا اور کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد ہیمسیل فورٹ گوڑ بکاوز روح حق ہے پلیس جی آپ کی باتیں جو ہے نا کوئی کرسچن کے لیے پروف ہوگی جو بائی بل کو مانتا ہے نا تو آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ماننا ہے وہ ماننا ہے میرے لئے بائی بل پروف ہی نہیں میں یہاں پہ کرسچن کے لئے بات کر رہا ہوں کہ تمہاری بائی بل میں یہ جو کمفرٹر کا ذکر ہے mention ہے جیسوس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ کہ جیسوس کرائیس سیند کریں گے کیوں معلوم ہے آپ کو جیسوس کرائیس کے بارے میں جو بلیف ہے نا کرسچینٹی کا کیا بلیف ہے کیا آپ کو معلوم بھی ہے کرسچینٹی کا جیسوس کرائیس کے بارے میں کیا بیلیف ہے میں وہ بات بتاؤں گا ایسی بات جو اگر آپ بیلیور آف جیسوس کرائیسٹ ہونا تو آپ کے پاس اس سوال کا آنسر نہیں ہوگا لیکن آپ ابھی ہو نہیں پھر بھی یہ سوال ریکھے چل رہے ہو میں لاؤں گا next round میں میں وہ power point pull out کرتا ہوں تو حقیقت کیا ہے کہ کوئی christian کے لئے آپ کی بات convincing ہے مسلم کے لئے بالکل نہیں ہے آپ نے کہا آپ اہلے 24 ہو اس میں تو ہاں ہم لوگ choose کرتے ہیں اس کے اندر جو قرآن سے match ہوتا ہے وہ ہم مانتے ہیں اور جو قرآن سے match نہیں ہوتا ہے نا اس کو ہم reject کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ جیسوس کرائیسٹ نے بھیجا ہم نہیں مانتے ہمارے لئے پروف نہیں ہے ہمارے لئے کیا پروف ہے ہمارے لئے قرآن پروف ہے حدیث پروف ہے صحیح حدیث پروف ہے آپ وہاں پہ جانے کی جگہ بائبل میں لا کے آج کا ڈیبیٹ چلا رہے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے پروفیسی مانگے میں نے پروفیسی بتا دیا ایک کرسٹین کے لئے clear proofs ہیں یہاں پہ موجود بہت کلیر بات ہے میں نے ڈیبنگ کیا کہ وہ جیسوس کرائیسٹ ہے آپ نے وہ بات کو ثابت نہیں کر سکے میرے گیارہ سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے آپ وہ گیارہ سوال کا جواب دو how is it for جیسوس یہ پروفیسی جیسوس کرائیسٹ کے لئے کیسے آپ ثابت کریں گے میں نے بتایا how it is for محمد سلاسم میں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیسی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہاں پہ بات ہے موجود اور آپ دیکھ سکتے ہیں گوسپل آف بارنباس وغیرہ میں تو جائیں گے نا تو آپ کو اور کلیر پروفیسیز ملے گی جو آج جو ان کے کینن میں جو کرسٹینز کہتے ہیں نا یہ ہماری بائبل کے اندر ہمارے کینن میں ہے وہ بھی بات ملاؤں گا نیکس رون میں اگر آپ یہ ٹاپیک کو کنٹینیو کر رہے ہو وہ بھی چیز میں لے کے آتا ہوں تو کرسٹینز کے لئے آج جو ہے وہ چیز کینن جو ہے کہ اندر گوسپل آف بارنباس نہیں اس میں جاؤں گے تو آپ کو اور بھی کلیر کلیر پروفیسیز ملے گی تو یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ پروفیسی میں نے بتایا آپ کے یہاں تک کے سیٹسفیکشن کے لئے کہ کیا وہ چیز موجود ہے موجود ہے اور کلیر موجود ہے اور آپ ڈیبنگ نہیں کر سکتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں ہے تو آپ لاؤ اس کے اندر کیا چیزیں موجود سے آسم کے لئے نہیں ہے ادھروایس یہاں پہ میں نے اپنا کنٹوڑنگ ریمارک لازم ہی دے دیا تھا آپ پھر سے دیا ہوں اس کے اندر بات ہو گئی ہماری آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے اب نیکس ٹاپک پہ آگے بڑے پھر بھی آپ کو کنٹینیو کرنا ہے I am ready بہت بہت شکریہ کنٹینیو کرنے کے لئے بلکل میں کنٹینیو کروں گا میں میری شیر کرتا ہوں ابھی تھوڑا سا شاید آپ ٹاپک پہ آئے ہیں چلیں آگے بات کرتے ہیں جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں مجھ سے کہ سوالوں کے جواب نہیں دی سوالوں کے جواب نہیں دی میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دیئے ہیں اور دوں گا آپ نے کہا ہے کہ آپ پوری طریقے سے بائبل کو نہیں مانتے ہیں قرآن کو تو مانتے ہیں نا سر تو چلیں قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھ لیتے ہیں آپ کا قرآن قرآن سورہ علمائیہ آیت نمبر 68 تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں سامیر صاحب جی سامیر صاحب آیت 3 کے لانتا تھا رول سا یہ رول سا یہ رول سا ٹاپک نہیں چاہتے ہیں یہ نیو ٹاپک یہ نیو ٹاپک آپ ایک کے در دو ٹاپک کٹ کر رہے ہیں کیسے چینج ہو گیا کیسے چینج ہو گیا آپ نے یہ کہا آپ نے ابھی بات کرتے ہیں میری بات سریں اپنے ابھی بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں کیسے ختم ہو گیا میری بات آپ سن نہیں رہے یہ نیا ٹاپک ہے سامیر صاحب ایک ٹائم ہٹائیے میں بتاتا ہوں یہ ٹاپک سے لیٹر ہے ارے سر ہٹائیے نا یہ ٹائم ہٹائیے اب آپ میری بات سنیں میری بات کو آپ نے بات کرتے ہوئے ابھی یہ کہا کہ نہیں کہا کیونکہ وہ بدل گیا ہے اس لئے ہم اس کو کمپلیٹلی نہیں مانتے جب میں نے آرگیمنٹ دیا آپ نے یہ کہا کہ میں اس کو کمپلیٹلی نہیں مانتا کیونکہ یہ بدل گیا ہے تو میں اب آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ وہ نہیں بدلہ ہے تو میں آئیم آن ٹاپک آئم آن ٹاپک آئم آن ٹاپک سب سے ڈسٹنگڈ اڈاڈ ٹاپک دو میں دونوں کو کنیک کر کے بتاؤں گا ایسے دور کا کنیکشن جوڑنا ہے ہر ٹاپک کنیکٹ ہو جائے گا ایک ٹاپک پروفیسی کا آپ نے پوچھا اب بائبل چینج ہوئی نہیں ہوئی اس کا میں تیار ہوں آپ اگلے رون میں پوچھنا میں تیار ہوں اب آپ اس کے اندر یہی ڈومینٹ کرنا چاہتے ہو میری ٹرن ہے ابھی سوال پوچھنے کی مجھے سوال پوچھنے دو پھر آپ اگلا سوال یہ لانا سوال پوچھنے میں ہی رہنا چاہیں گے نہیں بتائیے میری واضح ہری آپ لوگوں کو میرا شاید نیٹ ورک ایشو کر رہا ہے جی جی آپ کی آواز دکھے رہا ہوں کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں پتہ چل رہا بات کر رہا ہوں ٹاپک اور میں آپ اور میں آپ کو کچھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ وہ دھیان سے سننے گا بیٹھ آپ کے اپنے سکولر کا دکھا رہا ہوں میں ٹھیک ہے آپ کے اپنے سکولر کا آپ کو کیا کرنا ہے مطلب کے آہ ٹھیک ہے سن لیٹ می شیئر رکھ جائیے ٹائمر لگ ٹائمر آپ کا چار ساڑھے تیر میٹ ہو گیا چار میٹ دیکھیں اب یہ کسی کبھی آپ ویڈیو چلائیگا تو اس طریقے سے ہم لوگ کیا کرے سمیر 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 ویڈیو اس طریقے سے ہم لوگ کیا کرے اس چل بینے رہے آپ نیٹورک ایشو کر رہ دوسرا بات کسی بھی میری آرہی 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 میں بات کرنے دی رہا ہوں میں پروفیسیز پہ بات کر رہا ہوں میں پروفیسیز کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو پروو کر رہا تھا چلیئے چلیئے آپ اپنا میوٹ کیجئے اور میرا پانچ منٹ باپس لگائی پانچ میٹ آپ باقی نہیں تھا چار منٹ باقی تھا تو آپ چار منٹ دے دیا جائے گا پروفیسیز پہ آپ بول لگا دیجئے اور پلیز آپ میوٹ کر لیجئے اور مہربانی ہو لگا دیجئے مہربانی پروفیسیز پہ بھائی 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 کر رہے ہیں تو آپ اس کو مان نہیں رہے ہیں تو میں آپ یہ ثابت کرنے لگا ہوں کہ وہ نہیں بدلی ہیں تو آپ کو چیز ثابت کر رہا ہوں مجھے بولنے دیں اس کے بعد مجھے ریپیوٹ کر سکتے پیرے پہلی میری بات مجھے کمپلیٹ جو اس وقت موجود تھی آپ کے وقت میں ساداب صاحب آپ مجھے انٹرپٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس میں تھا کہ آپ پوری آیا چلانا ہے آپ بس وہ یہ نہیں چلا سکتے اس لئے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہ رول مجھے بات مجھے میرے بات دو ٹاپک سنگی سنگی تیس بات مجھے آپ جو سنگی دوس ایسے کنیک کر گے ایس اس کا refutation کیجئے گا پوچھو کیونکہ آپ میں پاس جواب ہے لیکن مجھے بھی دو ٹاپک دینا چاہی آپ monopoli nے کر سکتے ڈسکشن جی تو ہم لوگ کو یہ ٹاپک کے باہر ہو رہا سمیر صاحب آپ اگر بولنا چاہتے یہ ٹاپک کنیک تو آپ کنٹرول نہیں کر رہے ہو نا کر دو پوچھ لو مجھے بھی دو رہیں رہیں گے بیک to بیک جی دیکھیں میری بات سنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بات نہیں کر تو آپ مجھے منہ کر دیجئے میں نہیں بات کر کنیکشن کچھ ایسا کی روز سمیت کوئی حساب سے پروفیسی سے کنیکٹر نہیں الگ ٹاپک ہے کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے اور ایسا ڈس ٹھیک کنیکشن لگا ایسا ہی کنیکشن 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 نہیں دوسرا کنیکشن 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 یہ دوسرا ٹپک ہے یہ کنیکشن کس نے کیا کہ قرآن بدل گیا میں نے کیا آپ نے کون لگا آپ کی میں آپ لگا میں اگر یہ دوسرا ٹپک ہے اس کا دعویٰ آپ نے کیا کیوں بات شیط کرتے میں مجھے بتائی آپ نے سوال مجھ پہ تھوپ رہے تھے بائیبل کورز آپ کو مان پڑے گا یہ مان پڑے گا میں بتائی ہم لوگ بانتی نہیں ہو اور میں نے بولا کہ یہ چیز مان رہے ہیں تو یہ بھی مان پڑے گا سنیں آپ نے دلیل یہ دی کہ میں اس لی نہیں مان تا کیونکہ مجھے اچھا لگا چلیے آپ یہ مان لیجی کم سمیر صاحب نیا ٹاپک پہ چلے ہم لوگ چلے نیا ٹاپک کے اوپر ہیں آپ مجھے بتائی آپ بات کر رہے تھے آپ نے بولا جیز کا ایس پروفیس ہے جیز کا ایس نے بولا جون 1 21 پھر آپ کوئی اور جیز آپ نے بولا جون 1 21 میں جیز پروفیس نہیں جیز بولا جیز پہ بات نہیں ہو رہی اب اب آپ نے بولا تھا وہ ہی میں یاد ڈلا دے رہا ہوں کہ وہ بھائی 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 ایسے ہی کنیک کر کے میں بھی لاؤں گا تب مجھے بھی لاؤ کری گا آپ سوال پوچھ لو میں آپ جواب دیتا ہوں لائی گا آپ مجھے بات کرنے دیں میرے واپس سے 5 منٹ لگائیں ایسے بات نہیں 5 5 منٹ سٹارٹ سے لگائیں 5 منٹ نہیں تھا آپ 3 منٹ باقی تھا جہاں تک مجھے تو 2 منٹ آپ نے یہ کلیم کر دیا تھا 3 منٹ میں پھر سے آپ کو چلا سکتا ہوں چلیے کر لیں آپ لوگ جیسے کرنے کو یشو نہیں یہ سوال مائدہ گیر نمبر 68 ہے کہ اے اہلِ کتاب تم تم دراصل کسی چیز کو نہیں جب تک کہ تم تورات اور انزیل جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو قائم نہ کرو یہ کون کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے تورات اور انزیل کو قائم کرنے کی بات قرآن کر رہا ہے اگر وہ بدل گیا ہے تو قرآن ایسی کتاب کو ایسی چیز کو قائم کرنے کی بات کیوں کر رہا ہے سر اس کا مجھے آپ دیجئے گا آپ کا قرآن ٹیون سکھ تصدیق کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے رسول اللہ پیارے محمد رسول اللہ نے خود ایمان لائے بائبل کے اوپر جو اس وقت موجود تھی ان لوگوں کے بیچ موجود تھی اور اس کے خدا پر بھی اس کے نازل کرنے پر بھی سنن آبی داؤز ٹیپر فور میں ایک 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 کھول کے رہا ہوں سر یہ دیل کھول لیا میں آپ کے سامنے کو کو فی سو ہی سو دن این سکول میں گئے دا سید ابو کاسیم ون اف او من او او مو ون او کو او ایمان لیا آپ کے رسول اللہ تو ایمان لیا رہے ہیں اس کتاب کے اوپر یہ پہ پڑی ہوئی ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کے نازل کرنے والے پر ایمان لارہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بدل گیا کیسے سر کب بدل گیا کیا رسول اللہ کے بات بدل گیا تھا کیونکہ جب مسائیہ آیا اس نے confirmation دی کہ جہاں پر بشارت کی بات کر رہے ہیں وہ اس نے کہا کہ تورات کی ویریفکیشن کرنے والا ہوں آپ کے رسول اللہ پر ہاتھ رکھ کر کے ایمان لارہے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ بدل گیا Mike is yours please give me answer چلیے تو آپ نے اس کو ہندی نہیں کیا لیکن سمیر بھائی انگلیش میں چلایا ہندی میں بتایا میں نے ہندی میں بتایا میں نے بتایا تو ہندی میں بتایا تو زیاد بھائی جب آپ ریڈی ہو جائیے گا آپ بتائیے گا میں ٹائمر کون کا میں بتا رہا ہوں سمیر سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے مطابق بائبل میں ایک لفظ بھی نہیں بدلا ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے قرآن کے مطابق آپ کا قرآن کہہ رہا ہے بائبل میں آپ نے یہ سمجھا ہے آپ کا قرآن کہہ رہا ہے ایک لفظ بھی نہیں بدلا ہے ہے نا یہ آپ کا دعویٰ ہے آپ نے یہ سمجھا ہے ٹھیک ہے نا چلو جب آپ کا دعویٰ چاہتا تھا ہند گیا اب میں آپ کو ذرا میں پاورپینٹ کھول کے بتاتا ہوں سمجھا ہے یہ میں نے ایڈم سی کروالی ڈیویٹ کے لئے تیار کر رکھا تھا وہاں تو استعمال کرنے ملا نہیں چلو آپ کے اوپر استعمال کرنے ایک منٹ موسیقا 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 ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تورات پر جو ان کو قائم رہنے کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے جو جوز تھے اس زمانے کے وہ اپنے لاؤس کے ساتھ کھلوار کرتے تھے جہاں چیئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھے کہ نہیں ابھی آپ فیصلہ کر دو جہاں چیئے تو اپنی بات پہ چلے آتے تو ان کو کہا گیا ہے تم تمہارے لاؤ پہ قائم رہو تم تمہارے لاؤ پہ ہونا تم پہ قائم رہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جیسے ایک کوڈ ہوتا ہے تو ایک فریڈم ان کو دیا گیا تھا جو جوز آف مدینہ کو فریڈم دیا گیا تھا تو ان کو کہا گیا ہے تم تمہ پہ رہو اگر رہے تو پیکن چوز نہیں کر سکتے یہاں پہ چیز اچھی دیکھ رہی وہاں چلے جائے وہ ان کا معاملہ تھا ان کے ڈیزائرز کا تو اس کے اندر معاملہ ہے اور جہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے فالو کرنے تو ہاں جو اس کے اندر جو صحیح چیزیں وہ فالو اگر کریں گے تو وہ پروفیسیز کو بھی فالو کریں گے اور وہ جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں ایسے وہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو تو وہ اس پروفیسی کو فالو کر کے اسلام تک آ جائیں گے تو میں ا امید کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب مل گیا and i hope کہ یہ topic یہاں پہ end کر کے ہم اگلے topic پہ چلیں گے two topics ہو گئے اور آپ کو discuss کرنا ہے bible کیوں koncocted ہے تو میرے پاس اتنی categories ہیں سب کی details میں آپ کو ساتھ بتا سکتا ہوں دیکھیں میں آپ سے بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا جواب نہیں ہے نا میرا کام ہے bible corrupted ہے یا نہیں ہے میں آپ کے قرآن کیا پینے سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ کسی christian کا کام ہوگا ہے کسی یہودی کا کام ہوگا اس کو وہ defend کرے گا میرا کام ہے آپ کے قرآن کو present کرنا تو میں اگلی جو ہے نا ورس پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ corrupted ہو گیا ہے یا وہ بدل گیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس پر میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ authenticated the Torah and Injil in قرآن verse number 241 and 289 2 کی 41 دیکھتے ہیں اور 289 دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے سر اوکی سر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں بٹو ٹاپک نہیں ہے ٹاپک ہمارا پروفیس ایزی ہے یہ آپ یاد اکھئے گا اسے پہ ہم بات کر رہا ہوں let me show you open یہ آپ یہاں پر کلیر لی پڑھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے تمہاری جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق میں میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بن جاؤ اور میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کر ڈالو اور صرف مجھ سے ہی درو آپ کو اللہ پوٹی ون میں کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب جو اتاری ہے وہ آپ کی پرانی کتابوں کے تصدیق میں اتاری ہے یعنی کہ during the time of mohammed i was authenticating that book which was with Jews ٹھیک ہے تو تو وہ نہیں بدلی کیونکہ اللہ اس کی authentication دے اس کے پاس اگلی آیت آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں جو کہ i think اس کی 82 ہے let me check once again 89 sorry 89 بھی آپ دیکھ لیں اس کے اندر بھی سیم چیز کہی جا رہی ہے جی اور ان کے پاس جب اللہ تعالی کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی حالانکہ پہلے یہ خود کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود آ جانے باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے اللہ تعالی کی لعنت ہو کافروں پر یعنی کہ یہ اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے کہ جو ان کی کتاب کو میں نے وہ کتاب بھیجی جو ان کی کتابوں کو سچا کرنے والی ہے صرف اگر مدل گئی ہے اللہ اس کو سچا کیوں کر رہا ہے مجھے بس اس کا آنسہ دے جیسا thank you ٹھیک ہے تو زہبہ آپ دیکھیں سمپل آنسر ہے کہ اسلام نے یہ سکھایا سارے پچھلے نبیوں کو مانو ہم وہ گلتی نہیں کریں گے جو جوز نے کیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرسٹ آئے کلیر پروفز کے ساتھ تو انہوں نے ان کی کلیر پروفز کو دیکھتے ہوئے ان کا انکار کیا ان کو امپوسٹر کیا کہا ہم وہ گلتی نہیں کریں گے ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرسٹ کو بھی مانتے ہیں سارے پچھلے پروفز کو مانتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی اور پروفز بھیجا جن کا نام ذکر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ولی کلی قوم انہاد ہر قوم کے لئے گائیڈ بھیجا ہم سب کو مانتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہی من قبل ہی بما انزل الیہی من رب ہی سارے رسولوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں سارے رسولوں پہ ہمارا ایمان ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ورڈ انچینجڈ ہے جو کنکلوزن سمیر بھائی نے چیری پکٹ ورسز سے انڈرسٹینڈنگ لی اور جو دنیا کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں اتنے سارے سٹریمز کرنے کے بعد یہ اتنی بیسک چیز مجھے آپ کو بتانی پڑھ رہی ہے سمیر اور اتنا دسکشن کے بعد بھی آپ اس سمپل سی بات کو نہیں کیچ کر پا رہے ہیں کہ ہم بلیف کرتے ہیں کہ وہ بکس چینج ہو چکی ہے میں نے آپ کے سامنے ورسز آف دا قرآن رکھے کہ انہوں نے آیتوں کو چینج کیا نسو بھول گئے تو فگوٹن ہے چینجڈ ہے دونوں کا پروف میں نے قرآن سے دیا جو ہمارے لئے پروف ہے ہمارے لئے پروف ہے کرسٹین کے لئے کیا پروف ہوگا میں نے وہ بارہ کٹیگری سامنے رکھے تھے پروف کے تو آپ کو اگر بائبل کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو کرو اور جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا نا کہ آپ بائبل کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں یا کچھ اسی طرح کی بات آپ نے کہی تو پھر بات کیوں کر رہے ہیں بات کیوں کر رہے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہا آپ اپنے طرح میں بات کریے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ اب یہاں پر مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا آپ کو جو کہنا تھا کر دیا ابھی آرڈینس کو جج ہونے دو آپ تو بہت بلیف کرتے ہیں اس بات میں let the audience be the judge تو یہ topic ہم فنش کریں گے تو ایک میننگفل رات گزرے گی ہماری بات کرتے ہوئے میننگفل topics میں ویٹ کر رہا ہوں اگلا topic کہاں آئے گا کب آئے گا اور آپ ایک topic کوئی تا لمبا faster جا سکتے ہیں faster میں سوال پوچھوں fast 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 جوابز آ جائے جو سمجھ میں آیا نہیں آیا audience judge کرے گی انشاءاللہ آگے continue کرتے ہیں چلیے okay thank you so much میں آپ کو پلے clear کر دوں کہ میں نے کیا کہا تھا میں نے یہ کہا تھا آپ کو bible crafted ہے یا نہیں ہے اس کو prove کرنا میرا کام نہیں ہے وہ کسی Christian کا کام ہے میں اس پہ بات کروں گا جس پر آپ کا قرآن بات کرتا ہے کیونکہ میں نے شروع سے کہا ہے آپ کو کہ میرا میری جو ہے میرا میار جو ہے وہ قرآن ہے میں قرآن سے چیز ہوگا سمجھوں گا کیونکہ میں آپ سے اسلام پہ بات کر رہا ہوں تو میں کسی آراد رسپپچر پہ نہیں جاؤں گا میں اس لئے لے کر کیا تھا کیونکہ آپ نے یہ claim کیا تھا کہ ان کا نام جو ہے قرآنی کسی کتاب وہ میں ہے تو میں نے وہ چیز سے کہہ رہے change ہو گیا مجھے وہ طریقہ بتا ہے اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ اس سے میرے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اگر آپ یہ بھی پروف کر دیں کہ وہ change ہو گیا تب بھی میرے لئے کوئی فرق پڑنے والا because I'm not Christian اور I'm not Yahudi میرا جو claim ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے نبی کا کتاب نام جو ہے نا ان کتابوں کے اندر ہے جن کتابوں میں جن کتابوں میں بزاو کر دیا گیا یہاں پہ آپ کے اللہ کی ناکامی ثابت ہوتی ہے وہ کیسے ثابت ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے امت کو اپنی قوم کو ایک میسج دیا ایک میسج دیا کہ ایک نبی جو ہے میں تمہاری طرف ایسا بھیجوں گا ایسا ایسا اور اس نبی کے آنے سے پہلے وہ میسج رہا ہی نہیں ختم ہو گیا اور اگر اللہ جس کے آپ نے چھوٹے پر لکھا تھا کہ اللہ عالم الگا ہے سب کچھ جاننے والا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ جو میسج میں دے رہا ہوں یہ کل بدل جائے گا لوگ اس کو بدل ڈالیں گے پھر بھی وہ میسج دے رہا ہے یعنی کہ یہ ایسی ہی بات ہے کہ آپ مجھے ایک ایمیل لکھتے ہیں یا ایک لیٹر لکھتے ہیں اور آپ کو پتائے گا یہ لیٹر نے مجھ تک کبھی پہنچے گا ہی نہیں پھر بھی آپ وہ لیٹر لکھتے ہیں آپ بے وکوف ہیں جو آپ وہ لیٹر لکھیں گے جو مجھ تک کبھی پہنچنا ہی نہیں ہے جس کو بدل دیا جائے گا تو یہاں پر تو یہود ہی اللہ سے زیادہ پاورفول ہوگا جس نے اس کے میسج کو اس وقت آنے تک پہلے ہی نفٹا دیا وہ پہنچا ہی نہیں جس سے آپ کلیم کرتے کہ ہاں دیکھئے میں نے اس نبی کے بارے میں یہ میسج بھیجا لیکن جہاں تک ابھی چینج کی بات ہے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ریفرنس پر رہوں گا آپ کے ریفرنس پر ہی پیش کرتا ہوں ابنے آپ کے ہی اپنے ابنے عباس جن کے بارے میں ابھی آپ چھوٹے دیر پہلے بہت زیادہ جو ہے نا شور تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر بھی گھوڑ کر لیں آیت نمبر 78 میں آپ کے ابنے عباس کیا لکھتے ہیں البخاری ریپورٹر ابنے عباس said that the ayah means they alter and add also known among Allah's creation can remove the words of Allah from his books that after and distort their apartments meaning وہ اب منببین said the Torah and the انجیل remain as Allah reveal them and no letter in them was removed however the people misguided others by addition and false interpretation آپ کے ابنے بہت تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جیسی نازل کی تھی ویسی موجود ہے آج تک زرہ سی بھی نہیں بدلی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی معنوں کہ ابنے بہت کی سر now you tell me آپ مجھ سے سوال کیا تھا یہ بولتے ہوئے آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ابنے ابباس کو زیادہ پتہ ہوگا پتہ نے سوال کیا تھا مجھ سے آئی 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 تو سامیر صاحب آپ اپنا ٹائم یہ پہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ نے تفسیر اپنے کسیر سٹارٹ کیا جی زیاد بھائی آپ جب ریڈی رہیں آپ بتا دیں تاکہ میں ٹائمر ہم تو ابن ابباس نے کیا کہا سعی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ابن ابباس نے کہا اے مسلمان اے مسلم یا معاشر المسلمین وہ کہتے ہیں کہ کیسے تم اہل کتاب سے پوچھو کیسے تم اہل کتاب سے پوچھو و کتاب کم اللذی انزل على نبی صلی اللہ علیہ سلم اہدث اخبار باللہ اور جو کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ تو لیٹس خبر ہے اللہ کے طرف سے تقرؤونہ ولم تشب کہ تم اسے پڑھتے ہو اور اللہ تعالی کیا فرمایا اس میں یہ چینج نہیں ہوئی ہے یہ کتاب اب آگے پڑھئے یہ کتاب پریزرف کتاب ہے وقد حدث کم اللہ وقد حدث کم اللہ انہ اہل کتابی بدلو اور اللہ تعالی نے تم پر یہ بات بھیجی ہے کہ اہل کتاب نے بدل دیا جو اللہ تعالی نے ان کے لئے بھیجا تھا جو اللہ تعالی نے ان کے لئے مقرر کیا تھا اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کتاب کو بتا دیا اب یہ ابن عباس کا قول آپ نے کہا لیجیے ابن عباس کا قول کتنی سٹرینج بات ہے کہ آپ اپنے صاحبہ آپ ابن عباس کے پاس آئے اور ابن عباس نے آپ کی بات کو یہاں پر رد کر دیا تو آئیے دیکھتے ہیں اب آپ کو اس حدیث کے بارے میں کیا کہنا ہے ٹائمر لگا دیں میرا جی ہم لوگ آپ 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 سی کونسنٹ سے وداو ٹائمر بات کریں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ٹائم ہم دون ہی لے رہے ہیں کیا کہتے ہیں زیاد صاحب ون بائی ون کرتے ہیں وداو ٹائمر کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے یا ٹائمر سے کریں بتائیے جو چل رہا ہے اس طرح سے چلنے دیتے ہیں میں نے سوال پوچھا اب آپ سوال کا جواب دیجئے اور جو انسسری لمبی بات ہمیں نہیں کرنا چاہیے جتنی بات بول کے ختم کر دینا چاہیے ہمیں ہم دونوں کو دیکھئے میں یہ لاس جواب دوں گا اس کے بعد واپس اپنے ٹاپک پر آئیں گے جو کہ ہمارا ٹاپک ہے پروفیسیز کا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ میرا یہ کام نہیں ہے اس کو مجھے پیش کر رہے ہیں اس حدیث کو میں نے جو ہے نہیں پڑا ہے آپ نے مجھے پیش کیے آپ ابناباز بات ایک سپ کر لو کہ آپ نے غلط بولے اور پھر آپ ایک سوپک پیچھو ابناباز بات اب آپ میرے ڈائنگ بول رہے ہیں ٹھیک بول دیجئے آپ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہی ابناباز نے وہاں کہا ہے اور یہی ابناباز یہاں پر جو بھی بات کر رہے ہیں تو یہ تو آپ اس میں کونٹرڈکٹوی سٹریٹمنٹ ہے اب آپ کس کو صحیح مانیں گے میں تو کہوں گا وہ صحیح ہے جو وہاں لکھا ہو آیا تفاصیل کے اندر آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے کس کو مانا چاہے گا یہ کون تیہ کرے آپ ثبوت لائیے میں نے سکرین پر لائیے آپ بھی سکرین پر لائیے میں اس سکرین پر لیکھ آجاتا کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ سکرین پر چاہیئے لیجیے میں اس سکرین پر لیکھ آجاتا ہوں اس کی کوئی ڈککت نہیں میں نے آپ کو اس لیے سکرین چھوٹ لگایا تھا تاکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو معلوم ہو اس کے بارے میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس مجھے سر میں یہ پیش کیا تھا سر آل مران کی تفسیر ابنے کسیر آپ کے سامنے موجود ہے 78 کی یہ سامنے موجود ہے آپ پڑھئیے ٹائٹل سے پڑھئیے اوپر کا بھی پڑھئیے میں پیش کر دیا اب اگر آپ کو کچھ الگ مجھر آنا تو یہ چیز بات ہے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے سب لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے نے پریزنٹ کیا کہ بخاری رپورٹ ابن عباس said that the ayah means they alter and add although none among Allah's creation can remove the words of Allah from his books they alter and distort their apparent meanings ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ change کرتے ہیں اور سمیر نے کہا کہ وہ لوگ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نہیں change کرتے ہیں یعنی کہ miss quotation direct اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں contradiction ہے تو میں دونوں میں سے کونسی بات میں آنا ہوں دونوں کے دونوں باتیں آپ کے خلاف گئی ابن عباس نے آپ کو سنگل نہیں ڈبل ٹائم ایکی answer میں بلک کر دی let me answer you now یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے let me read اور میں یہ آپ کے طرف شیئر کر رہا ہوں وہ اسی کو پڑھ لیتے ہیں آپ سمیر بھائی زیادہ اچھا رہتا ہے وہیں پر نہیں ویسے موڈیٹر صاحب کو جو ہے نا وہ نورمل لینا چاہیے like خالی نورمل ہی ہے نورمل ہی ہے ابھی آپ کو سکھنا چاہیے جی 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 آپ زیادہ پڑھل صاحب کے ساتھ آپ رہتے ہیں نا تو تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کیا کیجئے بولا کم کیجئے نہیں آپ وہ سکرین کیوں بند کر لیے وہ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ پڑھ کیوں نہیں رہا آپ ابھی زیادہ بہن نے اسی تپڑھا ہے میں اس کی translation یہاں ڈالا ہوں اور ہندی میں ہندی میں اس کو پڑھوں گا اچھا ہندی کر دیا ہاں جی چلی چلی کوئی دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ آیاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدلتے ہیں اور جوڑتے ہیں یہ آیاء کا مطلب ہے اچھلی کہ وہ بدلتے ہیں اور جوڑتے ہیں حالانکہ اللہ کی رسنا میں کوئی بھی اللہ کی کتابوں میں سے اللہ کے شبدوں کو ہٹا نہیں سکتا وہ اپنے اس پشٹ ارتوں کو ارتوں کو بدلتے اور وقت کرتے ہیں وہاب بن منبی نے کہا طورہ اور انجیل ایسے ہی رہتے ہیں جیسے اللہ نے انہیں پیش کیا تھا اور ان میں سے کوئی بھی حصہ ہٹایا نہیں گیا حالانکہ دوسرے لوگوں کو جوڑ اور گڑت ویاکھا کر کے گمراہ کرتے ہیں ان کتابوں پر بھراستہ کرتے ہیں جو انہوں نے خود لکھی ہے یہاں پر وہ کلیرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت آئی ہے کہ وہ جوڑتے بدلتے ہیں وہ ان کی اپنی کتابیں ہیں جس کو وہ اس کی ایکسپلینشن کرتے ہوئے اس کی تانسلیشن کرتے ہوئے وہ گڑت لکھتے ہیں اللہ نے جو کتاب نازل لکھی تھی تورا اور انجیل وہ ایدلٹیز ہیں میرے بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں اب اس سمجھ میں آگے آپ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کتابوں کو بدل گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو بیاکھا کرتے ہیں اس کی جو ایکسپلینشن کرتے ہیں یہ لوگ تھوڑے سے چند پیسے کے لیے اس کو بدلتے ہیں اپنے کتابوں میں نہ کی تورا تو اور انجیل کو تورا تو انجیل کو بدلنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے لئے پروف کیا ہے ہمارے لئے پروف قرآن ہے صحیح حدیث ہے صحابہ کے آثار میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے تو جس کی بات پروف کی روشنی میں سٹرونگ ہے ان کی بات جن کی بات پروف کی روشنی میں کمزور ہوتے ہیں ابھی تو آپ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ابن عباس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدلتے ہیں ابن عباس کو چھوڑ دیئے یہاں پہ ابن عباس موجود ہے یہ کیا ہے ابن عباس نے کہا یہ بہن عباس معجود ہے وہاں پہنستے ہیں یہ وہاں بن منبی جو ہے سنے وہاں بن منبی کے الفاظ یہاں سے ہیں وہاں سے نہیں ہیں وہاں کیا لکھا ہوا ہے البخاری نے بتایا ابن عباس نے کہا کوئی وہ بدلتے ہیں اور جھوڑتے ہیں حالänکہ اللہ کی ایک مرد ایک مرد لیکنی کمپیوٹیوٹی حالانکہ اللہ کی رشنا میں یعنی اللہ کی بنائی ہوئی کتابوں میں اللہ کے شبدوں کو اللہ کے الفاظ کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے وہ اپنے اس پسٹ یعنی کہ کلیر میننگ کو بدلتے ہیں اور وکرت کرتے ہیں وہ جو وہ میننگ لیتے ہیں وہ اس کو بدلتے ہیں اس کے بعد یہاں سے وہاں ابن منبکہ کال شروع ہو رہا ہے یہاں تو ابن ابباز کا ہے وہ کہہ رہے کہ اللہ کے الفاظ کو بدلہ ہی نہیں جا سکتا بھائی میرے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابن ابباز کو چھوڑا آپ سب دیکھ رہے ہو کہ کہ جلے بھی کی بالکل top quality جلے بھی ہے اور اس کے انتر کیا problem ہے ملہے ابھی سمجھ میں آیا کہ یہ ہنڈی میں پڑھ رہے ہیں اب انگل комнаتے ہیں اورندی میں جانے میں ان کو کچھ کے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے original کے قریب جاتے ہیں اور کچھ Señor سے سمجھتے ہیں اگر کو بات آر اچھے سے اور تقل 경우 ہے اور ارتب میں پڑھ لیں اور ارزب میں پڑھ لیں اور اریزب میں پڑھ لیں اور ارتب میں پڑھ لیں ارزب میں پڑھ لے میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں میں اوریجنل سے لاؤں گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو سمیر بھائی کی ایسے بھی پارک میٹ ختم ہو گیا تھا تو میں نے ایکسٹر بھی ٹائم دیا تھوڑا تو زید بھائی آپ کو اب بولنا پارک میٹ وہاں بین مونب ٹھیک ہے تو یہ جو کال ہے یہاں پر بخاری کا یہ بخاری کا وہ ریفرنس ہے یا بخاری کا ایکچول ابن عباس کا ڈائریک کال یہاں پر موجود ہے اس میں سے بعض چیزیں وہاں پر موجود ہیں تو آپ یہاں پر دیکھئے کہ وہ کہہ رہے ہیں ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں اور میں جاننا چاہتا ہوں ہندی ٹرانسلیشن میں سے سمیر کو کیسے وہ میننگ سمجھ میں آئی جو اس نے سمجھا اور ٹرانسلیشن سے ہاف بیک نولیج سے بیسس پر پاک پرسنیلٹیز پر الزام تراشی کرنا کیسی بات ہے چلیے دیکھئے تو ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بردز دیکھئے آپ اس کا عربیک ٹیکس بھی میں بتاتا ہوں یہاں سے کہ اللہ ہز ریویل ٹو یو یہ ورڈز ہے وہاں پر بخاری جو تفسیر کے اندر بھی موجود ہے وہ یہ ورڈز ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے ورڈز اب اس کو کتنا آپ جمناسٹک کریں گے یا جلے بھی کریں گے دیکھتے ہم تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہز ریویل ٹو یو اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے کہ کیا بھیجا ہے اور یہ کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں جو آیتیں میں نے بتایا ہے نا وہ آیتوں کو ریفر کر رہے ہیں یعنے قرآن کو ریفر کر رہے ہیں ابن عباس اپنی بات نہیں بول رہے ہیں قرآن کے ریفرنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے وہی کے ذریعے بھیجا ہے تمہیں پاس کہ اہل کتاب نے اپنی باتوں کو بدلا ہے اور یہ پروف یہ آپ نے ہی لایا imagine کرو یعنی اللہ کی کیا مرضی ہوتی ہے کہ سامنے والا خود میرے پروف دے رہا ہے مجھے جا کے ڈھون کے پروف لا کے پیش بھی نہیں کرنا پڑھ رہا ہے اللہ نے آپ کے ذریعے آپ کے خلاف پروف یہاں پر سکرین پہ لایا اللہ کی مرضی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابن عباس نے قرآن کا حوالہ دیا اور کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے چینج کیا انہوں نے جو ان کے پاس بھیجا گیا آپ ایروبک میں دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کے اندر اگر گوگل ٹرنسلیٹ کرے ہیں ہندی میں جانا ہے تو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ یہاں سے ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تمہارے لئے اَنَّا أَهْلِ الْكِتَابِ کے اہلِ کِتَاب بدلو ما قَتَبَ اللَّهُ بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے لکھا بدلو 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 دیکھو کلیر ورڈز بدلو اردو میں بھی یہ ورڈ بدل دیا ما قَتَبَ اللَّهُ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بھیجا مقرر کیا وَغَيَّرُ اور بدل دیا غیرُ اردو میں بھی لفظیں غیر بنا دیا کچھ اور بنا دیا بی آئی دی ہم اپنے ہاتھوں سے بی آئی دی ہم الکتاب بی آئی دی ہم الکتاب کتاب کو بدل دیا تو یہاں پہ بدلو غیرو دو ورڈز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب ٹرانسلیٹ کرو کوئی بھی زبان میں کتنا کتنی جمناسٹک کریں گے تو میں اب تو میں ایسا کہہ رہا ہوں نا چلو میں جو بولنا تھا بول دیا آپ کو جو بولنا تھا آپ نے بول دیئے اب اس میں اور زیادہ ٹائم ہم ڈیبیٹ کا سپینڈ کریں کوئی ضرورت نہیں میں اپنی طرف سے لاس کنکلوڈنگ رمارک دے رہا ہوں اس ٹاپک پہ اس سیگمنٹ میں میرا رمارک یہ ہے آپ نے دعویٰ کیا کیا دعویٰ کیا کہ قرآن چینج ہو گیا ہاں نہیں آپ نے دعویٰ کیا کہ قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پیشنگوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کتابوں میں میں نے آپ کو پیشنگوئیاں بتا دیا اس کے پروفز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے پھر آپ نے ایک سیکنڈ سیگمنٹ وہاں سے نکالے کہ قرآن کہتا ہے کہ تورا تو انجیل کو فالو کرنا ہے اور تورا تو انجیل چینج نہیں ہوئی ہے تو میں نے آپ کو قرآن سے بھی ریفرنس بتایا کہ تورا تو انجیل چینج ہوئی ہے آپ نے عبداللہ ابن عباس کا کوٹیشن دیا وہ کوٹیشن میں اور مزید آپ کے پوزیشن ڈیبنک ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ دونوں چیزیں دو سیگمنٹ اس کے اندر کوروار ہوئے دو ٹاپکس اس کے اندر کوروار ہوئے یہ سیگمنٹ میں اور مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا آپ کے سامنے پروفز آ چکے ہیں قرآن کی آیتوں سے آ چکے ہیں عبداللہ ابن عباس کی کومنٹری سے بھی آ چکے ہیں جی میرا ٹائمر لگائیں گے لیے گی جی آپ کو جب میں آپ کو جب میں عبداللہ ابن عباس کی ترانسلیشن دکھائی تو آپ نے یہ کہا کہ ترانسلیشن دکھا رہے ہو جبکہ جب آپ گوسفل پیش کر رہے تھے تو آپ بھی ترانسلیشن ہی دکھا رہے تھے ریال نہیں دکھا رہے تھے لیکن یہ آپ کی ڈوالی سٹینڈرڈ ہے ہی پوکریسی ہی ہے کہ آپ دکھائیں تو صحیح اور ہم دکھائیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے anyway let me show you now your prophet محمد leave aside ابن عباس ابن عباس کو سائد رسول اللہ دکھاتے چلیں آپ کو ڈالیٹ جامعہ ترمی جی حدیث نمبر 2653 رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ تھے اچانک آپ نے اپنی نگاہ آسمان پر گھڑا دی پھر فرمایا ایسا وقت آ گیا ہے کہ جس میں لوگ کو کسینے سے علم علم اسک لیا جگا یہاں تک کہ وہ لوگ کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوگا زید بن زید بن لبید انساری نے کہا اللہ کے رسول علم ہم سے کس طرح سے چھین لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں قسم اللہ کی ہم ضرور ہم ضرور اسے پڑھیں گے اور ہم ضرور اپنی عورتوں کو اسے پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو کھائیں گے آپ صلی اللہ علم نے فرمایا اے زیاد تمہارے تمہاری ماں تمہیں خود تمہاری ماں تمہیں خودے تمہاری ماں تمہیں خودے میں تو تمہیں اہل مدینہ کی فقاہ میں سے شمار کرتا تھا یہ تورات اور انجیل بھی تو پاس ہی یہودی نسارہ کے نسارہ کے کیا کام آئی ان کے یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی نسارہ کے پاس بھی تو تورات اور انجیل تھی ان کے کام آئی کیا فائدہ پہنچایا تورات اور انجیل جبہر کہتے ہیں میں میری تلاوت میری ملاقات عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے کہا کیا آپ نہیں سنتے کہ آپ کے بھائی ابو رادہ رضی اللہ عنہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے جو کہا تھا وہ میں نے انہیں بتا دیا انہوں نے کہا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے سچ کہا اور تم بھٹھتے ہو تو تمہیں بتا کہ پہلے لوگ سے اٹھا لیا جانے والا ام خوشو ہے ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم جامے جامے مسجد کے اندر جاؤگے لیکن وہاں تمہیں کوئی خوشو 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 اپنانے والا شخص دکھائی نہ دے گا امام ترمیزی کہتے ہیں یہ حدیث حسن گریب ہے معاویہ بن صالح محدث کے نزدیق سکھا ہے اور یہی اور حریب بن سعید قطان کے سوا ہم کسی کو نہیں جانتے کہ اس نے ان کے متعلق کچھ کلام کیا ہو یہ آپ کے رسول اللہ خود تورات الانجیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو علم دیا گیا تھا اس کے علم نے ان کو کیا فائدہ پہنچا یا یہ تو تشریف کر رہے ہیں آواز کٹری آپ کی سمیر بھائے سمیر بھائے آپ ہے آواز کٹ گئی ہے ویڈیو بھی آ اب بھی جی آپ کیا بول رہے آپ کا ٹائم بات یہ میری آگئی آرہی 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 اب کیا بولا ان میں وہ نہیں آئی بس وہ آگئی وہ آگئی میں نہیں بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہے کہ لوگوں جو علم دیا گیا ہے تورات اور انجیل کا ان لوگوں کو ہی انہوں نے کیا فائدہ پہنچا ہے تو وہ تشریح کر رہا آگئی اس ہم یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ چینج کا دیا ہے بولو انچینج تورات کا دیا ہے نہیں دیا ہے پھر سے ڈیبنگ ختم یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا کہ وہ چینج ہو گیا ہے میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب محمد رسول اللہ اس بات کی وہاں پر تشریح کر رہے ہیں کہ ان کے پاس آج بھی تورات اور انجین موجود ہے تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ تورات انجین انہوں نے بدل دی انہوں نے فائدہ نہیں دیا وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے کہ ان کے پاس جو تورات اور انجین موجود ہے اس نے انہیں کیا فائدہ دیا اس طوال کے اوپر لیکن وہ یہ نہیں کر رہے کہ بدل دی یہ آپ کا عقیدہ ہے اور اس کے اوپر ہم نے بہت ساری بحث کر لی ہے کہ وہ بدلی کے نہیں بدلی ہے سو ناو مجھے سمجھتا ہوں let's come back to the topic of prophecy now what you say آپ نے تو مللہوی topic کے باہر تھے ابھی ابھی ہم لوگ topic جیسے ہاں ہے وہ second topic تھا وہ تو بات پھلے گا اس نیک کر کے میں ابھی میری turns آپ prophecy کے topic پہ کچھ بولنا چاہ رہے prophecy کے topic پہ اور کچھ بولنا چاہ رہے آپ کو continue کرتے ہیں نا زید ساب کیا کہتے ہیں let's let's continue that میرے خیال سے میں نے اس کا concluding remark دے دیا آپ نے دے دیا آپ کو کچھ نیا بولنا ہے یا وہی سیم بات بولنے والے مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے پروفیسی کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں آپ نے جو کلیم کیا تھا کہ ان کا نام لکھا ہوا پاتے ہیں وہاں پر قرآن کی جو آیت ہے جس کی بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے آج بھی اپنی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہوا پاتے ہیں قرآن جسا کلیم کرتا ہے اور آپ نے یہ چیز پورٹ کی تھی وہاں پر بات کرتے ہوئے سورہ آر آپ کی آیت اگر آپ کو یاد ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے جو ٹاپک میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے وہ سیم چیز فر سے ریپیٹ کروں چلو کروں گا انہوں نے یہ کہا آپ کو چیز سمجھ نہیں ہوگی میں آپ کو فیلے کر رہے تھا میں نے تب ہی بھی آپ کو یہ سوال پیس پڑا آپ فالو نہیں کر رہے تھے میں آپ کو چیز بھی لے کر رہا ہوں ساید آپ کو جو دوسری طرح میں جائے اس لئے میں آپ کو جو ہے میں لا رہا ہوں آپ کو چیز سمجھ لنا پڑھ رہا ہے میرے بات سنجھے میرا ٹائم چھڑا ہے خدا نہیں آپ ٹائم پل کر رہے چلی میرا ٹائم چھڑا ہے میرا ٹائم چھڑا ہے میرا ٹائم چھڑا ہے آپ کو ٹائم چھڑا ہے اس کو پل کر رہے اننیسیسری جس کیسے ٹائم کچھ لو کسی طرح سے ٹائم فنیش ہو جائے اور میں سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں میں کہیں بھی نہیں کرتا ہوں آپ کی میری بات سنجھے سنیں زیاد صاحب زیاد صاحب آپ کی میری بات سنجھے ہوئی تھی پانچ گھنٹے کی میں آپ کی طرح نہیں کروں گا کہ دو گھنٹے سنجھے دو گھنٹے آپ میری سب سے چھ گھنٹے کریں سات گھنٹے کریں مجھے کوئی جسکت نہیں ہے میں آپ سے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ ادھر ادھر نہ جائیں سیدھے ٹاپک پر آئیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جو بات کرتے ہوئے کلیم کیا تھا کہ اس کا نام وہاں موجود ہے اور آپ ادھر نہ جائیں کہ بدل گئی یہ ہو گئی وہ ہو گئی کہ قرآن کی اس آیت میں کلے لیے لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہوا پاتے ہیں ابھی سنیں ابھی سنیں قرآن کا کلیم وہاں پر کیا ہے قرآن کا کلیم یہ ہے کہ لکھا ہوا پاتے ہیں and you dream the time of محمد بھی وہ وہاں پر لکھا ہوا تھا so when it was changed میں فجر تک بیٹھنے تیار ہوں no issue بیٹھے رہے بیٹھے رہے مجھے بتایا کہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دو بجنے میں پندرہ میٹ بچیں اب پندرہ میٹ کیسے بھی کر کے مجھے سوال پوچھنے نہ دو اسی لئے میں آپ کو ٹاپک پہ لے کے آئے ہو آپ سے تاکہ آپ اس پر بات کریں تاکہ آپ آپ پہ بیٹھے آپ پہ بیٹھے آپ سر مجھے سوال پوچھنے نام کہاں لکھا ہے سر پلیس کم ٹو در ٹاپک ناؤ شو میزہ نیم کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے میں نے دعویٰ کپ کیا پیچھے پوری ویڈیو دیکھنا اور بتانا اس کی ویڈیو بنانا کہ میں نے دعویٰ کپ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بائبل میں لکھا ہوا ہے میں نے دعویٰ کپ کیا بتاؤ نہیں کیا ہے میں نے آپ نے کہا کہ آپ نے کہاں قرآن پر ایمان لکھتے ہیں آپ نے کہاں قرآن پر ایمان لکھتے ہیں قرآن دعویٰ کرتا ہے ایک منٹ بولنے دو ایک منٹ بولنے دو فر تم بولنا میں بول رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ یہ ورڈز عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت پر اپنے لوگوں سے کہا یہ بات دی گئی قرآن میں میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا تب جو آپ نے جواب نہیں دیا کہ میں نے آپ سے کیا سوال پوچھا تھا کہ یہ اس آیت میں کہاں دیا ہے سورے سف کی جو آیت ہے اس میں یہ بات کہاں دیا میں نے یہ سوال پوچھ سنا ہوا لگ رہا ہے یہ سوال جو میں بول رہا ہوں سنا ہوا لگ رہا ہے اسی دیویٹ میں میں نے پوچھا آپ سے سوال اور وہی سیم سوال آپ پھر سے کیوں پوچھنے لگا رہے ہو کیونکہ آپ کو پندرہ منٹ پل کرنا ہے تو میں کہاں کہہ رہا ہوں مت پل کرو فجر تک بیٹھیں گے میں بھی پوچھوں گا کتنے سارے آپ کے فیوریٹ ٹاپکس باقی ہے بات کرنے کے لئے اور اتنا اچھا موقع ہے لیٹس سٹ تگیدہ بات کرنے کے لئے جی تو آپ نے دو دو لے لیے اور میرا ایک بھی نہیں مل رہا ہے مجھے دو پوچھنے تھے یہ بھی نائنسافی ہے مجھے مجھے تبی مجھے تبی آپ کو تین ٹاپک ملے پوچھنے کے لئے حالانکہ میں ایکسپیک کیا کر رہا تھا تھا نا مجھے اپنا سوال پوچھنے کا موقع دیا جائے یہ انصاف ہوگا اگر مجھے موقع نہیں دیا گیا ان کو دو دو سوال پوچھنے کا موقع دیا گیا مجھے ایک بھی سوال پوچھنے کا دیا جائے یہ بات نائنسافی ہے تو اس کو ہم لوگ یہ کر سکتے کہ پوچھنے پر بہت لنبا دسکشن بھی ہو گیا تو ہم لوگ نیکس ٹاپک پر بڑھ بھی سکتے ایسا لگ رہا ہم کو کہ اب نیکس ٹاپک پر ان لوگ بڑھتے آپ کنکلوڈ کرنا چاہے آپ کنکلوڈ کرنا چاہے مجھے سوال پوچھنے کا دیا مجھے بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنکلوڈ ریمارک دے دیا ہے میں نے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکس ٹاپک پر بات کر لیں حالانکہ اس کے لئے میری کنسل بھی ضروری ہے اگلی ٹاپک پر جانے کے لئے میں اگلی ریڈے نہیں ہوں میں اگلی اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں جس ٹاپک پر ہماری بات آپ کی بات چل رہی تھی پروفیسیز کے او ٹاپک کے اوپر میں نے بھی کنکلوڈ نہیں کیا ہے آپ نے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا ابھی تھوڑے زیر پہلے کہ آپ قرآن پر ایمان لکھتے ہیں آپ کا قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ لوگ اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل کے اندر اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں جب آپ کا قرآن کے اوپر عقیدہ ہے کہ آپ قرآن کی اس ورس کو صحیح مانتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح مانتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو to show me where is written the name of Muhammad in Torah and Injil please show me یہاں پہ کہاں دیا ہے اس میں کہ نام لکھا ہوا پاتے ہیں ان کا ذکر پاتے ہیں تو میں اتنی دیر سے کیا prophecies بتا رہا تھا یہی تو سوال کا جواب دے رہا تھا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیے تھے جو آپ نے سوال پوچھا میں نے جواب دیا آپ پورے ڈسکشن کے بعد پورے سوال پوچھ رہے ہیں جہاں سے دسکشن سٹارٹ ہوا یہ سیگمنٹ کا آپ جو سوال سٹارٹنگ میں پوچھے وہ آپ کا لاس سوال ہے اور صرف اس لیے ہے کہ آپ کو ٹائم پول کر رہا ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ دو وجہ تک میں اگلا سوال نہیں پوچھ پا ہوں لیکن میں بات کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ نائنسافی یہ کی ہو رہی کہ دو ٹاپکس آپ نے ابھی لاسٹ ساتھ میں پوچھا ہے اور مجھے ایک بھی پوچھنے نہیں دیا گیا ہے تو بیلنس آؤٹ ہونے کے لئے آپ کو ویٹ کرنا چاہیے ایتھکلی مورالی جب تک میرے دو سوال نہ پورے ہو پھر اس کے بعد آپ ڈیبیٹ کو فنش کر سکتے ہیں آپ ایکسپ کرتے ہیں میں جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں to be honest انسان کو ہی باندار ہونا چاہیے میں اگری کرتا ہوں کہ آپ تک ہم جو بات کر رہے تھے that was out of topic ہم جو out of topic بات کر رہے تھے ہمارا topic نہیں چاہیے مطلب آپ out of topic بات کر رہے تھے آپ یہ بولنا جا رہے ہیں آپ کا بولنا ضروری ہے بیچ میں کیونکہ میں moderator ہوں نہیں میرے ٹن میں نہیں بول سکتے آپ اگر میں کوئی غلط بات کروں گا یا جوسے کے ٹائم کے اندر جاتی کروں گا تو آپ بولیں گے پلیز اپنا میوٹ کرے آپ کی تقلیق کیا آپ نے پہلی بار پہلی بار آپ نے زندگی میں غلط moderator چھوٹ گیا آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ آپ ایک میسے جی رہے آرڈینس کو کہ پہلی بار آپ نے غلط آپ کا میسے جیسے میرے مجھ کو انٹرپ کر رہا ہے یہ ایک اٹائک ہے پرسنل اٹائک ہے ٹھیک ہے نا پرسنل آپ اٹائک کر رہے ہیں کسی moderator کی اوپر میں یہ آپ کی ہار ہوگی ابھی سمیر صاحب میں ازم co chairs آپ کو بول سکتا ہوں کہ یہ آپ کی ہار ہو سکتی ہے میری ہارش تم نہیں سمیر ارسم آرسم آپ آپ یہ ہی کر سکتے آپ مجھے انٹرپ کیوں کر رہے ہیں آپ مجھے انٹرپ کیوں کر رہے ہیں آپ اپنی کر رہے ہیں اسم deeply آپ مجھے پرسنل اٹائک نہیں کر سکتے کہ یہ بھاغ گیا میں آپ策 کے لائف میں بل رہا ہوں یہ بات میں نے آپ کو لائک کے بارے میں بولا میں نے آپ کو لائک کے بارے میں بولا آپ نے مجھے دسکشن آپ کے ساتھ میں کریے گا پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی ہم لوگ دیبیٹ کے اندر ہیں میں نے آپ کو سوال پوچھتا ہے سمیر آپ جواب دے دیجئے کہ میرے دو سوال پوچھنے کا محقہ دیں گے میں آپ کو چار سوال پوچھنے کا محقہ دوں گا لیکن دو کہاں سے آ رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن آپ کو سوال پوچھے گا جب تک آپ نہیں پوچھیں گے ہم نے یہ دیبیٹ کنکلوڈ نہیں کریں گے لیکن پلیز میری آپ سے رکھنے سے آرے سر پوچھ لینا لیکن ان کو بولیے کہ پلیز خاموش رہے ہیں جو انگر چھاں خاموش ہوں شادہ آپ کو میں نا میوٹ کر لیں ٹھیک ہے شادہ آپ ایک ویڈی بولیں گے میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں مجھے چار سوال پوچھنے کا گولڈن موقع ملا ہے چار سوال مجھے پوچھنے کا ملے گا پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے پھر میں بھی پوچھوں گا پھر میں بھی پوچھوں گا اس پر بھی آپ پوچھیں گے کیونکہ آپ دو آلڈی پوچھ چکے ہیں چلی سٹارٹ کریں گے ہاں 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 کی رہے گی ہاں کی کیونکہ فرسٹ میرا ہی تھا چلے گا ہاں ہاں لیکن کنکلوزن میں کوئی کوشٹن ریز نہیں کرے گا یہ بھی رولز میں یہ آپ کو یاد رکھتے ہیں آپ کو پوچھیں گے چار اور سمیر کو آپ کو پوچھیں گے سب آپ کو پوچھیں گے آپ کو پوچھیں گے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تھوڑا سا کوپریشن کرو نہیں مجھے بات کرنے دیں گے آپ پلیز کیونکہ میری چل رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم آتے ہیں ہم چھے سوال لے رہے ہیں چار میری طرف سے دو آپ کے طرف سے پھر انکنٹلوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے چل ارے سر مطلب مطلب کیا کرنا کیا چاہتے ہو کس کسی میں آپ چار اور چھے سوال لے رہے ہیں مجھے پہلے یہ طریقہ بتاؤ آپ یہ طریقہ آپ اپنے چار ارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سوال لے بھائی بات تو کرنے دیں آپ لے لینا سوال میں نے یہ بولا آپ لے لینا وہی کہ آپ اونر نہیں کریں گے اپنے ورڈ کو کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا دینے کا ہاں ٹھیک ہے میرا ارادہ نہیں ہے ٹھیک ہے میرا ارادہ نہیں ہے کہ آپ سوال پوچھے میرا ارادہ ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ جس طرح کیسے debate rules regulation پر چل رہی اس طرح کیسے چلے گی now it's my turn please kindly lose your self آپ کا کیا ارادہ ہے بتائیے مسٹری مد بنائیے سر let me continue please let me continue please آپ بول رہے out of topic آپ جا رہے تھے تو اب اب آپ کو کیا continue کرنا بتائیے سمیر 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 بات ہے آپ کو ایک سوال پوچھنا تھا آپ نے insist کر کے دو مجھے آپ لوگوں کو ignore کرنا ہوگا کیونکہ اس کے ربینہ میں اپنے timing complete نہیں کر پا ہوں گا آپ اگر بولنا چاہے تو آپ جل سے ختم کر رہے اپنی بات پبلک دیکھ رہے ہیں اب آپ کو آپ لوگ کیا بند ہوگیا ہے آپ یہ میری کارٹ ہوگیا ایک منٹ رکھ کیے زرہ میں ہوں بلکل یہاں پر کیا کریں ہاں یہاں پہ ہوں میں بلکل چل میرا ٹائم پانچ منٹ کا سر واپس لگائیں پلیز دیکھیں ابھی بات کرتے ہوئے ہم نے یہ accept کیا تھا کہ ہم بات کرتے ہوئے out of the topic چلے گئے تھے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہم لوگ چلے گئے preservation کے اوپر جب ہم ہم پروفیس کے topic پر واپس آتے ہیں آپ نے یہ کہا ہے ابھی بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے دس جگہ سے کہ بائیبل جو ہے نا وہ موجود تو اور اس کے آنے سے پہلے وہ message ختم ہو گیا یعنی کہ وہ اس وقت کے لوگوں تک پہنچا ہی نہیں تو یہ سیدھی سیدھی آپ کے خدا کی آپ اللہ کی ناکامی ہے کہ وہ اس message کو preserve نہیں کر پایا جو اس عوام کے لئے بھیجا تھا جس کو مل نا تھا اس تعلق سے آپ کا ایک failure اللہ ہوتا ہے ثابت اور وہ اپنے چیزوں کو preserve نہیں کر سکتا ہے so now come to the topic once again and I'm going to ask you ایک چیز مجھے سیدھا سیدھا بتا دیجئے پھر سے میں آپ وہی چیز آپ دلات جو کہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک ایمیل لکھنا ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ لیٹر مجھ تک کبھی پہنچ نہیں ہے پھر بھی آپ محنت کر کے اس میسیج کو لکھتے ہیں اور سینڈ بٹن دباتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید بے جو اس کو preserve نہیں کر پایا please answer آرے اس کو پتا نہیں ہے یہ بات وہ ٹائم کے لئے کہا knowledge نہیں اس کے پاس نہیں وہ حکمت ہوتی ہے کہ ڈائیابیٹیز کے پیشنٹ کا جب شگر بڑھا ہو اس کو کہتا بھی میٹھا نہیں کھاؤ اب یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کا evolution ہو رہا ہے ان کی evolution کے سہت بار سے development ہوتا جا رہا ہے انسانوں کا اللہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت کے لئے رکھنا ہے اور آپ دیکھوں گے کہ محمد کو جس زمانے کے لئے بھیجا گیا وہ زمانے کے اندر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ global communities کا concept آیا global communities میں کوئی local profit کو نہیں بھیجا گیا جن کا message ہر زمانے اور دور کے لئے اب اللہ in his divine wisdom نے اس پچھلے message کو اتنا ہی preserve رکھا کہ ان کو direction مل سکے کہ اگلے profit تک پہنچ جاؤ تم لوگ ان کو direction مل سکے کہ وہ اگلے profit کی نشانیوں کو دیکھ پہچان سکے اب وہ لوگوں نے change کیا تو یہ بھی اللہ کا wisdom ہے اگر دنیا سب کچھ ہے تو بہت برا ہو رہا سمیر کہ سب یہ change کر رہے انسان لیکن دنیا exam ہی exam exam کے بعد result ہے وہ بولتا ہے صحیح جواب چنو جو لکھا ہے سوال اس کے اندر جواب میں ایک جواب دینا میں اسی کو جا کے چنوں گا مجھے ایسا exam چیئے مجھے رونگ answers دو یہ چار رونگ answer دی اس میں سے ایک صحیح جواب ہے چار جواب دی اس میں ایک صحیح ہے تین غلط دی مجھے ایسا نہیں چیئے مجھے ایک جواب چیئے میں اس کو ٹک کروں گا تو یہ ایسا سوال ہے exam ہے تو یہ سب بناتے اس کا بھی بنانا تو یہ پہ یہ ہے کہ messenger of allah آخری messenger محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہم نے کئی ساری پیشنگو یہاں دی prophecies جو آگے جا کے ثابت ہوئی true ثابت ہوئی اور ساری پیشنگو یہاں ان کی بتائی سب سائز ثابت ہوتی آئیے اور اگلی باتیں بھی ثابت ہوگی قیامت کا دن بھی آئے گا ہم سب زندہ بھی ہمارا حساب و کتاب بھی ہوگا تو قرآن کے اندر ایسے میریکل سائنٹیفک فیکس میں تو ایکسپیک کر رہا تھا کہ آپ کوئی سوال پوچھ ہوں گے اپنے فیوریٹ سوال میں سے قرآن میں ایسے سائنٹیفک فیکس ہیں ہاں ایسی چیزیں ہیں جو سائنس کو بعد نے کھنے кам سائے سی سی چیز asegur چل چل آ آ run کرنا نا بلا بl بھاگ نا بعم بل eurs مجھے تین ہی منٹ ملے تھے آپ کو بھی دو ہی ملے گے آپ کو پورے دیئے تھے ساڑھے تین دیئے تھے آپ کو آپ نے دو منٹ باقی تھے دو منٹ لگائے مپس دو منٹ باقی تھے آپ کا سوال تھا میں اس سے جواب دے رہا ہوں آپ نے گوڑ کی وزدم کے بارے میں پوچھا میں وزدم بتا رہا ہوں اور وزدم میں سے ہے کہ پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاز پروفیت بھیجے گئے ہیں ایک پریزارو میسج کے ساتھ اور جس کے بہت سائے پروفز ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم the true messenger of god جو topic ہے اسی کے اوپر ہے میری باتیں تو یہ کچھ باتیں ہیں میں نے کہا interruption کی وجہ سے آپ نے میری flow کو disrupt کر دیا تو آپ کو جو بولنا آپ بولیے میں اپنی بات بول دیا ہوں یہ prophecies کا topic لگ بھگ ہم لوگ complete سمجھتے تو زید بھائی آپ کا second جو question کرنا وہ کر لے آپ کیونکہ prophecies کا topic پہ اب out of topic جا رہا ہے ہاں بالکل وہ time pull کر رہے ہیں چلو سٹارٹ کرتے ہم لوگ میرا سوال یہ ہے ایک منٹا اگر آپ دو منٹ لگائیے گا شادعب صاحب کیونکہ می این پوپل آر پوپل آر وچگ یو پوپل نہیں پیپل 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 بولا میں نے ہاں مجھے مت سکھا یا انگلیش میں بول رہا ہوں می این پوپل آر وچگ یو وری بل دو منٹ باقی ہیں دو منٹ لگائیے گا دو منٹ باقی نہیں یہ کوسٹن کر رہے ہیں ایڈ کی آپ نے جی اللہ نے وہ اسماعیل کی اولادوں کے اندر سے کنانہ کو کنانہ کو فوقیر دی اس کو اوچھا درجہ دیا اچھا یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی کنانہ ہے جس کو محمد صحاب نے جس کی یہاں پہ تاریخ کی ہے کہ اس کو بہت اوچھا مقام دیا تھا اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں یہ وہی کنانہ ہے جس کو محمد صحاب نے قتل کر گیا تھا اور کس طریقے سے قتل کیا تھا کہ اس کی سینے کے اوپر ایک لوہے کی چھکٹان کو گرم کر کے ایک لوہے کی بڑی سی چیز کو گرم کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ وہ ترک رکھ کے مر جائے اور جب وہ ادمرہ ہو گیا اس کے بعد مسلمہ کو حکم دیا تھا اس کی گردن کارڈو اور اس کی پیچھے کا رزنسر دیئے تھا کہ اس کی جو دولت تھی اس کا جو خزانہ تھا اس کو محمد صاحب میرنا چاہتے تھے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سمیر نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ کا قپل کروا دیا تو میں سمیر سے کہتا ہوں کہ ان کو ثابت کرنا ہے اور اس میں آگے جا کے وہ کیا کہتا ہے نا سمیر اگلی بات اس میں ہی continue ہے وہ یہ ہے کہ کنانہ جو یہودیوں میں سے تھا تو اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود میں سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود میں سے ہے سمیر کا دعویٰ ہے تو میرا اس سے کہنا ہے کہ جو اس نے یہ ویڈیو میں کہا ہے وہ یا تو ثابت کرے پروف دے یا تو اپنی گلتی ایکسپ کرے تو جیسے میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو حدیث اس نے بتایا ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسیسٹر ہے کنانہ انسیسٹر 570 CE میں بون ہے اور 109 CE میں کنانہ ہے میں پوچھ رہا ہوں کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ کا قتل کر رہا ہے اور یہ جو بات کو ریفر کر رہا ہے تبری کی حدیث ہے یہ کنانہ ایک دوسرے یہودی کنانہ تھا جو کنانہ کا ذکر بنو نظیر میں سے اور تبری کی روایت ہے یہ بنو نظیر کے ان کے زمانے کا یہودی تھا وہ کنانہ جس کو بول رہا ہے نا جس کو سمیر بول رہا ہے کہ کنانہ کا قتل کر رہا ہے وہ انسیسٹر ہے اب سمیر آ گیا کہ کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسیسٹر یہود تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود میں سے ہیں میں کہتا ہوں ثابت کرو اس کلیم کو اور یہ بھی جو بات بتایا ہے نا یہ کنانہ کا واقعہ یہ فیک ہے یہ بھی ویک حدیث ہے جیسے کہ آپ جو صحیح اور ضعیف تاریخ تبری کے اندر اس کی تحقیق دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے یہ حدیث غیر صاحبی چودہ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز موجود ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس سوال کے یہ سوال جو انکلوڈڈ ہے اس کی اندر کنیکٹڈ ہے اس کا ضرور جواب دیں گے یا تو پروف دو یا تو ایکسپ کرو گلتی آپ نے 6 مئنٹ لیے ہیں آپ نے 6 مئنٹ لیے ہیں آپ نے 6 مئنٹ لیے ہیں تو لہٰذا میں 6 مئنٹ لوں گا آپ موڈیٹر نہیں ہیں سvaniaیر صاحب میں موڈیٹر ہوں یہاں پر تو آپ موڈیٹر نہیں کریں گے آپ ڈیویٹ کر رہے آپ موڈیٹر نہیں کریں گے آپ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں میں جانتا ہوں لیکن یہاں پہ آپ Parr gera đã نہیں تمہارے آپ کو پاسپیٹ دیا جاتا موڈیٹر کا کام کیا ہے موڈیٹر کا کام بتاؤ کیا ہے موڈیٹر کا کام ہے روز ان ریگولیشنز فالو ہو رہے یا نہیں ہو رہے یہ دیکھنا اور ٹائم فالو ہو رہا یا نہیں ہو رہا یہ دیکھنا ٹاپک پہ چل رہا ڈسکشن یہ چل رہا یہ دیکھنا تو آپ یہ نہیں بتائیے گا چھے منٹ کتنا بچ رہا اور سات منٹ کتنا بچ رہا یہ میں بتا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اب میری بات سنیں آپ مجھ کو بول سکتے کہ موڈیٹر صاحب یہ چیز ہے ٹھیک ہے تو آپ میں وہ کروں گا آپ دائریکشن نہیں دیں گے اب آپ میری سنیں آپ نے ایک آدمی کو چھے منٹ کا ٹائم دیا اور ایک کو آئے کی سپکر کو کیسے دیا چھے منٹ کا ٹائم کیسے دیا چھے منٹ کا ٹائم کیسے دیا چھے منٹ کا ٹائم میں بھی دیکھوں گا اینالیسیس ڈیبیٹ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زید بھائی کیونکہ کوششن کرنا تھا آپ کو رول سکھا دوں پہلے میں رول پڑھ کے سنا دوں اور رول سکھا دوں پہلے وہ ٹائٹ ٹویشن ہے مجھے اس کو کوئی اس کے پروٹ نہیں دینا ہے چلیے پانچ میٹ کا آپ کو ٹائم لگا رہے میں آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دینا ضروری سمجھتا کیونکہ یہ میرے ٹاپک سے نلیٹر نہیں یہ نمبر ایک بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس پر بات نہیں کر رہا ہوں آپ نے وزڈم کی بات کری ہے یہ چیز یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا چیز آپ کو سوال نہیں پوچھنا ہے یہاں پہ سوال اپنی ٹرم میں ملے گا میں نکل جاتا ہوں یہاں سے آپ لوگ دونوں بیٹھ کر کے نہیں آپ کو بھاگنا تو وہ الگ چیز ہے سمیر بھائی سمیر بھائی سمیر بھائی سمیر بھائی آپ چلا کے بات نہیں کیجئے سمیر صاحب آپ چلا کے بات نہیں کر سکتے میں موڈیٹ رہا ہوں یہاں پر میں رہول دیکھ رہا ہوں آپ چلا کے ایسے بات نہ کیجئے سمجھ رہے نا آپ موڈیٹر جائے بھائی 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 آپ بھائی آپ بھائی آپ بھائی آپ بھائی بھائی آپ بھائی آپ کو موٹ کیا میں سمیر کو بس ایک منٹ کے لئے بھائی بھائی کام ڈاؤن ہو جاؤ گہری سانس لو پھر سے سٹارٹ کرو آپ نے آپ کو موڈیٹ کرلو میں نے بس اس لئے کیا تاکہ ہمارا موڈ خراب نہیں رہا اور کنٹینیو کریں ابھی بہت حصہ ڈیبیٹ کا باقی ابھی بھی جی جیسا بڑا اچھا ڈسکرشن جا رہا تھا یہ آدمی نے پورے ڈیبیٹ کا ستینہ کیا ہوا ہے جب میرے جب میرے کیوں انٹراب کرتا ہے بھائی میرے دوبارہ پانچ منٹ کا ٹائم لگاؤ میرا چارٹ سے سمیر کو پانچ منٹ دے دو اور سمیر آپ کو جواب دینا ہے بھائی ہمارا اگریڈ ٹرمز ہے کیا اگریڈ ہے کہ سوال میں جواب دوں گا میں جواب دوں گا لیکن آپ آوٹ آف ٹاپک چلے گئے ہیں تو لہٰذا میں آوٹ آف ٹاپک جاگر کے جواب نہیں دوں گا آپ 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 سنے انسیسٹر پہ بات کرنی ہے انسیسٹر پہ بات کرنی ہے یہ کریں گے پچھلی ویڈیو کا جواب کیوں دوں گے آپ آپ میں پچھلی ویڈیو کو جناب میں پچھلی ویڈیو کا جواب کیوں دوں گا آپ آپ دوں گا ہو سکتا ہے میرا سٹینڈ کل کچھ اور تھا میرا سٹینڈ آج کچھ اور تو جب مطلب لی سٹینڈ کرنا ضروری ہے اس کی حقیقت سنے رہنا ضروری ہے آج آپ میرے ہاتھ میں آج آپ مجھول ساہب آپ سوچو کہ کوئی مسنجر جو جو دعویٰ کرتا ہے کہ آراب میں سے ہے آپ نے کہ وہ یہ دعویٰ میں سے ہے نا تو آپ کوئی مسنجر جو دعویٰ کر رہا تو یہ تو یہ غلط ہے تو مجھے وہ غلط دعویٰ آپ کر رہے جو 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 کلنگ آپ لگا رہے مجھے سنے میں میوٹ کر رہا ہوں آپ بھاگ رہے وقت سنے جو جو آپ بھولتے ہو بیٹھ کر اس ٹی و ٹی و پہ اس کی و آتے ہیں تو میں ایسے گولڈن موقع کہ آپ میرے سامنے فیس تو فیس بٹھاؤ میں پوچھ رہا ہوں بتاؤ بھائی مجھے بھی معلوم پڑے کہ کیسے محمد ساسم یہودیوں میں سے تھے کیسے اپنے انسسٹر کا جا کے قتل کر دیئے کیسے وہ ربی کا جو قنانہ ربی کا معاملہ ہے جو ضعیف حدیث سے ثابت نہیں کیسے آپ تینوں اپنے مجھے پانچ میریٹ اس کے بعد ان انٹرپٹر بات کرنے دیں گے میرے ٹاپک پہ آپ نے پروفیسی والی بات آئی پلس کی ویڈیو کا حوال دیئے تھے نا میری میں آپ کی ویڈیو لاؤ تو غلط آپ میرے ویڈیو لاؤ تو صحیح میں کہتو رہا کہ جواب دوں گا تو آپ مجھے بات کرنے جیسے سٹارٹ کیا شاہد آپ ان کو پورا اچھے سے جواب نہیں میں اپنے ٹائمر میں اس کا جواب نہیں دوں گا آپ کی بات کھجاب ویڈیو مجھے یہ بھی یاد نہیں اب بھائی ٹائمر ہٹا دے پلیز اس کمی سے جس تائم کی وہ ویڈیو آپ بتا رہے ہیں مجھے یاد یہ کب ویڈیو ہے جیسا کہ سنائی بھی دے رہا ہے کہ وہ یہود میں سے ہے ہاں تو آئی وز رون اور آئی کن بی رون بی ایم بی آئی بی آئی آئی بڑھتے میں پانچ منٹ اپنے ٹاپک پہ بات کرتا مہربانی بھائی شاہدہ بھائی شاہدہ 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 کنیکٹ کر کے دوسرا سوال آ رہا کیا میں پانچ مطلب میری مطلب مطلب میری مطلب آپ کے دو سوال کے جواب دے گئے آپ کا turn نہیں آئی تک آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا یا نہیں آیا میں کون سا پرس سوال سوال شاہدہ بھائی میں تمہیں ایک بات بتاؤ اپنا اخلاق اور اپنا معاملات ایسے رکھو تاکہ اگر تمہاری جی جی وہ آپ جناب رسول اللہ جناب کی حالت میں اٹھے اور اس کے بعد روزہ رکھنے کے لئے کھانا کھایا گسل نہیں کیا نوزو بنائی سیدھا کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد سیدھا نیت باندھ کے نماز میں کھڑے ہوگئے جب کی جب کوئی اپنی حبیوی سے ہم بستری کرے اسلام میں یہ ہے کہ وہ تب تک نہ تو کھا سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے جب تک وہ گسل نہ کر لے جناب رسول اللہ نہ نہ گسل کر ماتے ہیں نہ وضو کرتے ہیں روزے کے لئے کھانا کھا کر کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں جناب رسول اللہ نے ہر وہ کام کیا ہے خود وہ دوسرے کو کرنے کا کم دے رہتے اس کے خلاف کام کیا ہے میرا سوال اس میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ 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 جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی بار بھی آپ نے ایک رونگ انفرمیشن دی تھی تو پھر سے اور ایک رونگ انفرمیشن ہے جو آپ نے لوگوں میں دیا ہے کہ جیسے کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بغیر نماز پڑھ لئے تو میں کہہ رہا ہوں یا تو صحیح حدیث لاؤ یا تو اپنی گلتی accept کرو یا تو اس کے سکرین پر بڑی جیسے میں نے کہا آپ ہی پڑھیں گے آپ کی سکرین آپ ہی پڑھیں گے جیسے نمبر بھی دکھا یے پلیس سنان نسائی حدیث نمبر 183 it was noted that سلیمان بن یاسی said I entered upon ام سلام and she told me that the messenger of اللہ صلی اللہ سلام used to wake without having had a wet dream then he would fast and she told me him that she brought other prophets some gil dribs and he ate from that then he got up and prayed he did not perform وضو to he to to go to go to to go to go جنابت کے حالت میں ہوتے تو وضو کرتے کی گسل کرتے ہیں سمیر اس حدیث میں کہاں دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گسل نہیں کیا اس میں لکھا ہوا ہے جنابت کے حالت میں اٹھے ایک منٹ now listen to me now this my turn let me explain wake up in the state of janabah without having a wet dream یعنی کہ wet dream نہیں آیا تھا جنابت کی حالت میں اٹھے تھے یعنی کہ ہم مستری کی ہوئی تھی right اس کے بعد then he would fast اس کے بعد انہوں نے فاسٹ رکھا and she told him that she brought the prophet some grilled ribs ان کے لئے کچھ کھانا لائی and he ate انہوں نے کھایا from that then he got up and when he was stood and prayed and if he didn't have namaz پڑی he did not perform why i will uphold when it is mentioned here دیکھئے simple سی بات ہے I think آپ کو نہیں نہیں آپ کو کاؤنٹر نہیں کریں گے سوال سا جواب دے دیا نہیں کاؤنٹر بنائی گا روز بھل گیا اپنی اپنی سٹیم بنائی گا یہ ٹاپک نہیں ہے یہ ٹاپک نہیں ہے یہ روز ہے کاؤنٹر لکھا ہے کاؤنٹر لکھا ہے کاؤنٹر لکھا ہے کاؤنٹر لکھا ہے کیوں چینج کر رہے ہو سمیر جس فر اینی ریزن دیکھ رہے ہیں لوگ آپ اس سے کیسے بھاگ رہے ہو لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پلار بوچنگ یو تو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر نہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گسل نہیں کیے اب جیسے مثال کے طور پر مسواک نہیں کی یہ بھی نہیں دیا ہے ہاتھ دھوئے کھانا کھانے کے بعد یہ بھی نہیں دیا ہے ہاں مسجد تک چل کے گئے وہ بھی نہیں دیا ہے تو آپ دیکھوں گے آپ دکھائیں مجھے ثابت کرنے کے لئے آپ دکھائیں گسل کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دس چیزیں میں نے ابھی ذکر کی آپ مجھے ثابت کریں کہ گسل ثابت ہے اسی پہ ثابت کریں کہ ایسی بات ہے وہی تو ثابت ہے یہی تو بات ایک ریشنل انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے جو شاٹ میں دیا ہوتا ہے شاٹ میں دیا ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ آج کے دن میرا سمیر کے ساتھ ڈیبیٹ ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے دس چیزیں اور نہیں کیا آج کے دن میں تم نے کہا ڈیبیٹ کیے تو ڈیبیٹ کیے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اور کچھ نہیں کیے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کے لئے پہلے واضح ہو جائے کہ اسلام کے مطابق روزہ شروع ہو سکتا ہے بغیر گسل کے بھی کھانا کھا سکتا ہے بغیر گسل کے بھی پہلے آپ مجھے یہ ایکسپٹ کریں پہلے آپ یہ ایکسپٹ کریں آگے جانے سے پہلے کہ اگر ایسا کیا ہے کہ بینہ گسل کیے بینہ وضو کیے کھانا کھایا اور نماز پڑھی جنابت کی حالت میں تو وہ غلط تھا پہلے آپ یہ ایکسپٹ کریں پھر آگے چلیں گے ایکسپٹ کیسا زید صاحب اسی لئے ان کو موڈریٹر نے کھولیں گے تو میں آپ کو اور بھی پوائنٹ بتاؤں گا جو بات بولا ہوں اس کے لئے اور بھی پوائنٹ بتاؤں گا وہ حدیث کو آپ نے ہٹایا کیوں زیادہ سکرین پہ لائیے پھر سے میں لاتا ہوں چلو ایک منہ میں لے آتا ہوں کوئیشو نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر رسول اللہ نے ایسا کیا ہے کہ گسل نہیں کیا اور وضو بھی نہیں کیا اور کھانا کھا لیا اور نماز پڑھی اور روضہ رکھا تو انہوں نے غلط کیا کہیے کہ اگر ایسا ہے تو غلط ہے بولی ایک بار کہہ دیجئے اچھ ہی بات کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں لگ رہا برا لگ رہا ہے آپ اس کو غلط ثابت کرنے کوشش کریں آپ اس کو کوئی ہو لیا نہیں کوشش کریں آپ یہ کہی گے کہ رسول اللہ نے ایسا کیا ایک منٹ رکھی میں اس کو کھول رہا ہوں سمیر صاحب سمیر صاحب یہ آپ اس طریقے سے بولتے رہیے گا تو کیا یہ ڈیبیٹ کا اسی طریقے سے چلے گا آپ یہی چاہتے ہیں کہ موڈریٹر نہ رہے اور ہم ایسی طریقے سے بات کریں یہ ڈیبیٹ ایسی طریق پر تھی ہی نہیں یہ ڈیبیٹ اس طریق پر تھی ہی نہیں محمد صاحب کیوں محمد صاحب طاپک نہیں طاپک نہیں ہے طاپک نہیں ہے محمد صاحب جب تک پچھلا طاپک ختم نہیں ہوگا اگلے طاپک پر نہیں جا جائے گا یہ بھی تیہ ہے نا اس رولز ریگولیشن میں آپ نے بولا کہ آپ آٹ آف طاپک گئے ہوئے تھے پھر آپ آنا چاہ رہے تھے تو اس کو اگر یہ ہے تو جی وہ اس پہ آ رہے زید بھے اس کو explain کر رہے یہ آپ اچھلتے مت رہیے بیچ میں دیکھو ابھی سیمپل سی بات ہے اچھلتے پہنڈ آئے اچھلتے پہنڈ آئے بھئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمیر پلیس مجھے بات کرنے دیجے ابھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امیس علمار ادلانہ بتا رہی ہیں کہ نبیس الاسم اٹھتے تھے حالت جنابت میں without having a wet dream اور پھر روزہ رکھتے یہاں پہ ایک بات ہو گئی ختم بات ختم ہو گئی سیکنڈ بات اور انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ انہوں نے لایا نبیس الاسم کے لئے کچھ grilled ribs انہوں نے کھایا اس میں سے پھر وہ اٹھے اور نماز پڑھے اور وضو نہیں کیے یعنی کہ وہ کھانے کے بعد وضو نہیں کیے یہاں یہ بات کی دلیل ہے کہ کھانے کے بعد وضو نہیں کیے تو یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ کسی کا وضو ہے تو کیا کھانے سے گوشت کھانے سے کیا وضو توٹ جائے گا تو نہیں توٹتا ہے اس کی دلیل ہے یہ اس کی دلیل ہے کیونکہ یہاں دو الگ الگ باتیں ہیں اب آتے ہیں ایک مسٹر چیمپین سمیر وہ خود اپنے طرف سے ایجنڈا وادی ایک ایجنڈا لے کر اس حدیث کو دیکھتے ہیں ان کو ایک بات دکھائی دیتی ہے جو آج تک کسی کو نہیں اور وہ کہتے ایک دعویٰ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کے حالت میں ہی نماز پڑھ لیے حالانکہ وہ یہاں دیا ہے بھی نہیں ہے تو میں نے آپ کو دو طریقے سے جواب دیا دو طریقے سے جواب دیا اور صحیح بات ہے یہ بات آپ کا سوالی ایسا ہے نا کوئی ایک ہوتا ہے نا ریال قویشن ہوتا ہے آپ لوگ پوچھتے ہو تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ جو جھوٹی باتیں بولتے ہو نا یہ جھوٹی باتوں کو بند کرو یہ فیک باتیں بتانا بند کرو لوگوں کو اس طرح سے مسگائٹ کرنا بند کرو اور صحیح بات اس طرح سے آ جائے ہو نا ابھی آپ دیکھو میں آپ کو کتنے سوال سوال سوچنا چاہتا ہوں آپ فجر تک بیٹھیں گے نا آپ نے غسل ثابت نہیں کیا ابھی تک ابھی تک آپ نے غسل ثابت نہیں کیا ہے آپ نے غسل ثابت نہیں کیا ہے آپ نے اپنا جواب دیجئے میں جواب دیتا ہوں میں نے آپ کو ابھی کہا تھا کہ آپ نے غسل ثابت کرنا ہے آپ نے غسل ثابت نہیں کیا ابھی تک یہ والی سکرین اگر میں شیئر کرتا ہوں اس والی ویب سائٹ سے تو میرا سسٹم وہ ہنگ ہو جاتا ہے میں اس کا نمبر کوپی کرتا ہوں اور اس کو وہاں سے کھولتا ہوں سننا.com سے تب تک رکھیے گا جدا چلیے چلے اس پہ بات کرنا ہے آپ کو اسی پہ کرتے ہیں اس ٹاپک سے تو آپ بھاگ گئے کیا آپ کر رہے ہیں اچھا میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز اور بتا دو سمیر کو یہاں پہ آپ Arabic text دیکھیں گے تو اور واضح دیکھے گا اس حدیث کے ساتھ انہوں نے ایک اور حدیث بیان کی اب translation میں کیا ہوا کہ اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث بیان کی تو وہ detail بیچ کی وہاں پہ translated نہیں ہے تو آپ جیسے لوگوں کو اپنے thoughts کنجکچر کرنے کا کوئی ایک چیز مل رہی ہے لیکن Arabic text میں اگر جاتے ہیں تو اس حدیث کے ساتھ یہ سکینڈ حدیث انہوں نے بیان کیا لیکن 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 حدیث لیکن 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 جنابت جنابت کے حالت میں نماز پڑے اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی سلاس سٹیٹمنٹ دیا کہ بغیر گسل کے انہوں نے نماز پڑھا آئی اور اس سے آپ ایک جھوٹا کنکلوشن لے رہے تھے کہ کہتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے آپ کا ایجنڈ آوادی ماملہ تو آپ دیکھئے کہ یہاں پہ آپ کی حدیث خود آپ کو ڈیفنگ کر رہی ہے بار بار یہ ڈیبیٹ میں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ ایسے پروف لائے رہے ہو جو آپ کی خلاف ہوتا ہے تھرڈ پروف لائیے اس کے بعد اور کیا آپ کے پاس اور نہیں ہے تو ایکسپ کرو گلتی یہ ایمانداری ہوتی ہے یہ بہدوری ہوتی ہے ہاں جب بتائیے آپ نے اب تک مجھے اس حدیث سے گسل ثابت نہیں کیا کہ انہوں نے گسل کب کیا ہے جبکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ گسل کیا اور اگر آپ کا دعویٰ ہے اور آپ نے وہ ثابت نہیں کیا تو تب تک وہ جو ہے کلر نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو پروو نہیں کریں گے میرے ٹائمیں ہے میرے ٹائمیں ہے میرے ٹائمیں ہے میرے ٹائمیں ہے ایسٹا ایسٹا یہ کرتے ہیں زہد بھائی آپ نے بول لیا کہ ان کو اب ثابت کرنا ہے دلیل لانا ہے ان کا بار دلیل ان کے خلاف جا رہا جو انہوں نے بولے وہ حدیث پہ نہیں کیا ہے کہ جنار رسول اللہ نے گسل کیا جو کہ آپ کا اعتراض تھا جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے گسل کیا ہے تک آپ اعتراض صحیح نہیں ہو سکتا آپ کو اثنٹک پروف کے جنابت کی حالت میں مسل تک پہنچ گئے تھے اس کے بعد جب یاد آیا تو وہ واپس آیا اور آکر گسل کیا جنابت رسول اللہ اکثر جنابت کی حالت میں رہتے تھے اور وہاں تک پہنچ بھی جاتے تھے پھر جب یاد آیا تک واپس آئے اس دن ہو سکتا ہے دیکھئے پہلے بات تو یہ ثابت ہو گئی ہے کہ محمد صلی اللہ 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 اس کی ایمانداری کیا ہے پبلک دیکھ رہی کچھ بھی ہو اللہ دیکھ رہا یہ زیادہ ضروری ہے انہوں نے یہی ایٹیٹیوڈ ہمیں سکھایا یہاں پہ لیکن آپ کا دعویٰ جو تھا وہ ثابت نہیں ہوتا ہے دعویٰ کیا تھا محمد صلی اللہ صلی اللہ بغیر نماز پڑھائی وہ دعویٰ ثابت نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ختم اب آپ کے پاس پچھلی حدیث بچی ہے آپ چاہتے ہیں پھر سے اس پر جائیں بات کریں کروں گا میں میری ٹان چل رہی چلو میں شیئر کرتا ہوں وہ پچھلی حدیث تاکہ ان کے سامنے وہ واضح کیا جا سکے انشاءاللہ دیکھو آپ کو میں جو بات بتا کہ وہ بتاتی ہیں انہا حدثت ایک منٹ تھو میں سب کے لئے بڑھا کر لیتا ہوں انہا قربت اللہ نبی صلی اللہ آسم کہ وہ انہوں نے قریب کیا نبی صلی اللہ آسم کے لئے جمبن مشوی جو سم گریلڈ ربز انہوں نے کھایا اس میں سے پھر وہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے وضو بھی نہیں کیے میں چاہتا ہوں سمیر اتنے جو یہ سیکنڈ حدیث ہے جو اس حدیث کے ساتھ یہ دوسری حدیث ہے اس میں سے سمیر بتایا کہ اس میں کہا دیا ہے کہ وہ حالت جنابت میں تھے حالت جنابت میں تھے وہ پہلی حدیث تھی اس کے اندر وہ واقعہ دیا ہوا ہے کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کے حالت میں اٹھ کر کے پھر انہوں نے روزہ رکھا اور اسلام کے نظر جائز ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے رول موڈل ہے ہمارے لئے کوئی جنابت کے حالت میں اٹھے وہ روزہ شروع کر سکتا ہے پھر گسل لے سکتا ہے نماز کے لئے اسے گسل پڑنا ہے گسل کرنا لازم ہے اب آپ آ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ بغیر گسل کے نماز پڑے تو بتاؤ کہاں ہے اس کے اندر واضح ہے دیکھنے والے کے لئے سوال مت پوچھو جو آپ کو کلیر بات دیکھ رہی ہے تو بس بات کلیر ہے اور کوئی بھی دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے آپ بتاؤ یہاں کہاں ہے جنابت کے حالت میں تھے یہ سیکنڈ حدیث ہے وہ حدث نہ ما حادل حدیث اس حدیث کے ساتھ میں بیان کیا تو ساتھ میں بیان کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ سٹے سیم چیز کنٹینیوڈ ہے یہاں پہ یہ بات نہیں ہے اور اگر کنٹینیوڈ بھی ہوتی اگر ہوتی ہے نہیں اگر ہوتی تو بھی ثابت نہیں ہوتا کیوں کیونکہ کوئی چیز information ذکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوئی اس کی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہے for example مارکو پولو نے چائنہ کا سفر کیا تو اس کے اندر وہاں کے روداد بیان کیے اس کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ great wall of چائنہ ہے حالانکہ بہت چیزیں بیان کی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے great wall of چائنہ نہیں تھا تو اس کے اندر کہا جاتا ہے the evidence of absence is not the evidence of absence مطلب کوئی چیز کا the absence of evidence is not the evidence of absence کوئی چیز کا ذکر نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوا یہ ایک نون قاعدہ ہے دنیا کے لوگ logical لوگ ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں آپ اپنی بات ثابت کریے آپ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ 183 ہے جو میں نے پیش کی تھی یا دوسری کو ہی پیش کی ہے آپ نے کیونکہ اس پہ the number 183 آ رہا تھا جو آپ نے شیر کی ہوئی اس میں میں نے سیم حدیث اوپن کیا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کھولو چلو یہی بات ہے نا چلو کھولو یہ سیم حدیث کیا آپ بات کر رہے ہیں میرے سامجھے جو ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کے اندر یہ جو لکھا ہوا ہے نمبر بتاؤ Arabic ٹیکسٹ دیکھو وہی ہے والیٹی شریف والیٹی شریف وہی بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو آپ غلط بول دیں اور آپ اس سے مجھے ثابت کر دیں کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ بینہ غسل کے نماز نہیں پڑھا سکتے یا نہیں پڑھ سکتے یا نہیں روزہ رہ سکتے آپ کو اس حدیث سے ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے غسل کیا تھا میرا مطالبہ آپ سے سیدھا سا ہے آپ کیوں نہیں ثابت کر رہے ہیں مجھے آپ نے غسل ثابت نہیں کیا تک جب تک آپ غسل ثابت نہیں کریں گے آپ کا اعتراض وہیں کامہیں بنا رہے گا اور یہ بہت اچھی چانس تھی آپ کی ٹاپک سے بھاگنے کی دنیا نے دیکھا آپ کس طریقے سے ٹاپک سے پلٹے ہیں حالانکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پروفیسیز میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے اوپر مجھے غسل ثابت نہیں کر سکتے ہیں اور یہ نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے غسل کیا کسی بھی حدیث میں تو اس کنڈیشن میں آپ کو اس سے رضو کرنا چاہیے اور آپ کو واپس پروفیسیز کے ٹاپک پر آ جانا چاہیے حالانکہ ہمارا جو ٹائمنگ آف ڈیبیٹ ہے وہ آلیڈی آور ہو چکا ہے اب اس کے بعد آپ کو سامنے دو ہی کنڈیشن ہے تیسری کسی کنڈیشن میں آگے مزید بات نہیں ہوگی ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ غسل ثابت کریں گے اس حدیث میں کہ انہوں نے غسل کیا تھا اگر اس پر کنٹینی بات کرنا ہے اگر آپ غسل ثابت نہیں کرتے اس حدیث سے مجھے کہ انہوں نے غسل کیا یہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ کو پروفیسیز کے ٹاپک کے اوپر واپس آنا ہے اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد میں جو ہے یہ ڈسکسن یہی چھوڑنا چاہوں گا کیونکہ ہمارا جو سیٹ ٹائم ہے پانچ گھنٹے کا وہ آلڑی ہوئر ہو چکا ہے اس کے بعد بھی میں آپ سے بات کرنے کے لئے بیٹھا ہوں اس کا مطلب یہ کیلئے ہے کہ میں اب آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں آپ کے اعتراج کی جواب دے رہا ہوں لیکن آپ کا اعتراج میرے اوپر تب تک ویلیڈ نہیں ہے جب تک آپ مجھے غسل نہ دکھا دیں کیونکہ میرا کلیم کیا ہے اس سٹیم میں جو آپ نے اوڈیو سنایا میرا کلیم یہ ہے کہ انہوں نے غسل نہیں کیا بینا غسل کیے جنابت کی حالت میں اٹھے کھانا کھایا اور نماز پڑھی تو آپ کو غسل ثابت کرنا ہوگا اگر آپ غسل ثابت نہیں کریں گے تو آپ کی پچاس چیزیں آپ کی سو چیزیں میرے لئے ویلیڈ نہیں ہیں ٹاپک آن غسل تو پلیز شو میدہ غسل اس حدیث کے اندر کہاں انہوں نے غسل کیا ہے اگر نہیں کیا ہے کم ٹو در ٹاپک آف پروفیسی نائدر بہت سمپل آنسر ہے سمیر بہت سمپل آنسر ہے آپ کا دعویٰ آپ نے ریپیٹ کیا نا کیا ہے آپ کا دعویٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائے جنابت کی حالت میں تو مجھے غسل ثابت نہیں کرنا ہے آپ کو جنابت ثابت کرنی ہے پڑھائے نہیں پڑھائے نہیں پڑھائے نہیں پڑھائے مجھے بولنے دو آپ ایک نیٹ بولنے دو understood ہے کوئی بات understood ہے ایسے کہ انہوں نے عمل کیا اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ وہ غسل کر کے کرتے تھے اور غسل کرے بغیرے نماز نہیں ہوتی انہوں نے وہی سکھایا اس پہ عمل کیا اس کی بہت ساری حدیثیں ہیں یہاں پہ میں نے پہلے تو آپ کو بتایا کہ یہ سیکنڈ حدیث ہے آپ نے ووٹ پوائنٹ کو سکپ کیا میرے جواب نہیں دیا اور سیکنڈ چیز آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں انورٹیڈ کاما دکھ رہے ہیں آپ کو انورٹیڈ کاما بند ہو رہا ہے وہ ایک حدیث وہاں ختم ہو رہی ہے دوسری حدیث وہاں سے شروع ہوتی ہے Arabic text کے اندر دیا ہوا ہے اس سیکنڈ حدیث ہے سیکنڈ حدیث اور فرس حدیث کے اندر وہ سیم چیز کنٹینیوڈ ہے ایسا نہیں ہے ہاں ایسا نہیں ہے اور اس میں آپ یہ دیکھئے کہ آپ کو جنابت ثابت کرنی ہے اور مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا آپ کو جو کہنا تھا آپ نے کہہ دیا پبلک سمجھدار ہے میرا آپ سے یہ ڈیمانڈ تھا کہ آپ یا تو کلیر حدیث لاؤ کہ جنابت کے حالت میں نماز پڑھا ہے آپ نہیں لاسکے آپ مجھ پہ بول رہے ہو کہ آپ گسل ثابت کرو گسل understood ہے پہلے تو دو الگ الگ حدیثیں ہیں اور understood ہے absence of جو کوئی چیز ذکر نہ ہو اس سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز ہوئی ہی نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوئی ہی نہیں وہ مسجد گئے ہی نہیں آپ ابھی ہنڈرڈ چیز اس میں imagine کرلوں گے ہنڈرڈ چیز تو وہ imagination ہے understood ہے اگر آپ دعویٰ کر رہے ہو اماندار ہو اس میں اپنے دعویٰ میں تو آپ کو proof لانا چاہیے جو آپ نہیں لاسکتے تو میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا کہ آپ کیا س proof نہیں ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ ایک اور بار اگر ویسا کرتے کہ ہاں یہ چیز میں مجھے کوئی proof معلوم نہیں ہے میں اٹلیس یہ تو کہو کہ میں دیکھوں گا سوچوں گا ہے نہیں تو میں اگلی بار یہ بات نہیں بولوں گا پبلک میں اگلی بار ایسے لوگوں کو غلط باتیں ایسی باتیں نہیں بولوں گا کم سے کم اتنا تو ایک سے پر نہیں کرتے ہو نا تو یہ آپ کی بات ہے میں نے کلیر کر دی مجھے جو بولنا تھا کلیر کر دیا پبلک سمجھ چکی ہے لیک دیں بھی دجج آپ کو جو بولنا ہے آپ بول دو پھر اگلے ٹاپک پر آگے بڑھتے ہیں جسے کہ میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس بار پھر سے مجھے بات کرتے ہوئے دو ہی بسے ایک چیز پیش کرنا تیسری بات کرنا تو آپ نے دونوں سے پھر سے کنالا کرتے ہوئے اپنی بات کری ہے اور دونوں کا آپ نے مجھے آنسر نہیں دیا ہے میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا آپ مجھے کہہ رہے ہیں بار بار کے پروف لے کے آؤ جبکہ میرا پروف آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جنابت کی حالت میں اٹھے روزہ رکھا کھانا کھایا نماز پڑھی غسل کا ذکر نہیں ہے تو جو چیز نہیں ہے آپ کہہ رہو absence of thing یہ نہیں پروف کرتی کہ وہ چیز ہوئی نہیں ہے لیکن absence of thing اگر کوئی ہے اگر نہیں ہے وہاں پر موجود اسے یہ بھی تو ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے وہ کیا ہے جو کہ آپ کا دعویٰ ہے آپ کا دعویٰ بھی بے بنیاد ہے نا کیونکہ آپ بھی تو وہ چیز ثابت کرنے پر لگے وہ جو چیز نہیں ہے اگر کوئی چیز نہیں ہے اس سے میں ایک پرسنٹ یہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے لیکن اس سے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیز موجود ہے آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا آپ پھر سے اس سے بھاگے میں آپ کو پھر سے بول رہا ہوں ایک last chance میں آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد آخری تنجی سے کہ میری ہوگی میں last chance دے رہا ہوں یا تو simply مجھے غسل دکھائیں اس حدیث کے اندر سے اور اگر نہیں دکھا سکتے ہیں غسل تو یہ کہیں کہ میرے پاس اس کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے غسل کیا تھا اور اس کے بعد آگے بڑھ سکتے ہیں جی تو زید بھے آپ کو کچھ کہنا کیونکہ بلکل بلکل کہنا ہے میں پھر سے بتاتا ہوں کوئی چیز ہو سکتا ہے امید ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے ہاں جی تو یہاں پہ ہم ایسا کریں گے ابھی جی ہم لوگ یہ اسے اردو میں دیکھتے ہیں یہ اردو میں دیکھتے ہیں یہ سنن نسائی کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر یہ اسلامی اردو بکس میں سے سنن نسائی کا یہی حدیث ہے جو دی ہوئی آپ کی یہی حدیث یہاں پہ موجود ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ جمع سے صبح کرتے پھر روزہ رکھتے اب آگے پڑیے محمد بن یوسف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سنیے اور ہم سے سلیمان بن یسار نے اس حدیث کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا اب دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلیر کٹ یہ دیا ہوا ہے یہ والفاظ پر گور کریے یہ حدیث کے ساتھ یہ دوسری حدیث ہے یہ دو الگ الگ حدیث ہے تو میں نے آپ سے کلیر سوال پوچھا کہ آپ یہ دوسری حدیث میں بتاؤ کہاں دیا ہے کہ وہ حالت جنابت میں تھے جب وہ بغیر وضو کیے گئے کیونکہ وہ وضو میں تھے اس لئے وضو نہیں کیے تو اب آپ ٹاپک کو چینج کر کے کم سے کم وضو پہ آجاؤ تو وضو پہ ہم بات کریں گے کہ وضو کیوں نہیں کیے کیونکہ وضو میں تھے اب یہ دو الگ حدیث ہیں یہ دوسری حدیث میں وہ بات ذکر ہی نہیں ہے آپ نے جو بات لے کے آیا ہو جو آپ پبلک میں ایک غلط بات فہلا رہے ہو وہ چیز یہاں پہ اکیڈمک آنسٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ الگ بات ہے واضح طور پر اور چپٹر ہیڈنگ بھی دیکھیں گے تو آپ باب سے چپٹر ہیڈنگ سے اور سمجھ سکتے ہیں کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں نہیں کرنے کا بیان جو آگ سے پکی ہوئی چیز ہے اس سے وضو نہیں کرنے اس کا بیان یہ چل رہا ہے کتنی سمپل سی بات ہے تو میں نے کہا کہ آپ واضح طور پر لاؤ کی غسل نہیں کیا آپ نے اس کو نہیں بیان کیا اب آپ کا جو خلوز ٹوپک تھا جو ہم لوگ پورا ڈسکس کر لیا آپ نے آپ کو کئی بار ریپیٹ کیے پروفیسیس کا آپ وہ ٹوپک پہ بار بار جانا چاہتے ہو وہ ٹوپک کلوز ہو چکا ہے اب اگر میں بولوں فرس ٹوپک ہے وہ فلان ٹوپک پہ ابھی جائیں گے واپس وہ کلوز ہو گیا ہے ابھی آپ ایک سوال پوچھو آپ کا میرے دو سوال ہوئے اب آپ ایک سوال پوچھو میں ایک سوال پوچھو آپ ایک سوال پوچھو میں ایک سوال پوچھو اس سے آج سوال کنٹینیو کریں گے آپ نے کہا تھا بات کرتے ہوئے شروع میں کہ میں دو سوال پوچھوں گا ایک نہیں تو آپ اس کے بعد سوال نہیں پوچھیں گے مجھ سے دو سوال آپ کے ہو گئے ہیں میں آپ سے دو سوال پوچھوں یا نہ پوچھوں وہ میری مرضی ہے لیکن یہ جو آپ نے دو سوال پہلے پوچھ دیا یہ جو آپ نے پھر سے ایک بار بلنڈر مارا ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں ابھی تک آپ نے اس حدیث سے مجھے گسل ثابت نہیں کیا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آگ میں پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں آپ پہ ایک چیز بہت واضح تو اور پہ بتا دیتا ہوں میرے محترم دوست وہ وضو ٹوٹے گی تو تب جب کی ہوگی وہاں تو وضو کرنے کا بھی حکم نہیں ہے نہ تو وضو کی نہ گسل کی دونوں کا ذکر نہیں ہے تو آپ جو بتا رہے ہیں وضو آگ میں پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نئے ٹروٹتار دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کنڈیشن میں جب آپ کا پہلے سے وضو ہو پہلے سے وضو ثابت کہاں ہو رہا ہے اس حدیث سے اس مطلب لکھا ہے without perform وضو وضو کیا ہے نہیں گسل نہیں کیا دونوں چیز گائب ہیں بار بار جلے بھی گھومانے سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو ایک لات چیز شیئر کر رہا ہوں یہ میری لات جو ہے ٹن ہوگی کیونکہ آپ جو ہے نا اس ٹاپک پہ نہیں آرہے نا جواب دے رہے تو اس مائی لات سن اور رکارڈنگ ٹو رول آئی ویل اینڈ ٹاپک تو اب میں لات چیز شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس کی بات کنکلوٹ کرتے ہیں کیا لات چیز شیئر کر رہے ہیں آپ ٹاپک پہ گسل کے تعلق سے میں آپ کے ساتھ میں آپ کو ایک فتوہ شیئر کر رہا ہوں اس کی بات کنکلوٹ نماز دیں گے ہم دو یہ آپ کے سامنے ایک فتوہ ہے اس فتوے کو آپ پڑھئے اس فتوے کے اندر کلیلی مینچن ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہے نا بغیر غسل کیے ہوئے مذہب میں چلے جاتے تھے جو کہ خود اصول کے خلاف ہے یہ دیکھئے تھے اس فتوے کے اندر کلیلی مینچن ہے اور میرا فتوہ نہیں ہے آپ کے علماء اکرام کا فتوہ ہے بھائی آپ کے لئے واضح ہے دس بار بتا چکا ہوں کہ قرآن سے لاؤ صحیح حدیث سے لاؤ علماء کے فتوے انسان ہے علماء ہم لوگ یہ ان کو انجلز نہیں سمجھتے ہیں ہم ان کو گوڈ نہیں سمجھتے ہیں ہم علماء کو رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن علماء میں اگر آپ اس میں اقتلاف ہو تو جس کے پاس بھی پروف ہے ان کی بات کو لیتے ہیں تو یہاں پہ فتوہ دلیل ہی نہیں ہے میں اس کو ڈسکسی نہیں کرنا چاہتا حالا کہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کے اندر اور بھونگیاں نکلے گی تو اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے فتوہ دلیل نہیں ہے تو میں اس کے ڈسکسن میں کیوں جاؤں آپ قرآن حدیث سے لاؤ یعنی آپ نے گیوپ کر لیا کہ قرآن حدیث آپ کے حصے اس لئے آپ فتوہ میں چلے گئے اور آپ کا جو دعویٰ تھا بغیر گسل کے جنابت کے بغیر جنابت کے حالت میں انہوں نے نماز پڑے آپ یہ ثابت نہیں کر پائے ثابت نہیں کر پائے میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا آپ نے کہہ دیا جو کرنا تھا میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی امانداری کا ایک اور ثبوت دیجئے کہ آپ کے پاس پروف نہیں ہے اور جب آپ کے سامنے بات کہی گئی یہ دو الگ انسیڈنٹس ہیں دو الگ حدیثیں ہیں آپ دونوں حدیثوں کو ملا کر کے ایک انٹرپولیشن وہاں سے ایک معنا نہیں نکال سکتے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے تائم بر لگائے میرا یہاں 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 ہم ہم سوال کریں گے نہ جواب دیں گے جو ہماری آوڈینس ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ لے گی کس نے پروپ دیا ہے اس کا کیا ہوگا اب آپ اب آپ انٹرپ کر رہے ہیں میں دو سوال نہیں پوش رہا ہوں ابھی تو آپ سنوشن کی طرح آپ کا سارٹ نہیں ہوا ہے ٹائمر بھی سارٹ نہیں ہوا ہے میں سنیں میں آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں ضرورت نہیں سمجھتا کیونکہ آپ آپ ٹاپک سے بہت پہلے ہی بھاگ چکے ہیں اور آپ نے بنا کر دیا سامیر بھائی آپ کے عقیدے سے میں نے ثابت کر دیا کہ وہاں پر جو آپ اپنے مطلب کی چیزیں لے رہے ہیں آپ جس کتاب کو بدلا ہوا مانتے ہیں اس کتاب سے آپ ریفرنس لے رہے ہیں اور اس کتاب پر جب میں آپ کو مجید اس کے ایکسپلینشن دے رہا ہوں سامیر بھائی آپ کو کنکلوڈ کرنا یا یہی کرنا بس ابھی کنکلوڈ کرنا میرا ٹائم لگایا میرا ٹائم لگایا آپ چار سوال پوچھئے میرا ٹائم لگایا 5 منٹ کا نئے 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 آپ نے دو سوال پوچھلے میں نے جواب دے دیا مزید نہیں بہت آئیں ہو چکا ہے آپ ٹائم لگایا کنکلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ 3 منٹ میں آپ کو کنکلوڈ کرنا 5 منٹ میں کنکلوڈ کرنا زید بھائی 5 منٹ میں کنکلوڈ ہی کیا تھا کنکلوڈ کیا ہے کنکلوڈ میں یہ ہے کمی کنکلوڈ میں یہ ہے ک کوئی بھی کوششن میں نہیں کیا جائے گا سپی کٹر اور ٹائم کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں 3con kok 3 minٹ 3 minٹ 3 minute 3 minٹ میں آپ کنکلوڈ کر دیں یہ آپ اکیلے نہیں مجھے دیکھیں موسیقی 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 جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے گسل نہیں کیا انہوں نے وضو نہیں کیا سیدھا انہوں نے اٹھ کر کے جنابت کی حالت میں کھانا کھایا اور روضہ رکھا اور نماز پڑھ لی میں نے وہ حدیث آپ کو پیش کر دی ایزا ریفرنس جو سامنے آپ کے دکھائی گئی ہے اب آپ کا اعتراض اس کے اوپر یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ انہوں نے گسل کیا یا نہیں کیا اس لئے یہ نہیں مانا جا سکتا کہ انہوں نے گسل نہیں کیا جبکہ آپ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر گسل نہیں ہے تو آپ بائی دیوال یہ نہیں مان سکتے کہ گسل نہیں کیا تو آپ کو میری بات کو غلط ثابت کرنے کے لئے یہ مجھے دکھانا تھا کہ انہوں نے گسل کیا تھا اور یہ رہی وہ حدیث جس میں لکھا کہ گسل کیا اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا پھر انہوں نے نماز پڑھی اور جب انہوں نے کھانا کھانے کے بعد جب وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو انہوں نے وضو نہیں کیا کیونکہ انہوں نے پہلے گسل کر لیا تھا یہ چیز اگر آپ دکھاتے ہیں تو آپ کی بات ایک ویلیڈ بات ہو جاتی واجب بات ہو جاتی پر یہ دونوں چیز آپ نہیں دکھا پائے اور آپ جو ہے دس درہ کی چیزیں اور کرتے رہے جو کہ اپنے آپ میں جو ہے نا کونٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ تھا اور آپ کے اپنے آپ کے اپنے میعار کے خلاف تھا آپ امانداری سے بھاگ رہے تھے پوری طریقے سے اور آپ نے اس ٹرپک کو پوری طریقے سے راؤنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جلے بھی بنانے کی کوشش کی مگر انت اس کا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ پوری امانداری سے اگر آپ اپنی بات کو رکھتے ہیں تو وہ بات اثر کرتی ہے ہمیشہ سامنے والے کے اوپر لیکن اگر آپ کسی چیز کے دفاع میں اپنا میعار چھوڑ کر کے امانداری کو پسے پشت ڈال کر کے کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کا کبھی بھی کوئی اصل نہیں ہوتا نہ تو سامنے والے کے اوپر نہ سننے والوں کے اوپر اور اپنا دل بھی کبھی مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں سچائی پتا ہوتی ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا اوثنٹیک رپنس ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو لیادہ پروب نہیں کرتے تو ہمارا یہ بات کرنا بے مانی ہے تو آپ کو شاید یہ سمجھنا چاہیے تھا اور میری نیت کیا تھی آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کی وہ آپ کو سوڑ سے واضح طور پر پتا تھا لیکن اس کے بعد بھی آپ نے امانداری نہیں برتی اور میری امانداری کے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میری امانداری یہ تھی کہ میں نے آپ سے پہلے والا جو آپ کا سوال تھا اس پہ کلیرلی میں نے اگری کیا کہ ہاں یہ بہت قرآنی ویڈیو ہے اور اس وقت جو ہے مجھے نہیں پتا میں کسی state of mind میں تھا یا کیا میرے سامنے تھا اور جو حدیث سامنے لکھی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے جو میں نے باتیں کری تو میں بالکل وہاں پر آج جو میں علم رکھتا ہوں ہو سکتا ہے اس وقت وہ علم نہیں تھا میرے پاس وہ چیز مجھے بعد میں پتا چلی and I was wrong اور میں نے accept کیا کھلے دل سے کہ ہاں اس time میں wrong تھا اس time میں wrong تھا آج میرا ویڈیو نہیں ہے میں نے کلیرلی accept کیا لیکن یہ جو دوسرا والا آپ کا اعتراج تھا اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں یہاں سے میرا source of information وہ آ رہا ہے اور یہاں میں wrong نہیں ہوں تو میں اپنی گلتی نہیں مانوں گا آپ کو یہ اگر گلتی میری ثابت کرنی ہے تو آپ کو prove کرنا ہے کہ انہوں نے گسل کرنے کے بعد میں ہی کھانا کھایا اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کی اس لیے تو یہ آپ کرنے میں پوری طریقے سے ناکام رہے ہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اپنا claim ثابت نہیں کر سکتے آپ میرے claim کو challenge نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس اس کے جواب میں کوئی authentic reference نہیں ہے تو لہٰذا جب بھی آپ آگے کبھی کوئی اس طرح کی بات کریں یا claim کریں میری آپ سے عدبانہ اور عجزانہ گجارش رہے گی کہ آپ اس کا reputation پہلے سے تیار کریں اگر آپ کے پاس reputation نہیں ہے تو آپ ایسی بات کو قطر نہ کریں جو آپ کے خلاف جائے اور آپ جو ہے نا صرف جلے بھی بناتے رہ جائیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو کی کم سے کم آپ کی image کے لیے اور being a good and honest person آپ کی image کے لیے بلکل اچھا نہیں ہے بہت غلط ہے اس سے غلط میسج جاتا ہے لوگوں میں ہم ہمیشہ سے تمام اسلامی کی سکولر میں آپ کو اچھا سمجھتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں جتنے بھی یوٹیوب پر مسلم چینل ہیں اس میں آپ کے اخلاقوں کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ آپ کا بہترین اخلاق ہے آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں لیکن مجھے بڑا افسوس اور بڑا تکلیف ہوا ہے آپ نے بھی وہی والی چیزیں کی ہے آپ بھی بائیس اسٹینڈ لیے اور آپ امانداری سے اپنی بات کو نہیں رکھیں صرف مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے آپ دسترہ کی الگ الگ باتیں کرتے رہیں امید کرتا ہوں کہ اگر کبھی پھر آپ کا میرا کسی چیز کے اوپر باتچیت یا مقالمہ ہوگا یا مناظرہ ہوگا تو آپ اس میں امانداری بڑھتیں گے جیسی کی میرے answer start سے رکھی گئی ہے اور ایک اور تکلیف ہوئی کہ جس topic کے اوپر ہم بات کر رہے تھے prophecies کے topic کے اوپر اس پہ آپ نے پورا کا پورا escape کر لیا اور آپ نے صرف اپنی پسند کی چیزیں لی جو آپ مجھ پر پوری debate میں لگاتے رہے کہ ہم اپنی پسند کی چیزیں لیتے ہیں اپنی پسند کی چیزیں actually وہی کام آپ نے جو ہے نا old testament اور new testament کے تعلق سے کیا آپ نے صرف اپنی جرد کی چیزیں pick and choose کی اور pick and choose کرنے کے بعد آپ اس سے پورا کا پورا نکر گئے یہ آپ کی conclude remark timing ہوگی اس میں آپ کوئی سوال نہیں کریں گے نہ جواب کریں گے اس کے بعد میری ہوگی اور اس debate کو over کر دیں گے بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لئے تو زید بھے آپ کا conclusion اب رہے گا دیکھ مجھے پوچھنا ہے یہ format جو سمیر نے کہا نا کہ وہ اتنا لمبا بیان دیں گے اور وہ صرف اس کے اندر کیا کرنا چاہتا جو پچھلا جو segment میں گسل کا topic discuss ہو رہا تھا اس میں ان کو counter کرنا تھا انہوں نے پورے debate کے اوپر چرچہ کیے اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ counter کے بات مجھے ان کے counter کو counter کرنے کا موقع نہ دیا جائے یہ کیا انصاف کی بات ہوئی وہ میری timing سنے وہ میری timing سنے وہ میری timing سنے میں اس کو چاہے جیسے استعمال کرتا میں نے اس کو استعمال کیا اور آپ جو ہے اگر آپ conclusion remark نہیں دینا چاہتے تو I wanna leave وہ بولنا چاہ رہے کہ آپ کو counter کرنا تھا اس میں لیکن آپ نے conclusion remark دیا debate already concluded counter کی ضرورتی نہیں میں نے کوئی سوال نہیں کیا تو آپ کے طرف سے مطلب conclusion ہو گیا میرا conclusion ان کے بعد ہوگا وہی وہ بولنا چاہ رہے کہ آپ وہ counter نہ کر کے آپ conclusion کر رہے تھے سمجھ رہے سمیر بھائی کیا کیا آپ نے وہ میں کیا کیا وہ میری turn تھی میں کیسے بھی استعمال کروں اس کو نہیں نہیں تو روز کے حساب سے آپ کو counter کرنا تھا conclusion نہیں کرنا تھا میں نے counter کیا میں نے counter کیا بھائی اگر آپ کو سمجھ گیا تو میں نے counter ہی کیا میں نے کہا کہ آپ مجھے گسل کی نہیں دکھا پائے ریفرنس گزر کیا انہوں نے وہی بھائی counter تھا میں conclusion تھوڑا سا میں mention کر دوں گا کیونکہ ان کا counter کے بعد مجھے counter کا موقع نہیں دیا ہے بھی یہ صحیح بات انصاف کی بات نہیں تھی جبکہ بات ہے جب تک counter چلتے رہیں گے آپ نے start کیا تھا آپ نے start کیا تھا تو آپ end نہیں کر سکتے according to rules جو جو سوال کی اوپر میں نے start کیا تھا چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چلو اب جیتنے کے بعد آپ نے start کیا تھا آپ conclusion کریں اور آپ اس پر بات نہیں کریں گے پلیز نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب سیدھا conclusion نہیں مارک تو یہ کتنا پانچ میٹ کرے گا کیونکہ اس میں کچھ دکھا نہیں زید بھائی پانچ میٹ سمیر آپ کو کیا کہنا سمیر پانچ میٹ کر لے پانچ میٹ کر لے جو آپ کو بہتر لگے آپ کو کتنا کرنا تین 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 میٹ ہم start میرے بھائیوں اور بہنوں آج کا ڈیبیٹ آپ سب نے اٹینٹ کیا اور میں نے حقیقت میں سمیر کے ساتھ تھوڑا سا strict معاملہ رکھا تھا کیوں مالو میں آپ کو کیونکہ میں نے ان دنوں میں سمیر کی جو ویڈیوز دیکھی اور میں نے personally بھی ان کو call پہ کل یہ بات بتائی کہ بھائی تمہیں سوال پوچھنا ہے تو تم سوال پوچھو ایک بات ہے direct blasphemies محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی blasphemies میں ورڈ بیان نہیں کر سکتا بلاسفیمی کرتے ہوئے میں نے سنا اور ایسی چیز یہ کوئی بھی انسان کے لئے جائز نہیں ہے کہ تم کسی بھی ریلیجیس پرسنیلٹی کے لئے اس طرح کی بلاسفیمیز کرو جو یہ لوگ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایجنڈا وادی مجھے ورڈ میں سوچ رہا تھا ایسے لوگوں کے لئے کون سا اچھا ورڈ ہے مجھے اس کے یوٹیوب چینل سے مجھے ورڈ ملا ایجنڈا وادی very sadly سمیر کی ایک اچھی چیز کیا ہے کہ وہ ڈیبیٹ ٹرمز پہ کرنے آیا ہے دوسرے لوگ تو آپ کو پتا ہے وہ بھاگ گیا تھا آیا نہیں ٹرمز سیم ٹرمز پہ آیا سمیر سیم ٹرمز پہ وہ بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایڈم سیکر سیم ٹرمز پہ بھاگا تھا سمیر سیم ٹرمز پہ آیا اگر ٹرمز غلط ہوتے ہیں تو یہ بھی یہاں دونوں ڈیویٹ نہیں کیا ہوتا وہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن میں بول رہا ہوں سمیر سے یہ ریکویسٹ ہے میری اور سارے ایسے سارے یہ کٹیگری کے سارے ایکس مسلم سے یہ ریکویسٹ ہے سو کال ایکس مسلم کہ تم لوگ بلاسفیمی نہیں کر سکتے گالیاں دیتے ہیں ڈائریک ایجیکٹیوز اپنی باتوں میں اور مسالہ لگانے کے لئے اور کیا ملتا ہے نا ان کو سٹریمز کرنی ہوتی ہے مٹیریل کہاں سے اتنا مل جائے گا تو کیا ہوتا ہے جنیون سوال ہوتے ہیں تھوڑے جس کے جواب ہیں میں چاہ رہا تھا کہ سوال پوچھو فجر تک بیٹھیں گے فجر تک بیٹھیں گے میری خواہش پوری نہیں ہوئی میں تیار تھا کہ آج ایک لمبا سیشن ہو آپ کے سب سوال پوچھو اچھے سے پوچھو فیورٹ سوال سب پوچھو وہ فیورٹ سوال تو آئے ہی نہیں دوسرے ہی سوالوں پہ تھے بائبل میں چلے گئے تھے ہم لوگ مجھے تو ایک بار لگا کہ میری وہ چاہت آج پوری ہو گئی جو ڈیبیٹ باقیز آئے گیا وہ آج پوری کرنے کے لئے سمیر کو اللہ نے بھی جائے تو اب یہاں پہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے میں اپنے دل میں تکلیف نہ رکھوں کہ میرے نبی کو یہ لوگ گالی دیتے ہیں اور میں کیسے ان کے ساتھ سٹرکٹ ہینڈلنگ نہ کروں میں نے اس کی گرفت کی اور یہ گرفت میں بھی رحمت تھی کیونکہ ہم رحمت اللہ العالمین کے امت ہی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسے دنیا میں ریالائز ہو جائے کہ یہ گلت کر رہا ہے یہ لوگ ضعیف حدیث موضوع حدیث کوٹ کرتے ہیں کتنی ساری میں نے اتنی ساری ویڈیوز اس کی نکالا ہوا تھا کہ مجھے ہی بہت ٹائم چاہیا تھا سب ویڈیوز بتا کر اس کی گرفت کرنے کے لئے ضعیف حدیث موضوع حدیث خود ساکتا کنکلوزن فیک باتیں جھوٹی باتیں بغیر ہزیٹیشن مطلب گڑتے ہیں لوگ بغیر مطلب کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ایسے ایسی باتیں چھپا کے رکھتے ہیں معلوم ہے سٹوریز جو بیان کرتے ہیں اس کے اندر چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں اور جانتے بھی چھپا کے رکھتے ہیں کیونکہ معلوم ہے آج آپ نے سامنے موڈل دیکھا سامنے ایک چیز دیکھی دیکھو کیسا ہوتا ہے نا ایک اماندار انسان کے ساتھ جب ہوتا ہے نا اماندار میں چاہتا ہوں ہر انسان کے اندر کہیں اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے سمیر کے اندر بھی ہے اور میں چاہتا ہوں وہ جذبہ باہر نکلے کہ وہ اس امانداری کے ساتھ کام لے اور میرے time ختم ہو گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب at least وہ کریں گے اور میں نے آپ لوگوں کہا ہے کہ ایک ویڈیو میری آج ریلیز ہوئی ہے کہ دس منٹ میں بارہ منٹ میں میں نے introduction of islam دیا ہے تو ضرور آپ لوگ دیکھیں جی زبا آپ کا time ختم ہو گیا thank you so much سمیر صاحب آپ کا سمیر اور صدھار صاحب سمیر اور صدھار صاحب چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ مادشان الکس مسلم سمیر پر یہ سٹریم دیکھنے کا اور جڑنے کا اور دوستو آپ لوگوں کا پیار اور آپ لوگوں کا سپورٹ ہم لوگوں کو یہ احساس کراتا ہے کہ ہم لوگ چاہے کسی ڈیبیٹ میں ونک ہو وکٹری ہو یا پھر ہم لوس کر جائیں doesn't matter بات جو ہے ہم لوگ ہمیشہ سے انسانیت کی کرتے ہیں حق کی کرتے ہیں اور ہم جو ہے حق کے متلاشی ہیں سامنے والے سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق دکھائے جیسے کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ایکس مسلم جو ہے بلاس فیمیز کرتے ہیں وہ بات کو اٹھ کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ہمارے تمام مسلم سکولر یہ بات نہیں کرتے اور یہ بات کرنا بھول جاتے ہیں کہ مسلمان کس طریقے کا معاملات اور بیہیور ہمارے ساتھ کرتے ہیں کوئی ہماری ماں بہنوں کو کو آ کر کے گالی دیتا ہے کوئی ہم کو گندے گندی گالیاں بکتا ہے کوئی ہم کو جہان نمی دھمکیاں دیتا ہے کوئی ہمیں لانتی کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے یہاں تک کی ہمارے ہمیں یہاں تک بھی کہا جی جاتا ہے کہ تم لوگ جو ہے بیگ ایکس مسلم اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے تمہارا کوئی میار نہیں ہے تو دوستو اس طرح کی باتیں بھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے اگر آپ ہماری بلاسفیمیوں کو پسند نہیں کرتے اور جہاں تک بلاسفیمی کا تعلق ہے بلاسفیمی اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم محمد رسول اللہ کے تعلق سے کوئی بات ایسی کہہ رہے ہیں جو مومنوں کو بری لگ رہی ہے یا ان کا نام جو ہے اس طریقے سے نہیں لے رہے جس طریقے سے آپ کا عقیدہ ہے تو ہمارا حق ہے بیگ ایکس مسلم کہ ہم نبی نہیں مانتے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہیں یہ ہماری مرضی ہے ہم محمد صاحب کہہ دیں وہ بھی کافی ہے میں نے کبھی آج تک او محمد یہ محمد فلانا دھنکارا محمد یہ نہیں کہا میں نے محمد صاحب کہا ہمیشہ یا فیل محمد کہا غالی تو نہیں دی میرے لئے نبی نہیں ہے تو میں کیوں کہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا عقیدہ ہے جو آپ کسی پر تھوک نہیں سکتے لیکن اگر بلاسفیمی کی بات ہے تو یہ تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو لوگ ہمیں گانی گلوچ کرتے ہیں آ کر کے لیکن تمام دنیا کے مسلمان پانچ وقت روزانہ دوسرے ریلیزن کو گالی دیتے ہیں ان کی بلاسفیمی کرتے ہیں ان کے گوڈ کو برا بولتے ہیں یہ سوال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشد واللہ الہ الا اللہ اشد واللہ سوال نہیں پوچھ رہا ہوں آپ نے اپنی بات رکھی میں اپنی بات رکھ رہا ہوں اور ابھی میرا میرا جو ہے چالیس منٹ باقی چالیس منٹ میں چالیس سیکن باقی چلیے چالیس سیکن چالیس سیکن چالیس سیکن میں دوبارہ سیوت کروں اوکی بیس سے شروع کروں تو دوستو میں یہی امید کرتا ہوں کہ تمام مومنین جو ہے اگر ہمارے اتراز ہے تو ان کو اتراز کے طور پر لیں ان کو بلاسفیمی کے طور پر نہ لیں ہم گالی گلوش کبھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے تو ہم پر بھی نہیں کیا جانا چاہیے اگر آپ کو اس سے اتراز ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا آج کی ڈیبیٹ میں جڑنے کے لئے اس کو سننے کے لئے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچیں اور ایڈ دائنڈ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میری جو جج ہے وہ میری آڈینس ہے اور جتنی میری نالیج ہے میں اس سے سیٹیسپائیڈ ہوں بہت خوش ہوں جتنا میرے پاس علم ہے اور مزید آگے اور بھی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا باچیت کا سلسلہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا بہت بہت شکریہ جاہین ون دیماترم نمشکار جاہین اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے وطن عزیز کے لئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں خیر برکتیں بھلائیاں سچائی کو قبول کرنے کا جذبہ ایمانداری کے ساتھ رہنا رحمت کے ساتھ رہنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذبہ دے شکریہ آپ اس دیویت میں آئے thank you so much میں بھی as a moderator آپ سب ہی ہمارے آرڈینس صرف ایک حق کو واضح کرنی کوشش کر رہا تھا please don't feel bad about anything thank you so much good bye شکریہ